دولت کی فائل 6 امیر لوگ دوسرے امیر اور سفل لوگوں کی پرشنسہ کرتے ہیں اور گریب لوگ امیر اور سفل لوگوں سے دویش رکھتے ہیں گریب لوگ اکثر دوسروں کی سفلتا کو دویش اشیا اور ڈہا ورید رسٹی سے دیکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں یا پھر بدبود آتے ہیں گھٹیا امیر لوگ آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا کہ اگر آپ امیر لوگوں کو کسی بھی طرح پرکار یا آکار سے برا مانتے ہیں اور خود کو اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے یہاں او سمبھو ہے آپ ویسے وقتی کیسے بن سکتے ہیں جس سے آپ نفرت کرتے ہیں یہاں دیکھنا عدود ہے کہ کئی گریب لوگ امیر لوگوں کے پرتی کتنا دویش یا ناراجگی بھرا نجریہ رکھتے ہیں شاید وہ مانتے ہیں کہ امیر لوگوں کے قارن ہی وہ گریب ہے ہاں یہی صحیح ہے امیر لوگوں نے سارا پیسہ ہڑپ لیا ہے اس لئے میرے لئے کچھ بھی نہیں بچا جاہیر ہے یہاں پیڑیت بیقتی کا آدرش واقعہ ہے میں آپ کو اس صدحان سے سمبندت ایک قصہ صدد بتانا چاہتا ہوں شکایت کرنے کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنی آپ پیتی سنانے کے لئے پرانے دور میں جب میں بٹی مشکلوں سے گھیرا ہوا تھا تو میں ایک پرانی گندی سی کار چلاتا تھا اس وقت میرے ٹریفک میں لین بدلنے کی بھی سمسیاں نہیں آتی تھی ہر کار والا مجھے اندر جانے کی جگہ دے دیتا تھا لیکن جب میں امیر بن گیا اور میں نے ایک شاندار نئی کالی جیگوار کار خرید لی تو اس دیتی بدل گئی اچانک لوگ میری کار کو کٹ مارنے لگے اور جلے پر نمک چھڑگنے کے لئے مجھے انگلی بھی دکھانے لگے لوگ میری کار پر چیزیں بھی فیکنے لگے صرف اس لئے کیونکہ میں جگوار جیسی شاندار کار چلا رہا تھا ایک دن میں سین ڈی ایگو کے گریب لڑکے سے کار سے گجر رہا تھا میں کرسمس پر ایک پروپکاری سنستہ کو ٹرکی پہنچانے جا رہا تھا میری کار کی سنروپ کھلی تھی میرے پیچھے ایک پیک اپ ٹرک تھا جس نے چار گندے سے یوک بیٹھے ہوئے تھے اچانک وہ میری کار کے ساتھ باسکٹ بول کھیلنے لگے اور میری کھلی سنروپ کے بیر کین فینکنے کی کوشش کرنے لگے پانچ جگہ پر چپکانے اور کئی خرونچ لگنے کے بعد میرے پاس سے چکتے ہوئے نکلے امیر بدماش جاہیر ہے میں نے اسے سامانے گھٹنا مانا لیکن صرف دو ہفتے بعد میں نے ایک دوسری گریب علاقے میں اپنی کار سڑک پر کھڑی کی دس منٹ سے بھی کم سمیں میں جب میں لوٹا تو میں نے پایا کہ کار کے ایک طرف کے پورے حصے پر کسی نے چابیوں کے نشان بنا دیئے تھے اگلی بار جب میں شہر کے اسی علاقے میں آیا تو فورڈ ایسکوٹ کرائے پر لے کر گیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ مجھے جرہ بھی سمسیہ نہیں ہوئی میرا مطلب یہ نہیں کہ گریب علاقوں کے لوگ بورے رہتے ہیں لیکن میرا انگوہ یہ ہے کہ نشچت روپ سے وہاں امیر لوگوں سے دوش رکھنے والے بہت سے لوگ رہتے تھے کون جانے شاید یہ مرگی پہلے کی انڈا پہلے والی بات ہو وہ کڑکے ہیں اس لئے وہ امیروں سے دوش رکھتے ہیں یا پھر وہ امیروں سے دوش رکھتے ہیں اس لئے وہ کڑکے ہیں کون جانے جہاں تک میرا سوال ہے کون پرواہ کرتا ہے بات تو وہی ہے وہ گریب ہیں امیر لوگوں سے دوش نہ رکھنے کے بارے میں میں بات کرنا آسان ہے لیکن یہ آپ کے موڈ پر نربر کرتا ہے اس جال میں کوئی بھی فن سکتا ہے میں بھی حال ہی میں میں اپنے ہوتل کے کمرے میں ڈینر کر رہا تھا ایک گھنٹے بعد مجھے ملینئر مائنڈ سمینار کے شام کے سطر میں منچ پر پہنچنا تھا میں نے کھیل کا سکور پتا کرنے کے لئے ٹی وی چلایا اور ایک چینل پر مجھے آپرا ونفری دکھ گئی حالانکہ میں ٹی وی کا بہت حمایتی نہیں ہوں لیکن مجھے آپرا بہت اچھی لگتی ہے اس میلہ نے جتنی لوگوں پر سکاراتمک پروہاو ڈالا ہے اتنا کسی انیے وقتی نے نہیں ڈالا ہے اور اس لئے وہ اپنی پوری آمدنی کی پائی پائی کی حق دار ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کی آپرا ہیلی بیری کا انٹرویو لے رہی تھی میں اس بارے میں چرچہ کر رہی تھی کہ کس طرح ہیلی نے ابھی نیتری کے بطور اتیاز کا بہت مہنگا فلم انوبند سائن کیا ہے دو کروڑ ڈالر ہیلی نے کہا کہ وہ پیسے کی پروہ نہیں کرتی ہے اور انہوں نے اس بہت مہنگے انوبند کے لئے صرف اس لئے سنگرش کیا تاکہ وہ باقی ابھی نیتریوں کے لئے رہا آسان کر سکے میرے بھتر سندے بھری آواج گنجی اوہ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے میں اور اس شو کو دیکھنے والا ہر بیقتی مورک ہے تمہیں تو ان دھیر سارے پیسوں کو اٹھانا چاہیے اور اپنے پبلک ریلیشنز ایجنٹ کی تنخواہ بڑا دینے چاہیے یہ دل کو بھیلانے والا سب سے بڑا بھاشن ہے جو میں نے آج تک سنا ہے میں نے محسوس کیا کہ میرے بھیتر نکاراتمہ تا امڑ رہی تھی لیکن اس ارجا کہ مجھ پر حاوی ہونے سے پہلے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا دوش کی اس آواج کو دوانے کے لئے میں نے چلا کر اپنے دماغ سے کہا ختم کرو ختم کرو بتانے کے لئے دھنیواد مجھے اس پر یقین نہیں ہوا میں مسٹر ملینئر مائنڈ ہیلی بیری کے پیسوں سے دوش کر رہا تھا میں نے اسے تطکال پلٹ دیا اور گلا فڑ کر چلانے لگا شاباش لڑکی تم نے تو کمال کر دیا تم نے انہیں بہت سستے میں چھوڑ دیا تمہیں تو تین کروڑ ڈالر مانگنے چاہیے تھے تمہارے لئے بہت اچھا ہے تم گجب کی ہو اور اس کی حق دار بھی ہو اس کے بعد میں بہتر محسوس کرنے لگا اتنی زیادہ پیسوں کی ہیلی کی چاہت کا کارن چاہے جو بھی ہو سمسیہ وہ نہیں تھی سمسیہ تو میں تھا یاد رکھیں میرے بیچاروں سے ہیلی کی خوشی یا دولت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن ان سے میری خوشی اور دولت پر فرق پڑتا ہے یا بھی یاد رکھیں کہ رائے اور بیچار برے یا گلت گلت یا صحیح نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں داخل ہونے کے بعد وہ نشیت روپ سے آپ کی خوشی اور سفلتہ کو یا تو بڑھاتے ہیں یا پھر گھٹاتے ہیں جس پل میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں نکار آتمک ارجہ پرواویت ہو رہی ہے میرا نرکشن الارم بجنے لگا اور جیسا میں نے خود کو پرشکشت کر لیا ہے میں نے تتکال اپنے مستقش کی نکار آتمکتہ کو ختم کر دیا امیر بننے کے لیے آپ کو پریپورن یا آدرش بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جاننے کی ضرورت اوشہ ہے کہ جب آپ کی سوچ آپ کو یا دوسروں کو سشکت نہیں بنا رہی ہے تو تتکال زیادہ سکار آتمک بیچاروں پر دھیان کینڈرت کر لیں آپ اس پستق کا جتنا زیادہ ادھیان کریں گے یہاں پرکریہ اتنی ہی زیادہ تیج اور آسان ہوگی اگر آپ ملینئر مائنڈ انٹینسیف سیمینار میں بھاگ لیں گے تو آپ کی پرگتی جبردست ڈھنگ سے بڑھ جائے گی میں جانتا ہوں کہ میں ملینئر مائنڈ کورس کا جکر بار بار کر رہا ہوں لیکن مہربانی کر کے سمجھنے کی کوشش کریں میں اس کورس کی اتنی پرشنسہ نہیں کرتا اگر میں نے یہ نہیں دیکھا ہوتا کہ لوگوں کے جیون میں کتنے جبردست نتیجے ملے ہیں اپنی علیکنی پستق The One Minute Millionaire میں میرے اچھے دوست مارک بکٹر ہینسن اور روبرٹ ایلن نے رسیل ایچ کانویل کی کہانی بتائی ہے جسے سو سال سے بھی جیادہ سمیں پہلے لکھی گئی پستق ایکرس آف ڈائمنڈز سے لیا گیا ہے میں کہتا ہوں آپ کو امیر بننا چاہیے اور امیر بننا آپ کا کرتبی ہے میرے بہت سے دھارمک بھائیموں سے کہتے ہیں کیا تم عیسائی پادری ہونے کے باوجود دیش بھر میں گھوم کر نوجوانوں کو امیر بنانے اور پیسہ بنانے کی صلاح دیتے ہو ہاں حاجر ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کیا یہ بری بات نہیں ہے تم لوگوں کو پیسہ بنانے کا اکتش دینے کے بجائے بائبل کا پرچار کیوں نہیں کرتے کیونکہ امانداری سے پیسہ بنانا بائبل کا پرچار ہی ہے یہی اصل کارن ہے امیر لوگ اپنے سمودائے میں سب سے اماندار وقتی ہو سکتے ہیں لیکن آج رات کو یہاں کوئی یوک کہتا ہے اوہ ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی وقتی کے پاس پیسہ ہے تو وہ بائیمان دوکھے باج نندنیے اور اوچھا ہے میرے دوست تم امیروں کے بارے میں ایسا سوستے ہو اسی کارن تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تمہاری آستہ کی نیو ہی جوٹھی ہے مجھے کھل کر کہنے دیں امیریکہ کے سو امیر لوگوں میں سے اٹھانوے اماندار ہے لیکن وہ امیر ہیں اس لیے انہیں پیسہ بھروسے کے ساتھ سونپا گیا ہے اس لیے وہ مہان کام کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو کام دیتے ہیں ایک اور یوک کہتا ہے میں نے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جنہوں نے بیمانی سے کروڑوں ڈالر کمائے ہیں ہاں آپ نے سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے لیکن دراصل ان کی سنکھیا اتنی کم ہے کہ اکبار والے خبر چھاپنے کے لیے ان کے بارے میں ہر سمبو بات کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ یہ نہیں سوچنے لگتے کہ ہر امیر آدمی بیمانی سے امیر بنا ہے میرے دوست تم مجھے فیلاڈیلیفیا کے اپنگریے نگریے علاقوں میں لے چلو اور میرا پریچے ان لوگوں سے کراؤ جنہوں نے اس مہان شہر میں اپنے مکان بنائے ہیں اتنے سندر مکان جن کے بگیچے اور فول ہیں اتنے پیارے بھوی مکان اگر تم مجھے ان علاقوں میں لے چلو گے تو میں تمہارا پریچے سب سے اچھے لوگوں سے کرواؤں گا جو چرط میں بھی بہترین ہوں گے اور ہمارے شہر کے ادھمیتہ میں بھی جو لوگ اپنے مکان کے مالک ہیں وہ اس بجے سے زیادہ سمانیے اماندار پبیتر سچے مطوئی اور بیویکی بن جاتے ہیں ہم منت سے لوگ کے خلاب اپدش دیتے ہیں اور اتنی حکارت سے گندہ پیسہ واقعاش بولتے ہیں کہ دھارمک لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی وقتی کے پاس پیسہ ہونا بری بات ہے پیسہ شکتی ہے اور اسے پانے کے لیے آپ کو تارکک روپ سے مہتو کانکشی ہونا چاہیے آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ پیسہ پانے کے لیے جتنی بھلائی کر سکتے ہیں اتنی اس کے بنا نہیں کر سکتے پیسے سے آپ کی بائیبلیں چھپتی ہیں پیسے سے آپ کے چرچ بنتے ہیں پیسہ آپ کی مشنریز کو بھیجتا ہے اور پیسے سے آپ کے اپدشوں کا بھکتان کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں آپ کے پاس پیسہ ہونا ہی چاہیے اگر آپ امانداری سے دولت حاصل کر سکیں تو ایسا کرنا آپ کا اشوریہ کرتے بھی ہے یہ حسوسنا ان دھارمک لوگوں کی دھارمک ہونے کے لیے آپ کو بہت گریب ہونا چاہیے کانول کے اس قطن میں کئی اچھی باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر لوگوں میں وشوسنی بننے کی شمطہ ہوتی ہے امیر بننے کے لیے جتنے بھی گنج جروری ہے ان کی سوچی میں دوسروں کا بھروسہ پانا کافی اوپر ہوگا جرہ سوچیں کیا آپ کسی ایسے وقتی کے ساتھ بزنس کریں گے جس پر آپ کم سے کم کچھ حد تک بھی بھروسہ نہ کر سکیں کسی طریقے سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ جروری ہے کہ آپ پر بہت سارے لوگ بھروسہ کریں اور اس بات کی بھی سمبھاونہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا بھروسہ پانے کے لیے آپ کو کافی وشوسنی بننا ہوگا امیر بننے کے لیے اور اس سے بھی جیادہ محتوان بات یہ ہے کہ امیری قائم رکھنے کے لیے کن گنوں کی جرورت ہوتی ہے بے شک اس نیم کے اپواد ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر معاملوں میں کسی کام میں سفل ہونے کے لیے آپ میں کون سے گن ہونے چاہیے ان گنوں کو آجمہ کر دیکھیں سکارات مکتہ وشوسنی ایک آگر چت سنکل پوان لگنشیل مہنتی ارجاوان لوک بہوار میں نپون یوگیا سان پریشک تھوڑا بدھیمان اور کم سے کم ایک شیطر میں بشے شگے کونول کے ادھارن میں ایک اور روچک بات ہے بہت سارے لوگوں کو یہ یقین کرنے کے لیے کنڈیشن کیا گیا ہے کہ آپ ایک ساتھ امیر اور اچھے یا امیر اور آگیاتمک نہیں بن سکتے میں بھی پہلے اسی طریقے سے سوستا تھا بہت سے لوگوں کی طرح ہی مجھے بھی دوستوں شکشکوں میڈیا اور باقی سماز نے بتایا کہ امیر لوگ برے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لو بھی ہوتے ہیں ایک بار پھر یہ بقواس نکلا اصلی دنیا کے انوہوں میں میں نے پایا کہ یہ پرانا مطق جھوٹا ہے اور ڈر پر آدھارت ہے میں جتنے بھی امیر لوگوں کو جانتا ہوں وہ بہت اچھے ہیں جب میں سنڈییگو میں رہنے آیا تو ہم نے شہر کے ایک امیر علاقے میں مکان لیا ہمیں اس مکان اور علاقے کی سندرتہ پسند آئی تھی لیکن میں تھوڑا ججک رہا تھا کیونکہ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی اونچی سوسائٹی میں فٹ نہیں ہوتا ہوں میری یوجنا یہ تھی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں گا اور ان گھمینڈی امیر لوگوں سے زیادہ گھلنے ملنوں سے بچوں گا بہرحال ایسا برہمانڈ کا ارادہ تھا میرے پانچ سال اور سات سال کے بچے نے اس علاقے کے بچوں سے دوستی کر لی اور جلدی ہی میں اپنے بچوں کو ان محلوں کے کھلونے کے لیے چھوڑنے جانے لگا مجھے یاد ہے میں لکڑی کے کم سے کم بیس فٹ انچے بہترین نکاشی والے دروازے کو کھٹ کھٹا رہا تھا ممی نے دروازہ کھولا اور بہت دوستانہ آواز میں کہا ہارڈ آپ سے مل کر خوشی ہوئی اندر آئیے نہ میں تھوڑا چکرا گیا جب انہوں نے مجھے آئیس ٹی اور فلوں کی پلیٹ تھمبا دی میرا شنکالو مستق بار بار پوچھتا رہا پینچ کیا ہے پھر اس محلہ کا پتی وہاں آ گیا جو اپنے بچوں کے ساتھ سوننگ پل میں کھیل رہا تھا اس نے اور بھی دوستانہ انداز میں کہا ہارڈ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس علاقے میں رہنے آئے ہیں آپ کو آج رات کو ہماری پارٹی میں اپنے پورے پریوار کے ساتھ آنا ہی ہے ہم سب کے آپ کا پریچے کروا دیں گے اور ہم جواب میں نہ سننے کے لئے تیار نہیں ہیں ویسے کیا آپ گولف کھیلتے ہیں میں کل کلب میں کھیلنے جا رہا ہوں آپ میرے مہمان کے روپ میں کیوں نہیں چلتے اب تک میں صدمے میں آ چکا تھا وہ گھمنڈی لوگ کہاں تھے جن سے ملنے کا مجھے یقین تھا میں نے گھر لوٹ کر پتنی کو بتایا کہ ہم پارٹی میں جا رہے ہیں اوہ اس نے کہا لیکن میں پہنوں گی کیا دیکھو پریے تم سمجھتی نہیں ہو میں نے کہا وہ لوگ بہت اچھے اور انوپچارک ہیں تم تو بس جیسی ہو اچھی لگو گی ہم اس شام کو پارٹی میں گئے اور وہاں ہم نے بہت کرم جوش دیالو ادار اور سنہی لوگ ملے ایک بندو پر باتچیت ایک پروپکاری مہیم کی اور مڑ گئی جس کی ادیوکشتہ ایک مہمان کر رہی تھی ایک کے بعد ایک چیک بک باہر نکلنے لگے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس مہیلہ کو پیسے دینے کے لیے لائن لگائے کھڑے تھے لیکن ہر چیک کے ساتھ ایک شرط تھی شرط یہ تھی کہ اس معاملے میں آدان پردان ہونا چاہیے اور وہ مہیلہ دان دینے والے کی پروپکاری سنستہ میں بھی دان دے گی جی ہاں وہاں موجود ہر شخص کسی نہ کسی پروپکاری سنستہ کا عدیفش تھا اور پرمک بکتی تھا جس تمپتی نے ہمیں پائٹی میں آمندرت کیا تھا وہ کئی سماس سنستہوں سے جڑے تھے دراصل وہ ہر سال چلڈرنز ہاسپٹل فنڈ کے میں شہر کے سب سے بڑے دان داتا بننے کے اپنے لکشے کو پانے کی کامیاب رہتے تھے وہ نہ صرف خود لاکھوں ڈالر دان دیتے تھے بلکہ ہر سال چیریٹی ڈینر آئیوجیت کرتے تھے جس میں لاکھوں ڈالر اور جھگ جاتے تھے اس کے علاوہ ویری کوز وین کے ایک ڈاکٹر بھی تھے ہم ان کے پریوار کے بھی قریب آگے وہ اپنی بششتہ کے شہطر میں دنیا کے سروسریش ڈاکٹروں میں سے ایک تھے اور ڈھیڑ ساری دولت کماتے تھے وہ ہر آپریشن کے پانچ ہزار سے دس ہزار ڈالر تک لیتے تھے اور ہر دن چار پانچ آپریشن کرتے تھے میں ان کا جکر اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہر منگلوار کو نشلک دن تھا جب وہ شہر کے ان لوگوں کے آپریشن کرتے تھے جو اتنی ویائے یا فیس نہیں دے سکتے تھے منگلوار کو وہ صبح چھے بجے سے رات دس بجے تک کام کرتے تھے اور دس آپریشن کرتے تھے سب مفت میں اس کے علاوہ وہ اپنے سنگٹھن کے ادھکش بھی تھے جس کامشن دوسرے ڈاکٹروں کو بھی نشلک دیوس آئیوجن کرنے کے لئے پریریت کرنا تھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی امیر لوگ لوبی اور گھمنڈی ہوتے ہیں میری کنڈیشننگ کی پرانی دھارنا حقیقت کی روشنی میں کافر ہو گئی اب میں جانتا ہوں کہ اس کا اُلٹ سچ ہے میں جتنے بھی امیر لوگوں کو جانتا ہوں وہ سب بہت اچھے ہیں وہ بہت ادار بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ امیر نہیں ہیں وہ اچھے یا ادار نہیں ہیں لیکن میں سرکشت روپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سبھی امیر لوگوں کو برا ماننا اگیان کے سوائے اور کچھ نہیں ہے سچائی تو یہ ہے کہ امیروں سے دویش رکھنا کڑکے بنے رہنے کا اچھوک اپائے ہے ہم سب عادتوں کے گلام ہیں اور اس یا اس عادت کو چھوڑنے کے لئے ہمیں ابھیاس کی ضرورت ہوتی ہے دویش رکھنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ آپ امیر لوگوں کو آشش دینا ان کی پرشنسہ کرنا یا ان سے پریم کرنے کا ابھیاس کریں اس طرح اوچیتن روپ سے آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کے امیر بننے کے بعد دوسرے لوگ آپ کی پرشنسہ کریں گے آپ کو آشش دیں گے اور آپ سے پریم کریں گے بجائے اس کے کہ وہ آپ سے دویش رکھیں گے جس طرح آپ ابھی رکھتے ہیں میں نے ہوای علاقے کے پراچین ہونہ درشن سے ایک بدھیمانی کی بات سکھی ہے جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہو اسے آشش دیں اگر آپ کسی کا سندر مکان دیکھیں تو اس بیقتی اور مکان دونوں کو آشش دیں اگر آپ کسی کی سندر کار دیکھیں تو اس بیقتی اور کار دونوں کو آشش دیں اگر آپ کسی بیقتی کا پریم پورن پریوار دیکھیں تو اس بیقتی اور اس پریوار کو آشش دیں اگر آپ کسی بیقتی کا سندر شریر دیکھیں تو اس بیقتی اور اس کے شریر کو آشش دیں یہاں پر دولت کا صدانت ہے کہ جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہو اسے آشیشتیں سبق یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح پرکار یا آکار کے لوگوں کی چیزوں سے دویش رکھتے ہیں تو آپ انہیں کبھی نہیں پاسکتے چیتاؤنی اگر آپ کھلی سنروف والی شاندار کار جیگوار میں کسی وقتی کو دیکھتے ہیں تو اس پر بیئر کین نہ پھینکیں گھوشنائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں امیر لوگوں کی پرشنسہ کرتا ہوں میں امیر لوگوں کو آشیش دیتا ہوں میں امیر لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور میں بھی انہی امیر لوگوں میں سے ایک بننے جا رہا ہوں اپنا سر چھونکر کہیں میرے پاس ملینیر مستقش ہے ملینیر مستقش کی گتی بھی دیا ایک ہنہ درشن کا ابھیاس کریں جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں اسے آشیشتیں پتری کاؤں میں یا گھومتے گھامتے ہوئے سندر مکانوں اور شاندار کاروں کو دیکھیں سفل بیوثائیں کے بارے میں پڑھیں آپ جس چیز کو بھی پسند کرتے ہو اسے آشیش دیں اور اس کے مالک کو بھی آشیش دیں نمبر دو کسی شیطر کے بہت سفل بیقتی کو جسے آپ جانتے ہو جروری نہیں کی بیقتیگت روپ سے ہی جانتے ہو چھوٹا پتریہ ایمیل لکھ کر بتائیں کہ اس کی اپلپدیوں کے لیے آپ اس کی کتنی پرشنسہ اور آدھر کرتے ہیں دولت کی فائل نمبر ساتھ امیر لوگ سکاراتمک اور سفل لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور گریب لوگ نکاراتمک اور اور سفل لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں سفل لوگ دوسرے سفل لوگوں کو پریرنا پنچ کی طرح دیکھتے ہیں وہ دوسرے سفل لوگوں کو رول موڈل کی طرح دیکھتے ہیں جن سے سیکھا جا سکتا ہے وہ خود سے کہتے ہیں اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں موٹلنگ یا انوسرن ہی وہ مولبود طریقہ ہے جس سے لوگ سیکھتے ہیں امیر لوگ کرتگیہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے پہلے سفل ہو چکے ہیں کیونکہ اس کارن اب ان کے پاس ایک تیار بلیوپرنٹ ہے جس کا وہ انوسرن کر سکتے ہیں اور زیادہ آسانی سے سفل ہو سکتے ہیں پہ یہ کا آوشکار دوبارہ کیوں کرنا سفلتا کے آجمائے ہوئے اچوق طریقے ہوتے ہیں جو لگ بگ ہر وقتی کے لئے کام کرتے ہیں بشرتے وہ ان پر عمل کرے دولت بنانے کا سب سے تیج اور آسان طریقہ یہ سیکھنا ہے کی امیر لوگ یعنی پیسے کے مہارتی یہ کس طرح کھیلتے ہیں آپ کا لکشے ان کی اندرونی اور باہری رن نتیوں کی نکل کرنا ہے اس میں پوری سمجھداری دکھتی ہے اگر آپ ان کے جیسے کام کر سکے اور ان کی جیسی مانسکتہ رکھ سکیں تو اس بات کی اچھی سمباونہ ہے کہ آپ کو ان کے جیسے پرینام بھی ملیں گے میں نے یہی کیا تھا اور یہ پوری پستک اسی بارے میں ہے امیروں کے بپرد جب گریب لوگ دوسروں کی سفلتہ کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اکثر ان کی کھامیاں کھوچتے ہیں آلوسنا کرتے ہیں کھلی اڑاتے ہیں اور انہیں کھینچ کر اپنے ستر تک لانے کی کوشش کرتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ اس طرح کے لوگوں کو جانتے ہیں آپ میں سے کتنے اس طرح کے پاریوارک صدسے کو جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقتی کو نیچہ دکھاتے ہیں تو آپ اس سے کچھ کیسے سیکھ سکتے ہیں یا پریڑنا کیسے پا سکتے ہیں جب بھی میرا پریچے کسی بہت امیر وقتی سے کرایا جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ جیدہ سے جیدہ سمیں بتانے کا طریقہ کھوستا ہوں میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے سوستا ہے میں اس کو سمپرکوں کا آدان پردان کرتا ہوں اور اگر ہم میں انیس سمانتائیں ہوں تو اس کے ساتھ بیقتقت دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ویسے اگر آپ سوستے ہیں کہ امیر لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے میں کچھ غلط کرتا ہوں تو شاید آپ کے حساب سے مجھے کڑ کے دوست چننے چاہیے مجھے تو ایسا نہیں لگتا جیسا کہ میں پہلے ہی کہے چکا ہوں ارجا سنکرامک ہوتی ہے اور نکاراتمک ارجا پانے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے کچھ سمیں پہلے میں ریڈیو پر انٹرویو دے رہا تھا اور ایک مہلہ نے فون کر کے ایک بہت بڑیا سوال پوچھا اگر میں سکاراتمک ہوں اور ترقی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا پتی بالکل نکاراتمک ہے تو میں کیا کروں کیا اسے چھوڑ دوں یا پھر اسے بدلنے کی کوشش کروں میں کیا کروں اپنے کورسوں میں سکھاتے سمیں یہ سوال ہفتے میں کم سے کم سو بار سنتا ہوں لگ بگ ہر بیکتی یہی سوال پوچھتا ہے اگر میرے سب سے قریبی لوگ ہی بیکتی کا تفکاس نہیں کر رہے ہو اور یہاں تک کی اس کے لیے مجھے نیچہ دکھا رہے ہو تو کیا کیا جائے یہاں پر وہی جواب دیا جا رہا ہے جو میں نے فون کر کے کرنے والی مہلہ کو دیا تھا اور جو میں اپنے کورسوں میں لوگوں کو دیتا ہوں پہلی بات نہ کاراتمک لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرنے کی جہمت نہ اٹھائیں ان کی دشاہ بدل کر انہیں صحیح دشاہ میں لانے کی کوشش نہ کریں یہاں آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام تو سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کر کے خود کو اور اپنی جندگی کو بہتر بنانا ہے رول موڈل بنیں سفل بنیں سکھی بنیں پھر شاید اور میں شاید پر جور دیتا ہوں وہ روشنی دیکھیں اور آپ چیسے بننا چاہیں گے ایک بار پھر ارجہ سنکراتمک ہوتی ہے اندھیرہ پرکاش سے گائب ہو جاتا ہے جب آس پاس پرکاش ہو تو لوگوں کو دراصل اندھیرے میں رہنے میں بہت مشکل آتی ہے آپ کا کام تو یہی ہے کہ یتھا سمبب اپنے سروسرشت سوروپ میں رہیں اگر وہ آپ سے اس کا رہسے پوچھنے کا بکل چنتے ہیں تو انہیں بتا دیں دوسری بات ایک اور صدانت یاد رکھیں جسے ہم اپنی ویجا ٹریننگ میں سکھاتے ہیں یہ کورس شانت کیندرت اور سنتلت رہ کر من چاہی چیزوں کو ساکار کرنے کے بارے میں ہے اس کا ستر واقع ہے ہر چیز کسی کارن سے ہوتی ہے اور یہاں کارن میری مدد کے لیے ہے ہاں نکاراتمک لوگ اور پرستیتیوں کے بھی سکاراتمک تتہاستہ چیتن رہنا جیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہی تو آپ کا امتحان ہے جس طرح فولاد آگ میں تبکر کٹھور بنتا ہے اسی طرح اگر آپ آس پاس موجود شنکالو اور آلوچناتمک لوگوں کے بیچ میں اپنے جیون ملی کے پرتی سچے رہ سکیں تو آپ زیادہ تیجی اور شکتی سے وکاس کریں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی چیز کا کوئی ارث نہیں ہوتا سوائے اس ارث کے جو ہم اسے دیتے ہیں یاد رکھیں اس پستک کے کھنڈ ایک میں ہم نے اس بارے میں چرچہ کی تھی کہ عام طور پر ہم کس طرح اپنے ایک یا دونوں ابھی واوقوں کے انروپ یا بپرت ہوتے ہیں جو اس بات پر بھی نربھر کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح ان کے کاریوں کو دیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج سے آپ نکار آتمک لوگوں کو دیکھ کر یہاں یاد کر لیا کریں آپ کو کیسا نہیں بننا ہے وہ اس سے زیادہ نکار آتمک ہوں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ یاد آئے گا کہ ان کی طرح بننا کتنا برا ہے میں آپ کو یہ سجاؤ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ انہیں یہ بات بتا دیں بس مند میں سوچ لیں ان کے برتمان سوروب کی آلوچنا نہ کریں اگر آپ ان کے دوش نکالتے ہیں آلوچنا کرتے ہیں اور انہیں ان کی اوقات یا ان کے کاموں کی مرکتہ بتا دیتے ہیں تو آپ ان سے بہتر نہیں ہیں بورے سے برا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نکار آتمک ارجہ کو بلکل بھی سہن نہیں کر پاتے ہو اگر یہ آپ کو اس بندو تک نیچے لے آئے کہ آپ بکاسی نہ کر سکتے ہو تو آپ کو اس بارے میں کچھ سہاسک نرنے لینے ہوں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ اپنی باقی کی جندگی کیسے جینا چاہتے ہیں میں آپ کو جلدی باجی میں کوئی نرنے لینے کا سجاؤ نہیں دے رہا ہوں لیکن میں تو ایسے بکتی کے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہوں گا جو نکار آتمک ہو اور بیقتگرد آدھی آتمک یا بتیس طر پر سیکھنے تثہ وکاس کرنے کی میری اچھا کو دبائے میں خود کے ساتھ ایسا اس لئے نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنا اور اپنے پریوار کا سمان کرتا ہوں اور میں جیادہ سے جیادہ سکھی تثہ سفل بننے کا حق دار ہوں میں اسے اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ دنیا میں 6.3 بلین لوگ رہتے ہیں اور میں نکار آتمک بکتیوں کے بوجھ کو کیوں سہن کروں یا تو وہ اوپر آتے ہیں یا پھر میں دور چلا جاتا ہوں ایک بار پھر کہوں گا ارجہ سنکرامک ہوتی ہے یا تو آپ لوگوں کو پریریت کرتی ہے یا آپ انہیں سنکرامت کرتے ہیں اس کا الٹا بھی سچ ہے یا تو لوگ آپ کو پریریت کرتے ہیں یا پھر سنکرامت کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کو پتا ہو کی کسی بیقتی کو خسرا ہے تو کیا آپ اسے گلے لگائیں گے جیادہ تر لوگ کہیں گے بلکل نہیں میں نہیں چاہتا کہ مجھے بھی خسرا ہو جائے لیکن میں نکار آتمک چنتن کو مانسی خسرے جیسا ہی مانتا ہوں خجلی کے بجائے اس میں شکایتیں ہوتی ہیں چکتے کے بجائے آلوچنا ہوتی ہے درد کے بجائے کنٹھا ہوتی ہے اب کیا آپ سچ مچ ایسے لوگوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے آپ نے یہ کاوت سنی ہوگی ایک جیسے پنکھ والے پکشی ایک ساتھ رہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جیادہ تر لوگوں کی آمدنی اپنے سب سے قریبی دوستوں کی اوسم آمدنی کے 20% کے بھیتر ہوتی ہے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس بات پر سترک نگاہ رکھیں کہ آپ کن کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں سابدھانی سے چنیں میرا انوہو یہ ہے کہ امیر لوگ صرف گولف کھیلنے کے لئے ہی کنٹری کلپ کے سدسین نہیں بنتے ہیں وہ تو ایک دوسرے امیر اور سفر لوگوں سے ملنے کے لئے وہاں جاتے ہیں ایک اور کہاوت ہے آپ کیا جانتے ہیں یہ مہتوکن نہیں ہے مہتوکن تو یہ ہے کہ آپ کسے جانتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے آپ اس سے بہت امیر بن سکتے ہیں سنکشپ میں اگر آپ باجوں کے ساتھ اڑنا چاہتے ہیں تو بدکوں کے ساتھ نہ تیریں میں صرف سفل سکاراتمک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں اور اتنی ہی مہتوکن بات یہ ہے کہ میں نکاراتمک لوگوں سے دور رہتا ہوں میں خود کو بشیلی ستیتیوں سے دور رکھنے کا بھی دھیان رکھتا ہوں میں خود کو جہریلی ارجا سے سنکرمت نہیں کرنا چاہتا بحث گفشپ پیٹ پیچھے ہونے والی آلوچنا کو میں اسی شرینی میں رکھنا چاہتا ہوں میں اس میں چنتن ہین ٹی وی دیکھنے کو بھی شامل کرتا ہوں جب تک کی آپ اسے صرف منورنجن کے لیے نہ دیکھ رہے ہو چنتہ کی بات تو تب ہے جب ٹی وی منورنجن کا ایک ماتر سادھن بن جائے میں ٹی وی پر عام طور میس دیکھتا ہوں پہلی بات میں ماہر لوگوں کو کام کرتے ہوئے یا اس معاملے میں کہیں کی کھیلتے دیکھنے چاہتا ہوں اور دوسری بات مجھے میچ کے بعد کے انٹرویو سننے میں مجھا آتا ہے مجھے چیمپئنوں کی مانسکتہ سننا بہت اچھا لگتا ہے کسی کھیل کی بڑی لیگ میں پہنچنے والا ہر کھلاڑی میری نگاہ میں ایک چیمپئن ہے اس طرقے کھلاڑی ہر کھلاڑی نے وہاں پہنچنے کے لیے لاکھوں انہی کھلاڑی کو پیچھے چھوڑا ہے جس سے ان میں سے ہر ایک کے میرے لیے عدود بن جاتا ہے میں جیتنے کے بعد کا اس کا نجریہ سننا چاہتا ہوں یہاں پوری ٹیم کا بہت شاندار پریاس تھا ہم نے بہت اچھا کام کیا لیکن ہمیں اب بھی کچھ صدار کی ضرورت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محنت کام آتی ہے میں پراجت ہونے کے بعد کے لیے اس کے نجریہ کو سننا بھی پسند کرتا ہوں یہ صرف ایک میچ تھا ہم پھر لوٹ کر آئیں گے ہم اس کے بارے میں بھول جائیں گے اور اگلے میچ پر اپنا پورا دھیان کی اندریت کریں گے ہم لوٹ کر اس بارے میں چرچہ کریں گے کہ ہم کہاں بہتر کام کر سکتے تھے اور پھر جیتنے کی پوری کوشش کریں گے دو ہزار چار کے اولمپک کھیلوں میں کناڑا کی پرڈٹا فیلیسین اس وقت سو میٹر بادہ دوڑ کی بشو چیمپئن تھی اور انہیں سون پدک کا سب سے پربل دعویدار مانا جا رہا تھا انتیم بادہ دوڑ میں وہ پہلی بادہ سے ٹکرا گئی اور بوری طرح گر گئی وہ دوڑ پوری نہیں کر پائی جب وہ وہاں پڑی تھی تو بوری طرح بچھلی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے پچھلے چار سال سے ہر دن چھے گھنٹے اسی پل کی تیاری کی تھی اگلی سووے میں نے اس کی نیوز کانفرنس دیکھی کاش میں نے اسے ٹیپ کر لیا ہوتا اس کے درشتی کون کو سننا عدود تھا انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی میں نہیں جانتی کی ایسا کیوں ہوا لیکن میں اس کا سکاراتمک استعمال کروں گی میں اب اگلے چار سالوں تک اور زیادہ دھیان کیندرت کروں گی اور زیادہ محنت کروں گی کون جانے اگر میں جیت جاتی تو میرا راستہ کیا ہوتا شاید اس سے میری اچھا کی دھار کند ہو جاتی میں نہیں جانتی کی کیا ہوتا لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ اب میں جیت کے لئے پہلے سے زیادہ بھوکی ہوں میں پہلے سے زیادہ مجبود بن کر لوٹوں گی جب میں نے انہیں بولتے سنا تو میں وہاں کے سوا کچھ نہیں کہہ سکا آپ چیمپئنوں کی باتیں سن کر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں امیر لوگ بجیتاؤں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں گریب لوگ پراجیتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیوں؟ یہ آرام دے ہونے کا معاملہ ہے امیر لوگ دوسرے سفل لوگوں کے ساتھ آرام دے رہتے ہیں وہ خود کو ان کے ساتھ رہنے کے قابل مانتے ہیں گریب لوگ بہت سفل لوگوں کے ساتھ آسہز رہتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں آسویکار کر دیا جائے گا یا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی شرینی کے نہیں ہے خود کی رکشہ کے لئے ان کا اہن دوسروں کے دوش کھوستا ہے اور آلوسنے کرنے لگتا ہے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندرونی بلیوپرنٹ کو بدلنا ہوگا اور پورا یقین کرنا ہوگا کہ آپ ہر ملینئر یا ملٹی ملینئر جتنے قابل ہیں مجھے اپنے سیمیناروں میں صدمہ لگتا ہے جب لوگ میرے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مجھے چھو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی کسی ملٹی ملینئر کو نہیں چھوانا ہے میں عام طور پر بینمرتہ سے مسکرا دیتا ہوں لیکن من ہی من سوچتا ہوں کیا بکواس ہے میں آپ سے کسی طرح بہتر یا الگ نہیں ہوں اور جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کنگال ہی بنے رہیں گے میرے دوستوں مدہ ملینئر کو چھونا نہیں ہے مدہ تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کے جتنے ہی اچھے اور قابل ہیں مدہ تو ان کے جیسا کام کرنا ہے میری سب سے اچھی صلاح یہ ہے کہ اگر آپ سچمچ ملینئر کو چھونا چاہتے ہیں تو خود ملینئر بن جائیں مجھے امید ہے کہ آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے امیر لوگوں کی کھلی اڑانے کے بجائے انہیں اپنا رول موڈل بنائیں امیر لوگوں سے شرمانے کی بجائے ان سے پہچان بڑھائیں یا کہنے کے بجائے وہ کتنے خاص ہیں یہ کہیں اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں اور انتطا اگر آپ ملینئر کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ خود کو چھو سکیں گے گھوشنائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں سفل اور امیر لوگوں کو اپنا رول موڈل بنانا چاہتا ہوں میں امیر اور سفل لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں اب اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس ملینئر مستقش ہیں ملینئر مستقش کی گتیویدیاں لائبریری، بک سٹور یا انٹرنیٹ پر جا کر کسی بہت امیر اور سفل وقتی کی جیونی پڑیں انڈریو کارنگی، جان ڈی، راک فیلر، میری کے ڈونال ٹرمپ، وارن وفٹ، جیک ویلو، بل گیٹس، ٹیڈ ٹرنر کچھ اچھے ادھارن ہے ان کی کہانی سے پریڑنا حاصل کریں سفلتا کی بشش رن نیتیاں سیکھیں اور سب سے مہتوبن بات ان کی مانسکتہ اپنا لیں کسی اچھے کلب میں شامل ہو جیسے ٹینس، ہیلت، بزنس یا گولپ کلب امیر لوگوں کے ساتھ امیری کے ماحول میں گھلے ملیں یا اگر آپ انچے لوگوں کے کلب میں شامل ہونے کا گھرچ کسی بھی طرح نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اپنے شہر کے سب سے اچھے ہوتل میں کافی یا چائے پینے اس ماحول میں آرام دے بنے اور وہاں کے گراکھوں کو دیکھ کر اس بات پر دھیان دیں کہ وہ آپ سے جرہ بھی الگ نہیں ہے اپنے جیون کی نکاراتمک ستیتھیوں یا بیقتیوں کو پہچانیں خود کو ہر نکاراتمک ستیتھی یا بیقتی سے دور ہٹا لیں اگر ایسا بیقتی آپ کے پریوار کا صدر سے ہے تو اس کے آس پاس کم رہنے کا چناو لیں فالتو ٹی وی دیکھنا بند کریں اور بری خبروں سے دور رہیں دولت کی فائل نمبر آٹھ امیر لوگ اپنا اور اپنے ملیہ کا پرچار کرنے کے اچھو ہوتے ہیں گریب لوگ بیچنے اور پرچار کے بارے میں نکاراتمک رائے رکھتے ہیں میری کمپنی پیک پونٹنشلز ٹریننگ ایک درجن سے زیادہ پرشکشن چلاتی ہے شروعاتی سیمیناروں میں یعنی عام طور پر ملینئر مائنڈ انٹینسیب میں ہم اپنے انیہ کورسوں کے بارے میں سنکشف سے بتاتے ہیں اور اس کے بعد پرتی بھاگیوں کو سیمینار کے خاص ڈسکاؤنٹ اور بونس کی جانکاری دیتے ہیں ان کی پرتی کریائیں دلچسپ ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ رومانچت ہو جاتے ہیں پاکی کورسوں کی جانکاری اور ڈسکاؤنٹ پانا انہیں اچھا لگتا ہے بہرال کچھ لوگ جرہ بھی رومانچت نہیں ہوتے انہیں کسی بھی طرح کے پرچار سے چڑ ہوتی ہے بھلے ہی اس سے انہیں لاب مل رہا ہو اگر آپ بھی ایسے ہیں تو یہ آپ کا ایک مہتوپون لکشن ہے جس پر گور کیا جانا چاہیے پرچار سے چڑتا سفلتا کی رہا میں ایک بہت بڑی بادہ ہے جو لوگ بیچنے اور پرچار کرنے سے چڑتے ہیں وہ عام طور پر کڑکے ہوتے ہیں یہ سپشٹ ہے آپ اپنی بزنس یا سیلس مینشپ میں بھاری آمدنی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہی نہ بتائیں کہ آپ آپ کا پروڈکٹ یا آپ کی سیوہ موجود ہے کرمچاری کے روپ میں بھی اگر آپ اپنے گنوں کا پرچار نہیں کرنا چاہتے تو کوئی دوسرا اچھک بکتی کمپنی کی سیڑھی پر آپ سے آگے نکل جائے گا لوگوں کو کئی کارنوں سے پرچار کرنے یا بیچنے میں سمسیہ آتی ہے اس بات کی سمبابنہ ہے کہ آپ نیچے دیئے گے ادھارنوں میں سے ایک یا ادھر کو پہچان لیں گے سب سے پہلا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ کو عطیت میں کوئی برا انوہو ہوا ہو جب لوگوں نے آپ کے سامنے انوچت طریقے سے پرچار کیا ہو شاید آپ کو لگا ہو کہ وہ آپ کو جبرن بیچ رہے ہیں شاید وہ آپ کو گلت سمیں پر پریشان کر رہے تھے شاید وہ نا سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے معاملہ چاہے جو بھی ہو یہ سمجھنا مہتوبن ہے کہ یہ انوہو عطیت میں ہوا تھا اور آج اسر پکڑ کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور شکت کرنے والا انوہو تب ہوا ہو جب آپ نے کسی بیکتی کو کوئی چیز بیچنے کی کوشش کی ہو اور اس بیکتی نے آپ کو بوری طرح نکار دیا ہو اس ادھارن میں پرچار کے پرتی آپ کی اور اوچی صرف اس کارن سے ہے کیونکہ آپ نے اس اور سفلتہ اور اور سویکریتی سے جوڑ دیا ہے ایک بار پھر سمجھ لیں یہاں جروری نہیں ہے کہ عطیت میں جو ہوا ہے وہ برطمان میں بھی ہوگا تیسرا کارن ہو سکتا ہے آپ کی سمجھیا ماتا پتا کی پرانی پروگرامنگ کے کارن اتپن ہوئی ہو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بچپن میں ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے موں میاں مٹو بننا بینمرتہ نہیں ہوتی دیکھیں اگر آپ کی کمائی ششتہ اور بینمرتہ کی بدولت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑیا بات ہے لیکن اصلی دنیا میں بزنس اور پیسے کے معاملے میں اگر آپ اپنا پرچار خود نہیں کریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا امیر لوگ ہر ایک کے سامنے اپنے گنوں اور ملیوں کی پرشنسہ کرنے کے اچھو رہتے ہیں یہی نہیں وہ ہر ایک کے ساتھ بزنس کرنے کی امید بھی رکھتے ہیں آخری کارن کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پرچار ان کی شان کے خلاف ہے میں اسے اچھ اور شکتی سالی سنڈروم کہتا ہوں جسے کیا میں اتنا خاص نہیں ہوں نجریہ بھی کہا جاتا ہے اس معاملے میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو وہ چیت چاہیے جو آپ کے پاس ہے تو انہیں کسی طرح آپ کو کھوچ کر آپ کے پاس آنا چاہیے جن لوگوں کو یہ بشواس ہوتا ہے ان کے بارے میں تیہ ہے کہ وہ یا تو دیوالیاں ہیں یا جلدی ہی ہو جائیں گے وہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہر بیقتی دنیا بھر میں انہیں کھوستا رہے گا لیکن سچا یہ ہے کہ باجار میں پروڈکٹس اور سیواؤں کی بھرمار ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پروڈکٹس بہت اچھے ہوں لیکن کسی کو اتنے گھمنڈی ہیں کہ کسی کو بھی بتانا ہی نہیں چاہتے آپ نے شاید یہ کہو سنی ہوگی بہتر چوہ دانی بنائیں اور دنیا آپ کے دروازے تک راستہ بنا دے گی دیکھئے یہ سب تبھی سچ ہے جب آپ اپنے آٹھ شبد اور جوڑ دیں گے اگر دنیا کو اس کے بارے میں پتا ہو امیر لوگ لگ بگ ہمیشہ بہت اچھے پرچارک ہوتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹس سیواؤں اور بیچاروں کا جوش اور اتسا سے پرچار کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے یہی نہیں وہ اپنے ملیہ کا مہتو کی پیکنگ اس طرح کرنے میں نپن ہوتے ہیں کہ یہ بہت آکرشک بن جاتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس میں کچھ گلت ہے تو آئیے ہم مہلاؤں کے میک اپ پر پرتیبند لگا دیتے ہیں اور یہی کیوں ہم پروشوں کے سوٹ پر بھی پرتیبند لگا سکتے ہیں آخر یہ بھی تو پیکیجنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جس پستکی میں بہت پرشنسہ کرتا ہوں کہ بیسٹ سیلنگ لیکھک روبرٹ کیوساکی بتاتے ہیں کہ ہر بیجنس جس میں پستکیں لکھنا بھی شامل ہیں بیچنے پر ہی نربر کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیسٹ رائٹنگ لیکھک نہیں بلکہ بیسٹ سیلنگ لیکھک مانا جاتا ہے ایک شرینی میں دوسری شرینی کی تلنا میں بہت زیادہ لہاب ہوتا ہے امیر لوگ عام طور پر لیڈر ہوتے ہیں اور سبھی مہان لیڈرز مہان پرچارک ہوتے ہیں لیڈر بننے کے لیے آپ کے پاس انوائی یا سمرتک ہونے چاہیے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو لوگوں کو اپنی بھوشی درستی بیچنے اور پریریت کرنے کے معاملے میں نپن بننا چاہیے یہاں تک کی امریکہ کے راشتپتی کو بھی اپنے فیصلوں پر عمل کروانے کے لیے لگاتار جنتہ کو سنسد کو اپنی خود کی پارٹی تک کو اپنے بیچار بیچنے ہوتے ہیں اور اس سب سے پہلے اگر وہ خود کا پرچار نہیں کرے گا تو اسے کبھی چنا ہی نہیں جائے گا سنگشیپ میں جو لیڈر اپنا پرچار نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا وہ لمبے سمیں تک لیڈر نہیں رہے گا چاہے وہ راجنیتی میں ہو بزنس میں ہو کھیل میں ہو یا ماتا پتا کے روپ میں ہو میں اس بات کو جور دے کر اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ لیڈرز انوائیوں سے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں یہاں پر مدے کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ پرچار کرنا پسند کرتے ہیں یا نہیں مدے کی بات یہ ہے کہ آپ پرچار کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو بشواس کی بات ہے کیا آپ اپنے ملیے میں سچمچ یقین رکھتے ہیں کیا آپ اپنے پروڈکٹ یا سیوہ میں سچمچ یقین رکھتے ہیں کیا آپ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا پرچار کر کے آپ سامنے والوں کو لہا پہنچائیں گے اگر آپ اپنے مہتو یا ملے میں یقین رکھتے ہیں تو اسے جرورت مت لوگوں سے چھپائے رکھنا کس طرح اچھت ہو سکتا ہے مان لیں آپ کے پاس آرثائٹس کا علاج ہو اور آپ کو آرثائٹس کا کوئی روگی درد سے چھٹ پٹاتا مل جائے آپ کیا کریں گے کیا آپ اپنے علاج کو اس سے چھپائے رکھیں گے کیا آپ انتجار کریں گے کہ وہ بیقتی آپ کا دماغ پڑھ لے یا اندازہ لگا لیں کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کسی ایسے بیقتی کے بارے میں کیا سوچیں گے جس نے کشٹ اٹھا رہے لوگوں کی مدد کرنے کا پرستاؤ صرف اس لیے نہیں رکھا کیونکہ وہ اتنا زیادہ شرمیلا بھائیویت یا گھمنڈی تھا کہ پرچار نہیں کر سکتا تھا پرچار کے ساتھ اکثر جل لوگوں کو سمسیا آتی ہے انہیں اپنے پروڈکٹس پر یا خود پر پورا یقین نہیں ہوتا ہے پرنام صرف اس کے لیے یا کلپنا کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے ملے میں اتنی دھردہ سے یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کا پرچار ہر سامنے والے بھیکتی سے اور ہر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے ایسا کچھ ہے جس سے لوگوں کو سسمچ مدد مل سکتی ہے تو یہ آپ کا کرتبیہ ہے کہ آپ جیادہ سے جیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں اس طرح آپ نہ صرف لوگوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ امیر بھی بن سکتے ہیں گھوشنائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں جوش اور اتسا کے ساتھ دوسروں کے سامنے اپنے مہتو تتھا ملے کا پرچار کرتا ہوں اب اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس میلینئر مستقش ہیں میلینئر مستقش کی گتیبیدیاں آپ اس سمیں جو پروڈکٹ یا سیوہ بیچ رہے ہیں اس کے مہتو پر آپ کتنا یقین رکھتے ہیں اس آدھار پر اسے ایک سے دس کے بیچ میں انک دیں اگر آپ کے انک سات سے نو کے بیچ ہیں تو آپ کے پروڈکٹ یا سیوہ کا تھوڑا سنسودن کر کے اس کا مہتو بڑھا لیں اگر انک چھے یا اسے کم ہے تو اس پروڈکٹ یا سیوہ کو بیچنا بند کر دیں اور کسی دوسرے پروڈکٹ کو بیچنے لگیں جس پر آپ کو سچ مچ بھروسہ ہو پستکیں پڑھیں آڈیو کیسٹس اور سی ڈی سنیں مارکٹنگ تتھا سیلس سمبندی کورس کریں ان دونوں شہطروں میں اس حد تک بشیشگیے بن جائیں جہاں آپ سو پرتشت ایمانداری کے ساتھ سفلتہ پوروک اپنے مہتو کا پرچار کر سکتے ہوں دولت کی فائل نمبر نو امیر لوگ اپنی سمسیوں سے جیادہ بڑے ہوتے ہیں گریب لوگ اپنی سمسیوں سے جیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں امیر بننا پارک میں ٹہلنے جتنا آسان نہیں ہے یہاں تو ایک ایسی یاترہ ہے جس میں بہت سے موڑھیں گماؤں ہیں مشکلیں ہیں اور بادائیں ہیں دولت کی رہا میں بہت سے جال اور گھڑے ہیں اور اسی لئے جیادہ تر لوگ اس پر نہیں چلتے ہیں وہ مشکلیں سردرد اور جمہداریاں نہیں چاہتے ہیں سنگشیپ میں وہ سمسیائیں نہیں چاہتے ہیں یہاں امیر اور گریب لوگوں کے بیچ ایک بڑا انتر ہے امیر لوگ اور سفل لوگ اپنی سمسیوں سے جیادہ بڑے ہوتے ہیں جبکہ گریب اور اور سفل لوگ اپنی سمسیوں سے جیادہ چھوٹے ہوتے ہیں گریب لوگ سمسیوں سے بچنے کے لئے لگ بگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ چنوتی دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں بڑمنا یہ ہے کہ سمسیوں سے بچنے کی اپنی کوشش میں وہ سب سے بڑی سمسیاں کو آمندرت کر لیتے ہیں وہ کنگال اور دکھی ہے میرے دوستوں سفلتہ کا رہسیہ سمسیوں سے بچنے یا اس سے پیچھا چھوڑانے یا اس سے کترانے کی کوشش کرنا نہیں ہے رہسیہ تو خود کو اتنا بڑا بنانا ہے کہ آپ کسی بھی سمسیاں سے جیادہ بڑے بن جائیں ایک سے دس کے پیمانے پر جس میں ایک نیونتم ہے کلپ نہ کریں کہ آپ چریتر اور نجریہ کی شکتی کے معاملے میں ستر دو پر ہیں اور آپ کے سامنے ستر پانچ کی سمسیاں آ رہی ہے یہ سمسیاں آپ کو چھوٹی نجر آئے گی یا بڑی ستر دو کے لحاظ سے ستر پانچ کی سمسیاں بڑی لگے گی اب مان لیں کہ آپ نے اپنا وکاس کر لیا اور ستر آٹھ کے وقتی بن گئے ہیں اب ستر پانچ کی وہی سمسیاں آپ کو بڑی سمسیاں لگے گی یا چھوٹی جادوی روپ سے وہ سمسیاں آپ کو چھوٹے لگنے لگے گی انت تک کلپنا کریں کہ آپ نے خود پر سچمچ گڑی محنت کر لی ہے اور ستر دس کے بیقتی بن گئے ہیں کیا اب ستر پانچ کی وہی سمسیاں آپ کو بڑی سمسیاں لگے گی یا چھوٹی جواب ہے کہ وہ سمسیاں ہی نہیں لگے گی وہ آپ کے مستقش میں سمسیاں کے روپ میں درج ہی نہیں ہو سکتی اس کے چاروں اور کوئی نکاراتمک ارجا ہی نہیں ہے وہ تو برش کرنے یا کپڑے پہنے جیسی ایک عام گھٹنا ہے جس کو آپ کو نپٹانا ہے دھیان دیں کہ چاہے آپ امیر ہو یا گریب بڑا کھیل کھیل رہے ہو یا چھوٹا جیون میں سمسیاں رہتی ہے اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کے جیون میں ہمیشہ تتھا کتھت سمسیاں اور بادھائیں موجود ہیں میں اس بات کو سنکشیپ میں اچھی طرح کہنا چاہتا ہوں سمسیاں کا آکار کبھی اصلی مدہ نہیں ہوتا اصلی مدہ تو آپ کا آکار ہوتا ہے یہاں پیڑا دائک ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سپلتا کہ اگلے سطر پر بڑھنے کے لئے تیار ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں جاگرک بننا ہوگا کہ آپ کے جیون میں سچ مچ کیا ہو رہا ہے تیار ہے تو یہ لیجئے اگر آپ کے جیون میں کوئی بڑی سمسیاں ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اب تک چھوٹے تھے دکھاوے سے مرک نہ بنیں آپ کا بہری سنسار تو آپ کے بھیتری سنسار کا پرتیبیم ماتر ہے اگر آپ ستھائی پرورتن کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سمسیاں کے آکار پر دھیان کنڈریت کرنا چھوڑ دیں اور اپنے آکار پر دھیان کنڈریت کرنا شروع کر دیں یہاں دولت کا سدھانت ہے کہ اگر آپ کے جیون میں کوئی بڑی سمسیاں ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اب تک چھوٹے ہیں میں اپنے سمینار میں پرتی بھاگیوں کو ایک سادھرن سی بات یاد دلاتا ہوں جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سامنے کوئی بڑی سمسیاں ہے تو خود کی طرف اشارہ کر کے چلائیں چھوٹا میں چھوٹا میں چھوٹا میں اس سے آپ اچانک جاگ جائیں گے اور اپنے دھیان کو وہاں کنڈریت کر لیں گے جہاں اس کی ضرورت ہے خود پر پھر اپنے اچھتر سور میں آنے کے بعد ایک گہری سانس لیں اور اسی سمیں فیصلہ کر لیں کہ آپ زیادہ بڑے وقتی بنیں گے اور کسی بھی سمسیاں یا بادہ کو اپنی خوشی یا سفلدہ چھننے کی اجازت نہیں دیں گے آپ جتنی بڑی سمسیاں سے نبٹ سکتے ہیں اتنے ہی بڑے بزنس کو سنبھال سکتے ہیں آپ جتنی بڑی جمہداری سنبھال سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ کرمچاریوں کو سنبھال سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ گھراکوں کو سنبھال سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ پیسے اور اندتو اتنی ہی زیادہ دولت کو بھی سمال سکتے ہیں ایک بار پھر آپ کی دولت صرف اسی حد تک بڑھ سکتی ہے جس حد تک آپ بڑھتے ہیں ادشہ خود کو بکاس کر کے اس جگہ تک پہنچانا ہے جہاں آپ دولت بنانے اور اسے بنائے رکھنے کی رہا میں آنے والی کسی بھی سمسیاں یا بادہ سے پار ہو سکتے ہیں وہ اسے اپنی دولت بنائے رکھنا ایک پلکل الگ سنسار ہے کون جانتا تھا نشیت روپ سے میں تو نہیں جانتا تھا میں سوچتا تھا کہ ایک بار دولت کما لینے کے بعد یہ ستھائی ہو جاتی ہے اوہ مجھے کتنا جوردار جھٹکا لگا جب میں نے اپنے پہلے ملین کو اتنی ہی تیجی سے گواں دیا جتنی تیجی سے کمایا تھا اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر میں سمجھ گیا ہوں کی معاملہ کیا تھا اس وقت میرا ٹول باکس اتنا بڑا اور مجبوط نہیں تھا کہ میرے دوارہ حاصل دولت کو سنبھال سکے ایک بار پھر عشور کا شکر ہے کہ میں ملینر مائنڈ کے صدحانت کا ابھیاز اپنی ریکنڈیشننگ کرنے میں کامیاب ہو گیا میں نے نہ صرف دوبارہ ملین ڈالر کما لیے بلکہ اپنے نئے دھن کے بلیوپرنٹ کے بدولت میں ملٹی ملینر بن گیا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں نے نہ کیول اپنی دولت کما لی بلکہ یہ اچھی در سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی خود کو دولت کے برطن کے روپ میں دیکھیں اگر آپ کا برطن چھوٹا ہے اور پیسہ زیادہ ہے تو کیا ہوگا آپ پیسے کو گواں دیں گے اترکت پیسہ آپ کے برطن میں سے چھلانگ لگائے گا اور یہاں وہاں بھیجائے گا آپ برطن سے زیادہ پیسے پا ہی نہیں سکتے اس لئے آپ کو بڑا برطن بننا ہوگا تاکہ آپ نہ صرف دولت کو بنائے رکھیں بلکہ زیادہ دولت کو آکرشت بھی کر سکے برمان نروات یا کھالی جگہ کو پسند نہیں کرتا اگر آپ کے پاس پیسے رکھنے کے لئے بہت بڑا برطن ہوگا تو یہ اس کھالی جگہ کو اوشب بھر دے گا امیر لوگ اپنی سمسیوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں وہ سمسیہ پر نہیں اپنے لکشے پر دھیان کینڈریت کرتے ہیں ایک بار پھر کہوں گا مستقش عام طور پر ایک سمیں میں صرف ایک ہی پروبل چیز پر دھیان کینڈریت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی سمسیہ کا دھڑا رو رہے ہیں یا پھر آپ سمادھان پر محنت کر رہے ہیں امیر اور سفل لوگ سمادھان کینڈریت ہوتے ہیں جب چنوتیاں آتی ہیں تو وہ جوابی رنیتی اور یوزنہ بنانے میں اپنا سمیں وہ ارجہ لگاتے ہیں وہ ایسے سسٹم بناتے ہیں تاکہ یہ سمسیہ دوبارہ پیدا ہی نہ ہو گریب اور اور سفل لوگ سمسیہ کینڈریت ہوتے ہیں وہ اپنا سمیں اور ارجہ شکایت کرنے وہ رونے دھونے میں لگا دیتے ہیں سمسیہ ختم کرنے کے لیے وہ شاید ہی کبھی کوئی رچناطمک سمادان کھوچ پائے اسے دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کی بات تو رہنے ہی دیں امیر لوگ اپنی سمسیہوں سے پیچھے نہیں ہڑتے وہ سمسیہوں سے بستے نہیں ہیں وہ سمسیہوں کے بارے میں شکایت بھی نہیں کرتے امیر لوگ بٹی یودہ ہوتے ہیں اپنے انلائٹ وارڈیور ٹریننگ کیمپ میں ہم یودہ کی پریواشہ اس طرح دیتے ہیں جو خود کو جیتا ہے نشکرش یہ ہے کہ اگر آپ سمسیہوں سے نپٹنے اور بادھاؤں سے اُبرنے میں نپن بن جاتے ہیں تو آپ کو سفلتہ پانے سے کون روک سکتا ہے جواب ہے کوئی نہیں اور اگر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تو آپ اجائے بن جاتے ہیں اور اگر آپ اجائے بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے جیون میں کتنے بکلف ہوتے ہیں جواب ہے آپ کے پاس سارے بکلف ہوتے ہیں اگر آپ عجیب بن چکے ہیں تو آپ کے لئے کوئی بھی چیز اور ہر چیز اپلبد ہے آپ بس اسے چن لیں اور وہ آپ کی ہو جائے گی سوطنتہ اسی کو کہتے ہیں گھوشنائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں کسی بھی سمسیہ سے زیادہ بڑا ہوں میں کسی بھی سمسیہ سے نبٹ سکتا ہوں اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس ملینئر مستقش ہے ملینئر مستقش کی گتی بھی دیا جب آپ کسی بڑی سمسیہ کے کارن بچلت محسوس کر رہے ہو تو خود کی اور اشارہ کر کے کہیں چھوٹا میں چھوٹا میں پھر ایک گہری سانس لے کر خود سے کہیں میں اس سے نبٹ سکتا ہوں میں کسی بھی سمسیہ سے زیادہ بڑا ہوں اپنے جیون کی ایک سمسیہ لکھ لیں دس بششت کاریوں کی سوچی بنائیں جو آپ اسے سلجھانے یا کم سے کم ستیتھی کو صدھارنے کے لئے بنا سکتے ہیں اس سے آپ سمسیہ چنتن کی بجائے سمادھن چنتن کی اور پہنچ جائیں گے پہلی بات اس کی اچھی سمبابنہ ہے کہ آپ سمسیہ کو سلجھا لیں گے دوسری بات اس سے آپ کافی بہتر محسوس کرنے لگیں گے دولت کی فائل نمبر دس امیر لوگ اتکرشت پرابت کرتا ہوتے ہیں گریب لوگ خراب پرابت کرتا ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا اپنی پورن بیتی شمتہ تک نہیں پہنچ پانے کا اگر مجھے سب سے پرمک کارن بتانا ہو تو وہ یہ ہوگا ادھکانش لوگ خراب پرابت کرتا ہوتے ہیں مطلب ادھکانش لوگ خراب ریسیورس ہوتے ہیں دینے کے معاملے میں وہ اچھے ہوں یا نہ ہوں لیکن پانے کے معاملے میں وہ نشطیت روپ سے خراب ہوتے ہیں اور کیونکہ وہ پانے کے معاملے میں خراب ہوتے ہیں اس لئے انہیں کچھ نہیں ملتا ہے لوگوں کو کئی کاروں سے پانے میں دکت آتی ہے پہلی بات کئی لوگ خود کو ناکابل یا ایوگے مانتے ہیں یہاں بیماری ہمارے پورے سماج میں پھیلی ہوئی ہے میرا انمان ہے کہ نبے پرتشت سے زیادہ لوگوں کی نسوں میں یہ بھاؤنا بھری ہوئی ہے کہ وہ پریابت اچھے نہیں ہے آتم سمان کی اسی کمی کے کارن کیا ہے جواب وہی ہے ہماری کنڈیشننگ زیادہ تر سمیں ہم ایک ہاں اور بیس نہیں سنتے ہیں تم گلت کام کر رہے ہو کہ دس واقعے اور تم صحیح کام کر رہے ہو کا ایک واقعے سنتے ہیں اور تم مورک ہو کہ پانچ واقعے اور تم جبردست ہو کا ایک واقعے سنتے ہیں بھلے ہی ہمارے ماتا پتا ہماری تعریف کرتے ہوں لیکن ہم میں سے کئی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرشنسا اور امیدوں پر لگاتار گھرے اترنے لائق نہیں ہیں تو ایک بار پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پریابت اچھے نہیں ہیں اس کے علاوہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جیون میں سجا کی بنیادی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں وہ اور لکھت نیم بتاتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو سجا ملے گی یا ملنی چاہیے ہم میں سے کچھ کو ماتا پتا نے سجا دی کچھ کو ٹیچرز نے سجا دی اور کچھ دھائرمک دائروں میں تو ہم میں سے کچھ کو سب سے بڑی سجا کی دھمکی دی گئی سورگ نہیں ملے گا کہ دھمکی جاہر ہے اب جب ہم سب بیسک ہو چکے ہیں تو یہ ختم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے گلت ادھکانش لوگوں کے لئے سجا کی کنڈیشننگ اتنی گھیری ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی گلتی کر دیتے ہیں یا آدرش کام نہیں کرتے تو انہیں سجا دینے کے لئے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تو وہ اوچیتن روپ سے خود کو ہی سجا دینے لگتے ہیں جب وہ چھوٹے تھے تو یہ سجا اس روپ سے ہوتی تھی تم نے گلت کام کیا ہے اس لئے تمہیں کینڈی نہیں ملے گی بہرال آج یہ سجا اس روپ میں ہو سکتی ہے تم نے گلت کام کیا ہے اس لئے تمہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا اس سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی آمدنی سیمت کیوں کر لیتے ہیں اور اوچیتن روپ سے اپنی ہی سپلتا میں خود بادہ کیوں ڈالتے ہیں کوئی حیرانی نہیں کہ لوگوں کو پانے میں مشکل ہوتی ہے ایک چھوٹی سی گلتی کے قارن آپ آجیون دکھ اور گریبی کا بوجھ اٹھاتے ہیں لیکن آو بشپت ہو جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو بہت کٹھور ہے لیکن کون کہتا ہے کہ مستقش تارکی کیا دیالی ہوتا ہے ایک بار پھر پروگرامنگ والا مستقش ایک فائل فولڈر ہے جس میں عتیت کی پروگرامنگ گڑے گئے ارتھ اور ناٹکت تھا بناش کی کہانیاں بھری پڑی ہے سمجھداری کے کام ایسے دماغ کو راس نہیں آتے ہیں میں اپنے سیمینار میں ایک بات سکھاتا ہوں جس سے آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں دیکھئے انتطا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود کو قابل محسوس کرتے ہیں یا نہیں آپ دونوں ہی طریقے سے امیر بن سکتے ہیں بہت سے دولتمند لوگ زیادہ قابل محسوس نہیں کرتے دراصل یہ امیر بننے کے لیے ایک بڑی پرینہ ہو سکتی ہے خود کو اور اپنی قابلیت کو اپنے یاد دوسروں کے سامنے ثابت کرنا خود کو قابل سمجھنا نیٹ ورث کے لیے جروری ہے یہاں بیچار محج ایک بیچار ہے جو اصلی دنیا میں صحیح ثابت نہیں ہو سکتا جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں خود کے سامنے اپنی قابلیت ثابت کرنا اپنی آپ امیر بن سکتے ہیں لیکن سکھی نہیں بن سکتے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ دوسرے کارنوں سے دولت کمائیں اس لیے یہاں آپ کے لیے یہ جاننا مہتوکن ہے کہ ناقابلیت کا احساس آپ کو امیر بننے سے نہیں روکے گا سس تو یہ ہے کہ بشت آردھک درشتی کون سے یہاں ایک پیرک شکتی ثابت ہو سکتا ہے یہاں کہنے کے بعد میں آپ کو ایک بات بہت ساف ساف بتانا چاہتا ہوں اسے دھیان سے سنیں یہاں آپ کے جیون میں سب سے مہتوکن پلوں میں سے ایک ہو سکتا ہے کیا آپ تیار ہیں تو سنیے یہاں جان لیں کہ آپ قابل ہیں یا نہیں یہاں ایک گڑی گئی کہانی ہے ایک بار پھر کہتا ہوں کسی چیز کا کوئی ارث نہیں ہوتا سوائے اس ارث کے جو ہم اسے دیتے ہیں میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن میں نے ایسے کسی بیقتی کے بارے میں نہیں سنا جو پیدا ہوتے ہی تھپے سے لائن میں کھڑا ہو گیا ہو کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہر بیقتی کے پیدا ہونے کے بعد ایشور اس کے ماتے پر تھپا لگا رہا ہو قابل نا قابل 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 نا قابل اوہ نشچت روپ سے نا قابل ماف کیجئے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی آپ پر قابل یا نا قابل کا تھپا نہیں لگاتا ہے یہاں کام آپ خود کرتے ہیں یہاں تصویر آپ خود بناتے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کرتے ہیں آپ اور صرف آپ ہی یا تے کرتے ہیں کہ کیا آپ قابل بننے والے ہیں یہاں سیدھے سیدھے آپ کا دشتی کون ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ قابل ہیں تو آپ ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ آپ قابل نہیں تو آپ نہیں ہیں دونوں ہی مہتوپن سے آپ اپنی لکھی کہانی کے انصار جیون جیئے گے یہاں جتنا مہتوپن ہے کی میں اسے لوگ اپنا اتنا برا کیوں کرتے ہیں وہ اپنی کہانی میں یہ کیوں لکھتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہے یہ تو انسان کے مستقش کی پرکرتی ہے ہمارا سرکشاتمک حصہ جو ہمیشہ غلط چیزوں کی تلاش کرتا رہتا ہے کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ گلیری ان چیزوں کی چندہ نہیں کرتی ہے کیا آپ کسی گلیری کے موہ سے یہ سننے کی کلبنا کر سکتے ہیں میں اس سال جاڑوں کے لیے جادہ گری اکھٹی نہیں کروں گی کیونکہ میں قابل نہیں ہوں سمبھ بھی نہیں ہے کیونکہ کم بودھی والے یہ پرانی خود کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کریں گے صرف اس دنیا کے سب سے بکست پرانی یعنی انسان میں ہی خود کو اس طرح سمیت رکھنے کی شمطہ ہوتی ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اگر سو فٹ اونچے اوک کے پیڑ میں انسان کا دماغ ہوتا تو وہ صرف دس فٹ کا اونچہ ہوتا تو میرا سجاؤ ہے کیونکہ اپنی قابلیت کے بجائے اپنی لکھی کہانی بدلنا زیادہ آسان ہے اس لئے اپنی قابلیت بدلنے کے بارے میں چنتہ کرنے کے بجائے اپنی لکھی کہانی بدل لیں یہ کہیں زیادہ تیج اور سستہ راستہ ہے بس ایک نئی اور زیادہ مددگار کہانی لکھ لیں اور پھر اس کے انروپ چینجیویں آپ کہہ سکتے ہیں اوہ لیکن میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ فیصلے کیسے کر سکتا ہوں کی میں قابل ہوں یہ فیصلہ تو کسی اور کو کرنا ہوگا ماف کیجئے میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی میرا مطلب ہے یہ بکواس ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دوسرا بیقتی آپ کے بارے میں اس وقت کیا کہتا ہے یا اس نے عطیت میں کیا کہا ہے کیونکہ آپ کے یقین کیے بینا ان کی باتوں کا کوئی پروہہ نہیں پڑ سکتا اس لئے یہاں کام کسی اور کو نہیں آپ کو ہی کرنا ہوگا بہرحال آپ کو بہتر محسوس کرانے کے لئے ہم یہ کھیل آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں آپ کے لئے وہ کروں گا جو میں ملینر مائنڈ انٹینسیو سیمینار میں ہجاروں پرتی بھاگیوں کے لئے کرتا ہوں میں بیقتی کے طرور سے آپ کا ابشیق کروں گا یہاں پر دولت کا صدانت ہے کہ اگر سو فٹ اونچے اوک کے پیڑ میں انسان کا دماغ ہوتا تو وہ صرف دس فٹ ہی اونچا ہوتا یہاں ایک خاص سمارو ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دھیان بھٹکانے والی چیزوں سے دور رہیں چوانا بند کر دیں فون پر بات کرنا بند کر دیں اور جو بھی کام کر رہے ہوں اسے روک دیں اگر آپ پروش ہیں تو سوٹ اور ٹائی پہن سکتے ہیں حالانکہ ٹکسیڈو سب سے اچھا رہتا ہے اگر آپ مہیلا ہیں تو آپچارک ایوننگ گاؤن اور ہیل آدرش رہیں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی بہترین یا بلکل نئی پوشاک نہ ہو تو یہ نشیت روپ سے ایک نئی ڈرس کھریدنے کا اوثر ہے اگر اس پر ڈیزائنر لیول ہو تو زیادہ اچھا رہے گا اگر آپ تیار ہوں تو ہم شروع کرتے ہیں کرپیا ایک گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنا سر سنبھال کے جھکا لیں تیار یہ لیجئے مجھ میں نہیت شکتی کے دوارہ میں آدھ سے اننت کال تک قابل کے روپ میں آپ کا ابشے کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہ کہہ دیا اب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنا سر تان سکتے ہیں کیونکہ آخر کار آپ قابل بن چکے ہیں بھدیمانی کی اس صلاح پر چلیں قابلیت یا ناقابلیت کی بقواس پر بھروسہ کرنا بند کر دیں اور وہ کام شروع کریں جو امیر بننے کے لیے آپ کو کرنے چاہیے دوسرا پرموک کارن جس کی وجہ سے لگاتار لوگوں کو پانے میں سمسیا آتی ہے یہ ہے کہ وہ اس قابل پر آنکھیں موند کر بشواس کرنے لگتے ہیں دینا پانے سے بہتر ہے میں اسے سبھے بھاشا میں کہنا چاہتا ہوں کتنی بہتکی بات ہے یہ قابل سراسر بقواس ہے اور اگر آپ نے گور نہ کیا ہو تو اس کا پرچار عام طور پر وہ لوگ اور سمہو کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ دیں اور وہ پائیں پورا بچار ہی مورتہ پورن ہے کیا بہتر ہے تھنڈا یا گرم بڑا یا چھوٹا دائیا یا بائیا اندر یا بہار دینا اور پانا ایک ہی سکے کے دو پہلو ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ دینا پانے سے بہتر ہے وہ گنیت میں کمجور رہا ہوگا ہر دینے والے کے ساتھ ایک پانے والا بھی ہونا چاہیے اور ہر پانے والے کے ساتھ ایک دینے والا بھی ہونا چاہیے اس بارے میں سوچیں اگر آپ پانے کے لیے کوئی نہ ہو تو آپ دے کیسے سکتے ہیں دونوں کو ہی آدھر شنتولن میں رہنا ہوگا ایک پر ایک آدھا آدھا کیونکہ دینا اور پانا ہمیشہ ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے اس لیے ان کا مہتو ہی برابر ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ دیتے سمیں کیسا محسوس ہوتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات پر سہمت نہیں ہوں گے کہ دان دینے سے عدود سنتوشتی ملتی ہے اس کے ببرت کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ تو دینا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا پانے کا اچھک نہ ہو ہم میں سے زیادہ تر لوگ سہمت ہوں گے کہ تب بہت برا لگتا ہے تو یہ بات جان لیں اگر آپ پانے کے اچھک نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں جو آپ کو دینا چاہتے ہیں آپ دراصل انہیں اس خوشی اور سکھ سے ونچت رکھ رہے ہیں جو دینے سے ملتا ہے اس کے بجائے انہیں برا محسوس ہوتا ہے کیوں ایک بار پھر ہر چیز ارجہ ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں پا رہے ہیں تو وہ ارجہ ابھیوقت نہیں ہو پاتی ہے اور آپ ہی تھسی رہتی ہے پھر وہ فنسی ارجہ نکاراتمک بھاؤ میں بدل جاتی ہے ستیتھی اس بات سے بھی بری بن جاتی ہے کیونکہ پوری طرح پانے کے لیے اچھک نہیں ہونے کے کارن آپ برمان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہ دیں بات سیدھی سی ہے اگر آپ اپنا حصہ پانے کے اچھک نہیں ہیں تو یہ کسی دوسرے اچھک بکتی کے پاس چلا جائے گا یہ بھی ایک کارن ہے جس سے امیر لوگ زیادہ امیر اور گریب لوگ زیادہ گریب ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ امیر لوگ زیادہ قابل ہیں بلکہ اس لیے کیونکہ وہ پانے کے اچھک ہیں جبکہ جیادہ تر لوگ گریب نہیں ہیں میں نے یہ سبق بڑے سطر پر سیکھا جب میں جنگل میں اکیلا کیمپنگ کر رہا تھا اپنے دو دن کے ڈیرے کے لیے میں نے سونے کی جگہ چنی میں نے ترپال کو ایک پیٹ سے بھاند لیا اور پھر نچلے حصے کو جمین پر بھاند دیا اس طرح اپنے سر پر پینتالیس ٹگری کی چھت بنا کر میں سو گیا اشور کا شکر ہے کہ میں نے یہ چھوٹا سا آشینہ تیار کر لیا تھا کیونکہ ساری رات پارش ہوئی جب میں سوہ اپنے آشینے سے باہر نکلا بھی گوھر کیا کہ ترپال میں ترپال کے ایک چھوٹ کے نیچے دھر سارا پانی جمع ہو گیا تھا اچانک میں نے اپنے بھیتر کی آواز کو کہتے سنا پرکڑتی پرچورتہ کا بھنڈار ہے اور بہدبھاؤ نہیں کرتی جب بارش ہوتی ہے تو پانی کہیں نہ کہیں تو جائے گا اگر ایک حصہ سکھا ہے تو دوسرا حصہ دگنا گلہ ہوگا یہاں بھرے پانی کے پاس کھڑے ہوتے سمیں مجھے احساس ہوا کہ پیسے کے ساتھ بھی بلکل یہی ہوتا ہے یہ پرچورتہ ماترہ میں اپلکد ہیں ٹریلینوں ڈالر آس پاس تیر رہے ہیں پیسہ نشت روپ سے بہتایت سے ہے اور اسے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے سودہ یہ ہے اگر آپ اپنا حصہ پانے کا اچھک نہیں ہیں تو یہ کسی دوسرے اچھک بکتی کے پاس چلا جائے گا بارش کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں جاتی ہے پیسے کو بھی نہیں ہوتی ہے ملینئر مائنڈ سیمینار میں ہم اس بندو پر میں لوگوں کو یہ بشش پراتنا سکاتا ہوں کہ جو میں نے ترپال کے نیچے والے انگوہ کے بات بتائی ہے جاہر ہے وہ تھوڑی بڑھ بولی ہے لیکن سیکس پشت ہے یا اس طرح سے ہے برہمانڈ اگر کسی کے پاس کوئی بہترین چیز آ رہی ہے لیکن وہ اسے لینے کا اچھک نہ ہو تو وہ چیز میرے پاس بھیج دو میں تمہارے سارے وردان پانے کا اچھک ہوں دھنیواد میں سبیش روتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ دھورانے کو کہتا ہوں اور وہ جوش میں آ جاتے ہیں وہ رومانچی تو وہ اٹھتے ہیں کیونکہ پانے کے لئے پوری طرح اچھک ہونا بہت رومانچک احساس ہوتا ہے اس میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنا بلکل سوباوک ہے آپ کو اس کے بپرد چاہے جو سوچا ہو وہ صرف منگڑھت کہانی ہے جو آپ کا یا کسی کا بھی بھلا نہیں کر سکتی اپنی کہانی کو دور جانے دیں اور پیسے کو پاس آنے دیں امیر لوگ کڑی محنت کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ان کی محنت اور دوسروں کو دیئے گئے ملیے کے بدلے میں انہیں بہت اچھا پرسکار ملنا بلکل واجف ہے گریب لوگ کڑی محنت کرتے ہیں لیکن اپنی ناکابلیت کی بھاؤناوں کے قارن یقین کرتے ہیں کہ ان کی محنت اور اپلپت کرائے گئے ملیے کے بدلے انہیں اچھا پرسکار ملنا اچھت نہیں ہے ان کا یہ بشواس انہیں آدرش پیڑت بنا دیتا ہے اور جاہر ہے اگر آپ کو اچھا پرسکار ملتا ہے تو آپ اچھے پیڑت کیسے بن سکتے ہیں کئی گریب لوگوں کو یہ خوش پہمی ہوتی ہے کہ گریب ہونے کے کارن وہ زیادہ اچھے ہیں نہ جانے کیوں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دھارمک پبتر اور اچھے ہیں بکواس گریب لوگ صرف ایک چیز ہیں گریب میرے کورس میں ایک آدمی بھاگ لے رہا تھا اور وہ میرے پاس آنسو بھاتے ہوئے آیا وہ کہنے لگا میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اپنے دھیر سارے پیسہ ہونے پر میں اچھا محسوس کیسے کر سکتا ہوں جبکہ باقی لوگوں کے پاس اتنا کم پیسہ ہے میں نے اس سے کچھ آسان سوال پوچھے اگر آپ گریب ہیں تو اس سے آپ گریب لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں کنگال رہ کر آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ صرف ایک اور گریب نہیں ہیں جسے کھلایا جانا ہے کیا یہ جیادہ اچھا نہیں رہے گا کہ آپ دولت بنا لیں اور پھر کمجوری کی بجائے طاقت کے ساتھ گریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اس نے رونا چھوڑ دیا اور بولا پہلی بار مجھے بات سمجھ میں آئی ہے میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں کتنی بکواس باتیں سوچ رہا تھا ہار مجھے یقین ہے کہ اب میرے امیر بننے کا سمیں آ گیا ہے تاکہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں دھنیوات وہ نیا انسان بن کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا کچھ سمیں پہلے مجھے اس کا میل آیا جس میں اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ پہلے سے دس گناہ کمائی کر رہا ہے اور اسے لے کر بہت ہی اچھا محسوس کر رہا ہے اس نے کہا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے اپنے کچھ کڑکے دوستوں اور پریوار والوں کی مدد کرنے میں بہت مچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں مجھے ایک محتبون بندو کی اور لے جاتا ہے اگر آپ کے پاس بہت سے پیسے کمانے کی شمطہ ہے تو کمالیں کیوں کیونکہ سچائی تو یہ ہے کہ ہم بہت سواگش آلی ہیں جو برطمان سماج میں رہ رہے ہیں کیونکہ اس سماج میں رہنے والا ہر وقتی دنیا کے کئی انی حصوں میں رہنے والے وقتیوں کی تلنا میں بہت امیر ہیں کچھ لوگوں کو بہت سے پیسے حاصل کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا ہے اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جن میں ایسا کرنے کی یوگیتہ ہو تو آپ اپنی پوری یوگیتہ کا استعمال کر لیں سچمچ امیر بنے اور پھر ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس آپ کے جیسے اوثر نہیں ہے کنگال بننے اور کسی کی مدد نہ کرنے کے بجائے اس میں مجھے جیادہ سمجھداری دکھتی ہے جاہر ہے کچھ لوگ اس کے بعد بھی کہیں گے پیسہ مجھے بدل دے گا امیر بننے کے بعد میں لوہی بن جاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف گریب لوگ ہی ایسا کہتے ہیں یہ ان کی اور سپلتہ کو چھپانے کا ایک اور بہانہ ہوتا ہے یہ بہانہ ان کے بتی بگیچے کی ایک اندرونی خرپتوار سے آتا ہے اسے گھنبیرتہ سے نہ لیں دوسرے میں یہ بات ساپ کر دینا چاہتا ہوں پیسہ آپ کو صرف وہی جیادہ بنائیں گا جو آپ پہلے سے ہیں اگر آپ اوچھے ہیں تو پیسہ آپ کو جیادہ اوچھا ہونے کا موقع دے گا اگر آپ دیالو ہیں تو پیسہ آپ کو جیادہ دیالو ہونے کا موقع دے گا اگر آپ دل سے لوہی ہیں تو پیسہ آنے کے بعد آپ جیادہ لوہی بن جائیں گے اگر آپ ادار ہیں تو پیسے سے آپ جیادہ دیالو بن سکتے ہیں اور جو آپ کو اس سے الگ بات بتاتا ہے وہ کنگال ہے پیسہ آپ کو صرف وہی جیادہ بنائے گا جو آپ پہلے سے ہیں تو کیا کریں اچھا پرابت کرتا کیسے بنے پہلی بات خود کو پوشن دینا شروع کریں یاد رکھیں لوگ عادتوں کے گلام ہوتے ہیں اس لیے آپ کو چیتن روپ سے وہ سروسرش چیزیں پانے کا ابھیاز کرنا ہوگا جو جندگی آپ کو دے سکتی ہے ہم ملینئر مائن انسینٹیب سیمینار میں دھن پربند تنتر کی ایک پرمک تقنیق سکھاتے ہیں ہم آپ کے ایک کھیل ایکاؤنٹ بنانے کو کہتے ہیں جہاں آپ نشید دھن راسی ایسی چیزوں پر خرج کرتے ہیں جن سے آپ کو بہترین احساس ہوتا ہے اور جو آپ کو ملینئر کی طرح محسوس کراتی ہے یہ ایکاؤنٹ آپ کی قابلیت ثابت کرنے اور پانے کی ماس پیشی کو مجبوت کرنے میں مدد کرتا ہے دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی پیسے ملیں تو آپ رومانچ اور کرتگتہ پر کٹ کرنے کی عادت ڈال لیں بڑی عجیب بات ہے کہ جب میں کنگال تھا اور مجھے جمین پر کوئی سکھا پڑا دکھتا تھا تو میں اسے اٹھانے کے لیے کبھی نیچے نہیں جھکا بہرحال اب جب بھی امیر بن چکا ہوں تو میں پیسے جیسے دیکھنے والی ہر چیز اٹھا لیتا ہوں پھر میں اسے خوش قسمتی کے لیے چومتا ہوں اور چور سے گھوشنا کرتا ہوں میں دھن کھینچنے والا چمبک ہوں دھنے وات دھنے وات میں اس سمیں یہ مولیاکن نہیں کرتا ہوں کہ پیسہ کتنا ہے پیسہ پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ ملنا برہمانڈ کا بردان ہے اب جب میں اپنی ہر منچاہی چیز پانے کے لیے پوری طرح اچھک ہوں تو وہ مجھے مل جاتی ہے اگر آپ دولت بنانا چاہتے ہیں تو اسے پانے کے لیے تیار اور اچھک ہونا بہت مہتوکن ہے اگر آپ اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہت مہتوکن ہے اگر آپ خراب راپت کرتا ہیں اور کسی طرح آپ کو دھیر سارا پیسہ مل بھی جاتا ہے تو اس بات کی کافی سمبابنا ہے کہ یہ تتکال چلا جائے گا ایک بار پھر پہلے اندر پھر بہار پہلے اپنے پانے والے برتن کو بڑا بنائیں پھر دیکھیں اسے بھرنے کے لیے پیسہ کس طرح سے آتا ہے ایک بار پھر کہوں گا برہمان نروات کو پسند نہیں کرتا دوسرے شبدوں میں کھالی جگہ ہمیشہ بھر جائے گی کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کھالی گیریز یا علماری کے ساتھ کیا ہوتا ہے عام طور پر یہ زیادہ سمیں تک کھالی نہیں رہتی ہے نہ کیا آپ نے کبھی اس عجیب بات پر گوھر کیا ہے کہ کسی کام کو کرنے میں ہمیشہ اتنا ہی سمیں لگتا ہے جتنا دیا جاتا ہے جب آپ پانے کی شمطہ بڑا لیں گے تو آپ زیادہ پانے لگیں گے اس کے علاوہ جب آپ پانے کے لیے سچمچ تیار ہو جائیں گے تو آپ کی باقی کی جندگی بھی بہتر بن جائے گی نہ صرف آپ زیادہ پیسہ پانے لگیں گے بلکہ زیادہ پریم شانتی خوشی اور سنتشتی بھی پانے لگیں گے کیوں ایک اور صدھانت کے کارن جس کا میں نرنتر پریوک کرتا ہوں آپ ایک چیز جس طرح سے کرتے ہیں ہر چیز اسی طرح سے کرتے ہیں آپ ایک شیطر میں جس طرح کے ہیں عام طور پر سبھی شیطروں میں اسی طرح کے ہوتے ہیں اگر آپ پیسہ پانے سے خود کو روک رہے ہیں تو اس بات کی پوری سمبابنہ ہے کہ آپ جیون کی ہر اچھی چیز پانے سے خود کو روک رہے ہیں مستقش عام طور پر الگ سے یہ نہیں بتاتا کہ پانے کے ماملے میں آپ کن کن شیطروں میں خراب ہیں دراصل یہ بپریت ماملہ ہے مستقش کو ہر ماملے میں سادھاری کرن کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے جیسا یہ ہے ویسا ہی ہے ہر جگے اور ہمیشہ اگر آپ خراب پرابت کرتا ہیں تو آپ سبھی شیطر میں خراب ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ جب آپ اتکرشت پرابت کرتا بن جاتے ہیں تو آپ ہر جگے اتکرشت پرابت کرتا بن جائیں گے اور ان سبھی چیزوں کو پانے کے لیے تیار ہوں گے جو بھرماند آپ کے جیون کے سبھی شیطروں میں دے سکتا ہے جب آپ کو اپنی ساری نیامتیں ملیں جو آپ کو جو اکلوتی چیز یاد رکھنی ہے وہ ہے دھنیوات کہتے رہنا ہے گوشنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں ایک اتکرشت پرابت کرتا ہوں میں اپنے جیون میں دھیر سارا پیسہ پانے کے لیے تیار اور اچھک ہوں اب اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس میلینر مستقش ہیں میلینر مستقش کی گتی بھی دیاں اتکرشت پرابت کرتا بننے کا ابھیاز کریں جب کوئی کسی طرح بھی آپ کی پرشنسہ کریں تو ہر بار یہی کہیں دھنیوات اس بکتی کو اس سمیں یہ پرشنسہ نہ لوٹائیں پرشنسہ کو پوری طرح گرینڈ کر لیں اسے لوٹائیں نہیں جیسا زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اس سے پرشنسہ کرنے والے بکتی کو اپہار دینے کی خوشی ملتی ہے کیونکہ آپ اسے اسی کی اور واپس نہیں اچھال دیتے آپ کو جو بھی اور میرا مطلب ہے جو بھی پیسے ملیں اس کا جوش کے ساتھ جشن منانا چاہیے چلہ کر کہیں میں پیسے کا چمبک ہوں دھنیوات 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 یہاں اس پیسے کے لئے ہے جو آپ کو جمین پر پڑا ملتا ہے جو آپ کو اپہار سے ملتا ہے جو آپ کو سرکار سے ملتا ہے جو آپ کو تنقا کے روپ میں ملتا ہے اور جو آپ کو اپنے بجنس سے ملتا ہے یاد رکھیں برمان آپ کی مدد کرنے کے لئے کرت سنکلف ہے اگر آپ یہ گوشنا کرتے رہیں گے کہ آپ پیسے کے چمبک ہیں اور خاص کر اگر آپ کے پاس اس کا پرمان ہوگا تو برمان صرف یہی کہے گا ٹھیک ہے اور آپ کی اور زیادہ پیسے بھیج دے گا خود کو لاد کریں مہینے میں کم سے کم ایک بار خود کو اور اپنی آتما کو ترپت کرنے کے لئے کوئی خاص کام کریں مساج مینیکیور پیٹی کیور کروائیں خود کو آلیشان لنچ یا ڈینر پر لے جائیں ناؤ بیکنٹ کارٹیج کرائے پر لیں کسی سے اپنا ناشتہ بستر پر بلائیں اس کے لئے آپ کو کسی مطر یا پاریوارک صدسے کے ساتھ عدلہ بدلی کرنی پڑ سکتی ہے ایسے کام کریں جن سے آپ کو امیر اور حقدار محسوس کرنے کی اجازت ملے ایک بار پھر اس طرح کے انگوہ سے آپ کمپنی کی جو ارجہ سمپرکشت کرتے ہیں وہ برمان کو یہ سندیش بھیجتی ہے کہے گا ٹھیک ہے اور آپ کو اور زیادہ اوثر بھیج دے گا دولت کی فائل نمبر گیارہ امیر لوگ اپنے پریناموں کے آدھار پر بھکتان کا بکلپ چنتے ہیں گریب لوگ اپنے لگائے گے سمیں کے آدھار پر بھکتان چاہتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ سلاہ سنی ہے سکول جاؤ اچھے نمبر لاؤ اچھی نوکری کرو ستھائی ویتن پاؤ سمیں پر کام پڑ جاؤ کڑی محنت کرو اور پھر تم ہمیشہ خوشی رہو گے میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن میں تو اس کی لکھت گارنٹی چاہوں گا دربھاگے سے یہ سمجھداری بھری سلاہ پری کتھاؤں کی پستک کھنڈ ایک سے آتی ہے میں اس پورے کتھن کو دھراشائی کرنے کی جہمت نہیں اٹھاؤں گا آپ اپنے انبھاؤ اور اپنے آس پاس کے ہر بیکتی کے جیون کر دیکھ کر ایسا خود کر سکتے ہیں میں تو اس ستھائی ویتن کے پیچھے کے بیچار پر چرچہ کرنا چاہوں گا ستھائی ویتن پانے میں کچھ گلت نہیں ہے بشرتے یہ اپنی پوری کافلیت کے مطابق ادکتم کمانے کی آپ کی شمطہ میں ہستک شیپ نہ کریں یہی تو دکت ہے عام طور پر یہی دکت آتی ہی ہے گریب لوگ بھکتان کے لیے ستھائی تنخواہ یا گھنٹے کے آدھار پر پرکشن پانے کا چناؤ کرتے ہیں انہیں سرکشہ کے اس احساس کی جررت ہوتی ہے کہ ہر مئینے ان کے پاس نشچی تراشی آ رہی ہے وہ یاد جانتے ہیں جانتے ہی نہیں کہ اس سرکشہ کی ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت ہے دولت سرکشہ پر آدھارت جیون در پر آدھارت ہوتا ہے آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے پردرشن کے آدھار پر پریاب نہیں کما پاؤں گا اس لیے میں صرف آجوی کا چلانے یا آرام دے بننے لائق آمدنی کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہوں امیر لوگ اپنے پریناموں کے آدھار پر بھکتان پانا پسند کرتے ہیں اگر پوری طرح نہیں تو کم سے کم آنشک روپ سے ہی سہی امیر لوگ عام طور پر کسی نہ کسی طرح اپنے خود کے بزنس کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنے لاب کے اپنے آمدنی حاصل کرتے ہیں امیر لوگ کمیشن یا لاب کے پرتشت پر کام کرتے ہیں وہ انچی تنقوا کے بجائے سٹاک آپشنز یا لاب میں حصے داری لینے کا بکلپ چنتے ہیں گوھر کریں کہ ان چیزوں میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے پیسے کی دنیا میں پرسکار عام طور پر جوکھن کے انپات میں ہوتے ہیں امیر لوگوں کو خود پر یقین ہوتا ہے انہیں اپنے ملیے اور اسے جنتہ تک پہنچانے کی اپنی یوگیتہ پر یقین ہوتا ہے گریب لوگوں کو خود پر یقین نہیں ہوتا اس لئے انہیں گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے حال ہی میں میرا پالا ایک پبلک ریلیشن پرامرش داتا سے پڑا وہ چاہتی تھی کہ میں اسے ہر مہینے چار ہجار ڈالر کی فیس دوں میں نے اسے پوچھا کہ چار ہجار ڈالر کی فیس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا اس نے جواب دیا کہ اس کے بدلے میں مجھے میڈیا میں ہر مہینے کم سے کم بیس ہجار ڈالر کا پرچار پرچار ملے گا میں نے کہا اگر آپ اس کے آس پاس پرنام دے پائی میں نے جواب دیا آپ کے سمیں کی فیس دینے میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے میری دلچسپی تو ایک بششت پرنام کے لئے فیس دینے میں ہے اور اگر آپ پرنام نہیں دے پاتی ہے تو میں آپ پیسے کیوں دوں دوسری طرف اگر آپ اس سے جیادہ اچھے پرنام دیتی ہیں تو آپ کو جیادہ فیس ملنی چاہیے میرا پرستہ یہ ہے آپ مجھے میڈیا میں جتنی ملے کا پرچار پرچار دلائیں گی میں آپ کو اس کی پچاس پرتیشت فیس دوں گا آپ کے بتائے آنکڑوں کے انسار اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ہر مہینے دس ہزار ڈالر دوں گا جو آپ کی فیس سے ڈائی گنا رقم ہے کیا وہ اس کے لئے تیار ہو گئی بلکل نہیں کیا وہ کنگال تھی ہاں اور وہ جندگی بھر ایسی ہی رہے گی یا کم سے کم جب تک اسے یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ امیر بننے کے لئے اپنے پرناموں کے آدھار کہ آپ ہمیشہ دولت کے نیم ایک کو توڑتے ہیں جو کہتا ہے اپنی آمدنی کو کبھی سیماوں میں نہ واندے اگر آپ اپنے سمیں کے حساب سے بھکتان پانے کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ کافی حد تک دولت کو اپنی سمبھاونا کا گلا گھونٹ رہے ہیں یہ نیم ہو اوسط بھکتی جندگی بتاتے ہیں مان لیں آپ پین کا بزنس کرتے ہیں اور آپ کو پچاس ہزار پین کا آرڈر مل جائے ایسا ہونے پر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے سپلائر کو فون کریں گے پچاس ہزار پین کا آرڈر دیتے ہیں اور انہیں بھیجوا کر خوشی خوشی اپنا لہاب گننے لگتے ہیں دوسری طرف مان لیں کہ آپ مساس تھیرپسٹ ہوں اور اتنے بھاگیش ہزار لوگ آپ کی دکان کے بھار لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں اور سبھی آپ سے ہی مالش کروانا چاہیں آپ کیا کریں گے آپ خود کو گولی مار لیں گے کی میں کیوں پین کے بزنس میں نہیں ہوں آپ اور کر بھی کیا سکتے ہیں لائن کے سب سے آخر میں کھڑے وقتی کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ شاید انہیں تھوڑی دیر ہو جائے گی کیونکہ ان کا اپوائنٹمنٹ آج سے چالیس سال بعد منگلوار کو سوہ تین بجے ہے میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ نیجی ویوسائے کرنے میں کوئی برائی ہے بس اس میں امیر بننے کی امید نہ کریں جب تک آپ خود کو ڈپلیکیٹ کرنے یا لیوریز کرنے کا کوئی طریقہ نہ کھوج لیں اپنے سیمیناروں میں میں اکثر ایسے کرمچاریوں سے ملتا ہوں جو تنخوا یا گھنٹے کے آدھار پر بھکتان پاتے ہیں وہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہے جتنے کے وہ حکتار ہیں میری پرتگریہ ہوتی ہے کس کی رائے میں مجھے یقین ہے کہ اپنے بوس کی رائے میں آپ واجب بھکتان مل رہا ہے آپ تنخوا کی چکی سے اتر کیوں نہیں جاتے آپ اپنے پردشن کے آدھار پر پورن اور آنشک بھکتان کی مانگ کیوں نہیں کرتے یا اگر یہ سمبب نہ بھکتان پانے میں سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرانی کنڈیشن سے باہر نکلنے میں ڈڑھتے ہیں میرے انوبھوں میں ستہی تنخواہ کی چکر گھنی میں پسے جیاد تر لوگوں کے اتیت کی پروگرامنگ بتاتی ہے کہ یہ کام کے بدلے بھکتان پانے کا سامانی طریقہ ہے آپ اپنے ماتا پتا کو دوش نہیں دے سکتے جیاد تر ماتا پتا کچھ زیادہ ہی سرکشت چاہتے ہیں اس لئے سو بھاوی روپ سے وہ اپنے بچے کے لئے سرکشت روز کار چاہتے ہیں جیسا آپ شاید پہلے ہی پتا چل چکا ہوگا نیمیت تنخواہ پر کام کرنے والے بیکتی کے ماتا پتا عام طور پر یہ لوگ پریوں واقع بولتے ہیں تم ڈھنگ کی نوکری کب کروگے مجھے یاد ہے میرے ماتا پتا نے مجھے یہی ہمیر نہیں بن پاؤگے اگر تم نوکری کرنا ہی چاہو تو یہ نشیط کرنا کہ تمہیں پرتیشت میں بھکتان ملے ورنہ خود کے لئے کام کرنا میں بھی آپ کو پرنیمیت شروع کریں کمیشن پر کام کریں آمدنی یا کمپنی کے لاب کا پرتیشت لیں یا سٹاک آپشن لیں سادن چاہے جو بھی ہو بس یہ سنشیط کر لیں کہ آپ کو اپنے پرناموں کے آدھار پر بھکتان ملے بیقتی روپ سے میں مانتا ہوں کہ ہر بیقتی کو بزنس کا مالک ہونا چاہیے چاہے وہ بزنس فل ٹائم ہو یا پار ٹائم پہلا کارن یہ ہے کی جادہ تر ملینئر اپنے خود کے بزنس سے امیر بنتے ہیں دوسرا کارن یہ ہے کہ دولت بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ٹیکس عدی کاری آپ کی آمدنی کا لگوگ آدھا حصہ ہڑپنے کے لئے تیار بیٹھا ہو جب آپ اپنے بزنس کے مالک ہوتے ہیں تو آپ ٹیکس وں میں بہت سا پیسہ لگا لیتے ہیں کیونکہ آپ اپنے کچھ خرط جیسے کار یادرہ سکھ اور یہاں تک کی مکان پر بھی ٹیکس کی بجت کر لیتے ہیں صرف اسی کارن سے آپ کا بزنس بنانا لاب دائک ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کسی بزنس کی کوئی جوڑدار یوزنہ نہ ہو تو چنتہ نہ کریں آپ کسی دوسری کی یوزنہ کا استعمال کر سکتے ہیں پہلی بات آپ سیلسمن بن کر کمیشن پر کام کر سکتے ہیں بیچنا دنیا کا سب سے زیادہ بھکتان والے بیوسائے میں سے ایک ہے اس میں نپون لوگ پرشاسنک دکتوں کے ساتھ بزنس مالک بننے کے سبھی لاب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ نیٹرک مارکٹنگ بزنس جنستہ ہو تو یہ دولت کے لئے آپ کا ہوائی جہاج بن سکتا ہے ایک پل کے لئے بھی نہ سوچیں کہ آپ مفت کی سواری کرنے والے ہیں نیٹرک سے پچاس ہجار ڈالر تک کی ماسک آمدنی ہاں ماسک کوئی اوسادارن بات نہیں ہے چاہے جو ہو صرف سائن کرنے اور پارٹ ٹائم ڈسٹریبیوٹر بننے بھر سے آپ کو ٹیکس میں بہترین چھوٹ مل جائے گی اور کون جانے شاید آپ کو پروڈکٹ اتنا پسند آ جائے کہ آپ اسے دوسروں کو بیش سکیں اور آپ کو اچھی آئے بھی مل سکیں ایک اور بھکلپ اپنی نوکری کے بدلے میں انبھند کرنا اگر آپ کا بوس اس کے لئے تیار ہو جائے تو یہ بجائے آپ کی کمپنی کا بھکتان دے گا اسی کام کے لئے جو آپ اس وقت بجنس مالک کے روپ میں بھکتان کیا جا سکتا ہے اور آپ بجنس مالک کے ٹیکس لابوں کا آنند لے سکتے ہیں کون جانے یہ پار ٹائم کلائنٹ آگے چل کر فل ٹائم کلائنٹ بن جائے اور آپ سکتا ہے آپ کام کرنے کے لئے کسی دوسرے لوگوں کو نوکری پر کمپنی کو نہ صرف تنقواہ دینی پڑتی ہے بلکہ اس کی علاوہ سرکار کو اس تنقواہ کا پچیس پرتیشت یا اس سے زیادہ ٹیکس کے روپ میں بھی دینا ہوتا ہے جس میں جیسے کرمچاریوں کو ملنے والے لابوں کی قیمت بھی جوڑ دیں تو شاید سب ملا کر تنقواہ کا پچاس پرتیشت ہو جاتا ہے اب اگر کمپنی آپ کو سوطنت پرامرش داتا کے روپ میں انوبہ پر رکھتی ہے تو اس سے کمپنی کی لگ بگ پچاس پرتیشت بچت ہو جاتی ہے جاہیر اس کے بعد آپ کو کرمچاری کے روپ میں ملنے والے لاب نہیں ملیں بہترین طریقے سے کہا تھا نشجد تنقواہ پر کسی دوسرے کے لئے کام کر کے تم کبھی امیر نہیں بن پاؤ گے اگر تم نوکری کرنا ہی چاہو تو یہ سنشجد کرنا کہ تمہیں پرتیشت میں بھوکتان ملے ورنہ خود کے لئے کام کرنا یہی سمجھداری بھری سلاح ہے گھوش نائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں اپنے پرناموں کے آدھار پر بھوکتان پانے کا چناؤ کرتا ہوں اب اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس ملینر مستقش ہیں ملینر مستقش کی گتی ودیاں اگر آپ برتوان میں ایسی نوکری کر رہے ہیں جہاں پرناموں کے آدھار پر بھوکتان مل سکیں اگر آپ اپنی کمپنی کے مالک ہے تو ایسی بھوکتان یوزنہ بنائیں جس سے آپ کے کرمچاری یا یہاں تک کی مکھی سپلائر کو بھی ان کے اور آپ کی کمپنی کے پرناموں کے آدھار پر زیادہ بھوکتان مل سکیں ان یوزنہ پر تتکال عمل شروع کریں اگر آپ اس سمیں نوکری میں ہو اور آپ کو اپنے پرناموں کے آدھار پر بھوکتان نہیں مل رہا ہے تو خود کا بزنیش شروع کرنے کے بارے میں سوچیں آپ پارٹ ٹائم بزنیش شروع کر سکتے ہیں آپ آسانی سے نیٹورک مارکٹنگ کمپنی سے جڑ سکتے ہیں یا پرشکشن بن سکتے ہیں یا دوسروں کو اپنا گیان دے سکتے ہیں یا اپنی سوطنت پرامر داتا سوائیں اسی کمپنی کو دے سکتے ہیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں فرق صرف اتنا رہے گا کہ اس بار آپ کو بھکتان لگائے گے سمیں کے آدھار پر نہیں بلکہ پردرشن اور پرنام کے آدھار پر ملے گا دولت کی فائل نمبر بارہ امیر لوگ یا بھی اور وہ بھی سوستے ہیں اور گریب لوگ یہ یا وہ سوستے ہیں امیر لوگ پرچورتہ کی دنیا میں جیتے ہیں گریب لوگ سیماؤں کی دنیا میں جیتے ہیں جاہی رہ دونوں ایک ہی بھوتک سنسار میں رہتے ہیں لیکن ان کے نجریوں میں جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے گریب اور ادھکانش مدھی مرگ لوگ ابھاؤ میں جیتے ہیں وہ ان ستروں کے آدھار پر جیتے ہیں جیسے اتنا ہی ہے جو مل سکتا ہے کبھی پریاب نہیں ہوتا ہے اور آپ کو ہر چیز نہیں مل سکتی اور حالانکہ آپ کو شاید ہر چیز نہیں مل سکتی جیسے دنیا کی ساری چیزیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نشیط روپ سے ہر وہ چیز مل سکتی ہے جسے آپ سچ مجھ چاہتے ہیں آپ سفل کریئر چاہتے ہیں یا آپ کے پریوار کے ساتھ سنبھند چاہتے ہیں دونوں آپ بزنس پر دھیان کرنا چاہتے ہیں یا موج مستی کرنا چاہتے ہیں دونوں آپ جیون میں پیسہ کمانے چاہتے ہیں یا سارتکتا دونوں آپ دولت کمانا چاہتے ہیں یا ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جس میں آپ کو دونوں سنساروں کا سروسریش مل جائے بھوشی میں جب بھی آپ سامنے یہ وہ کا بکلپ ملے تو آپ کو خود سے بس یہی سوال پوچھنا ہے میں دونوں کیسے پاسکتا ہوں یہ سوال آپ کی جندگی بدل دے گا یہ آپ کو ابھاؤ اور سیمہ کی دنیا سے سمبھاونا اور پرچورتہ کے بھرمانڈ میں لے جائے گا یہ صرف آپ کی من چاہی چیزوں میں ہی نہیں بلکہ جیون کے سبھی شیطروں میں صحیح ہے ادھارن کے لیے اس میں ایک ناخش سپلائر سے نپٹنے کی تیاری کر رہا ہوں جو مانتا ہے کہ میری کمپنی پیک پوٹنشل کو اس کے دوارہ کیے گے خرچوں کا بھکتان کرنا چاہیے جن کے بارے میں انوبند میں سہمتی نہیں ہوئی تھی میری بھاونہ یہ ہے کہ اپنی لاغت کا انوبان لگانا اس کا کام ہے میرا نہیں اور اگر اس کا زیادہ خرچہ ہوا ہے تو اس سمسیہ سے اسے نبٹ چاہیے میں اگلی بار کے لیے ایک نئے انوبند پر بات چیت کرنے کا اچھک ہوں لیکن میں پرانے انوبندوں کا پالن کرنے کا پربل حمایتی بھی ہوں میرے کڑکے دنوں میں اگر میرے سامنے اس طرح کی استیتی آتی تو میں اپنی بات ساپ ساپ رکھ دیتا اور یہ سنشید کرتا کہ میں انوبند میں لکھی راشی سے ایک دھیلا بھی زیادہ نہ دوں حالانکہ میں اپنے سپلائرز بنائے رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ انتطوع یہ چرچہ بڑی بحث میں پورے کھلے پن کے ساتھ ایسی ستیتی بنانے جا رہا ہوں جہاں میں اسے زیادہ بھکتان نہیں کروں گا اور وہ میرے پرستاؤ سے بہت خوش بھی ہوگا دوسرے شبدوں میں میرا لکش دونوں کو پانا ہے ایک اور ادھارن دیکھیں کچھ مہینے پہلے میں ایریجونا میں ایک ویکیشن ہوم خریدنے کا فیصلہ لیا جس علاقے میں میرے دلچسپی تھی میں نے اس کا چپا چپا چھان مارا ہر ریال سٹیٹ ایڈجنٹ نے مجھے یہی بتایا کہ اگر میں اس علاقے میں تین بیڈروم اور ایک سٹیڈی روم والا مکان لیتا ہوں تو اس کے لیے مجھے دس لاکھ لوگ ڈالر دینے ہوں گے میرا ارادہ اس مکان میں دس لاکھ سے کم کانیویش کرنے کا تھا ایسی پرستیتی میں جیسا تر لوگوں یا تو اپنی امید کم کر لیتے یا پھر اپنا بجٹ بڑھا دیتے میں نے دونوں قائم رکھے حالی میں مجھے فون پر بتایا گیا کہ میں جس طرح پر جیسا مکان چاہتا تھا وہ ایسا مکان مل رہا ہے وہاں کے ایک مکان مالک نے اپنے مکان کی قیمت دو لاکھ ڈالر گھٹا دی ہے جس سے یہ دس لاکھ ڈالر سے کم ہو گئی دونوں کو پانے کی ارادے کی شکتی کا یہ ایک اور کمال تھا میں نے ہمیشہ اپنے ماتا پتا کو بتایا تھا کہ میں ایسے کاموں میں گلام کی طرح جتا نہیں رہ جاتا جس میں مجھے مجھا نہ آتا ہو اور میں اس کام کو کر کے امیر بنو جسے میں پسند کرتا ہوں ان کی پرتکریا سامانی تھی تم سپنوں کی دنیا میں رہ رہ ہو جیون فولوں کی سیج نہیں ہے انہوں نے کہا بزنس بزنس ہے مجھا مجھا ہے پہلے تم آج ویکہ چلانے کی پرواہ کرو پھر اگر تمہارے پاس سمی بچو تو تم اپنی جندگی کے مجھے لے سکتے ہو مجھے یاد ہے اس پر میں نے سوچا تھا اگر میں ان کی بات سنوں گا تو انت میں میرا حال بھی انہی جیسا ہو جائے نہیں مجھے تو دونوں چاہیے کیا یہ مشکل تھا یقینا میں جس کام سے نفرت کرتا تھا کئی بار تو اسے مجھے ایک دو سکتہ کرنا پڑا تاکہ میں کھا سکوں اور کرایا چکا سکوں لیکن میں نے دونوں کو پانے کا ارادہ کبھی نہیں چھوڑا میں کبھی کسی نا پسند نوکری یا بزنس میں زیادہ دیر نہیں رکھا انتطا میں اپنے من پسند کام کو کر کے امیر بن گیا اب میں جانتا ہوں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے آج میں صرف وہی کام اور پروجیکٹ لیتا ہوں جو مجھے پسند ہوتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب مجھے دوسروں کو بھی یہی سکھانے کا موقع ملتا ہے دونوں کا نجریہ پیسے کے معاملے میں جتنا مہتوکن ہے اتنا کسی دوسری چیز میں نہیں ایک بات صاف کر دینا چاہتے ہیں پیسہ مہتوکن ہے یہ کہنا مرکتا پون ہے کہ جیون کی باقی چیزوں جتنا مہتوکن نہیں ہے کیا زیادہ مہتوکن ہے آپ کا ہاتھ یا آپ کا پیر دونوں ہی مہتوکن ہے پیسہ تیل ہے یہ آپ کو جیون میں گھسیٹنے کے بجائے فسلنے میں سمرت بناتا ہے پیسہ سوطنتہ دیتا ہے اپنی منچاہی چیزوں خریدنے کی سوطنتہ اور اپنا سمیں منچاہی طریقے سے بتانے کی سوطنتہ پیسہ آپ کو جیون کی اچھی چیزوں کا آنند لینے میں سمرت بناتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ موقع بھی دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو نوکری دے کر ان کے جیون کی ضرورت کو پورا کر سکیں سب سے بڑی بات پیسہ ہونے کے بعد آپ کو اپنی ارجہ اس چنتہ میں نہیں گوانی پڑتی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے خوشی بھی مہتوبون ہے ایک بار پھر یہاں پر گریب اور میں پھر کہوں گا یہ گھٹیا پروگرامنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو لوگ ہر مائنے میں امیر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے جس طرح آپ کے پاس پیسہ اور خوشی بھی دونوں ہی ہونے چاہیے آپ کے پاس کیک بھی ہے اور اور آپ اسے کھا بھی سکیں مدھی مرگی لوگ یقین کرتے ہیں کیک سے موٹا پا بڑھتا ہے اس لئے میں اس کا بس چھوٹا سا ٹوگڑا ہی لوں گا گریب لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہ کیک کے حق نہیں ہے اس لئے وہ دبل روٹی کا آرڈر دیتے ہیں ان کے سکتے ہیں علماری میں سجا کر اس کی اور طاقت رہیں کیک کھانے اور مجھے لینے کے لئے ہی بنا ہے یہ بہت چنتت ان لوگوں کو بھی دھل چٹا دیتا ہے جو مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس زیادہ ہوگا تو کسی اور کے پاس کم ہوگا ایک بار پھر کہنا پڑے گا یہ ڈر پر آدھارت خود کو پراجت کرنے والی پروگرامنگ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے یہ دھارنا مہت نہیں ہے تو اگر دولت منت لوگوں کے آج اپلکت سارے پیسے پر کبجہ کر لیا جائے تو کل اربوں نہیں تو کروڑوں نہیں نئے ڈولر واپس آ جائیں گے اس سیمت بشواس والے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسی پیسے کا بار بار پریو کیا جا سکتا جس سے ہر ایک کے لیے ملی بڑھتا ہے میں آپ کو ایک ادھارن دینا چاہوں گا جو میں اپنے سیمیناروں میں اکثر دیتا ہوں میں پانچ لوگوں سے منج پر آنے کے لیے کہتا ہوں اور اپنے ساتھ ایک چیز لانے کو کہتا ہوں میں ایک گولے میں کھڑا کر دیتا ہوں پھر میں پہلے بکتی کو پانچ ڈالر کا نوٹ دے کر اسے کہتا ہوں کہ وہ دوسرے نمبر کے بکتی سے کس پیسے سے کوئی چیز خریدے مان لیں وہ پین خریدتا ہے تو اب نمبر ایک بکتی کے پاس پین ہے اور نمبر دو بکتی کے پاس پانچ ڈالر پھر نمبر دو کا بکتی اسی پانچ ڈالر کے نوٹ کو نمبر تین بکتی سے کلپ پورٹ کر خریدنے میں خرج کرتا ہے پھر نمبر تین کا بکتی اسی پانچ ڈالر کے نوٹ سے نمبر چار بکتی سے نوٹ بک خریدتا ہے مجھے آشا ہے کہ آپ تصویر نرمت ہوا کل ملا کر سمبو میں پچیس ڈالر کا ملی اتپن ہوا اس کے بعد بھی وہ پانچ ڈالر کا نوٹ ختم نہیں ہوا بلکہ لگاتار گھومتا رہا اور ہر ایک کے لئے ملی اتپن کرتا رہا سبق سوشت ہے پہلی بات پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا آپ اسی پیسے کا استعمال برسوں تک ہجاروں لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں دوسری بات آپ کے پاس پیسہ جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنے ہی زیادہ پیسے کو پربھاؤ میں رکھ سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں کے پاس زیادہ ملے کے سریجن کے زیادہ آوسر ملے ملتا ہے اور آپ کو بھی میں یہ بات سیدھے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں اتنے ہی چنتت ہیں اور یہ سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس کا حصہ ملے جیسا اس کے حصے ہوتے ہیں تو امیر بننے کی پوری کوشش کریں تاکہ آپ سکتے ہیں اور بہد امیر بھی میرا پربل آگرے ہے کہ آپ اس مطق کو بھلا دیں کہ دھن کسی طرح سے برا ہوتا ہے یا دولت مت بننے کے لئے آپ کم اچھے یا کم پبیتر ہو جائیں گے یہ بشواس بلکل گوشت ہے اگر آپ فاسٹ فوڈ سے تھک گئے بھلو ادار اور پریم پروک بننے کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کی آپ کے پرس میں کیا ہے اور کیا نہیں ان گنوں کا سمبن تو اس بات سے ہے کی آپ کے آتما میں کیا ہے یہ سوچنا کی پیسہ آپ کو اچھا یا برا بناتا ہے وہ یہ چنتن ہے اور سراسر گھٹیا پروگرامنگ ہے جو آپ کی خوشی اور سپلتا کو بڑھانے میں جرا بھی مدد نہیں کرتی یہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتی خاص طور پر بچوں کی اگر آپ اچھے انسان بننے پر تُلے ہوئے ہیں تو پھر اتنے اچھے جرور بنے کی اپنی کمجوری کرنے والی دھارناؤں سے اگلی پیڑی کو سنکرمیت نہ کریں اگر آپ سچ مچ بینا سیما والا جیون جینا چاہتے ہیں چائے ستیتی جو بھی ہے تو یہ چندن چھوڑ دیں اور دونوں کے ارادے کو قائم رکھیں گھوشنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں ہمیشہ دونوں کے سندھر میں سوچتا ہوں اب اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس ملینر مستقش ہیں ملینر مستقش کے گتی بھی دونوں چیزیں پانے کے لئے سوچنے اور ایسا کرنے کے طریقے کھوزنے کا ابھیاس کریں جب بھی آپ کے سامنے بکل پرستط کیے جائیں تو خود سے پوچھیں میں دونوں کیسے پاسکتا ہوں جاگرک بنے کہ دھن کا پرباو ہر بیقتی کے جیون میں ملیے بڑھاتا ہے جب بھی آپ پیسہ امیر بن سکتے ہیں دولت کی فائل نمبر تیرہ امیر لوگ اپنی نیٹ ورث پر دھیان کین کرتے ہیں اور گریب لوگ اپنی آمدنی پر دھیان کین کرتے ہیں جب پیسے کی بات آتی ہے تو ہمارے سماج پر عام طور پر یہ سوال پوچھتے ہیں آپ کی آمدنی میں ہی سنائی دیتی ہے کنٹری کلپ میں بیتی چرچہ لگ بگ ہمیشہ نیٹ ورث پر کین دریت ہوتی ہے جم نے حال ہی میں اپنے سٹوک اپشن بیچے تھے اس کی نیٹ ورث 3 ملین سے زیادہ ہو گئی پول کی کمپنی ابھی سارو جنک ہوئی اب اس کی نیٹ نروہ بھتا الگ سے اگر آپ یہ سنتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس دن وہاں کوئی مہمان آیا ہے جو ایسی باتیں بول رہا ہے دولت کا سچا پیمانہ آمدنی نہیں نیٹ ورث ہے ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہے گی نیٹ ورث آپ کے پاس موجود ہر سمپتی کا بیتی ملی ہے اپنی نیٹ ورث آنکھ نے کے لئے اپنے پاس موجود ہر چیز کا ملی جوڑ لیں جیسے نگد سٹاک بانڈ ریال سٹیٹ جیسے نویش اگر آپ کا بزنس ہو تو اس کا برطمان ملی اگر آپ کا مکان ہو تو اس کا برطمان ملی آدھی اب آپ کی سمپتی کا جو یو ہو جائے اس میں سے کرج کی ساری رقم گھٹا لیں نیٹ ورث دولت کا چرم پیمانہ ہے کیونکہ آوشکتہ پڑھنے پر آپ اپنی سمپتی کو نگد میں بدل سکتے ہیں امیر لوگ آمدنی اور نیٹ ورث کے بھاری انتر کو سمجھتے ہیں آمدنی مہتوکن ہے لیکن یہ آپ کی نیٹ ورث تے کرنے والے چار تتوں میں سے صرف ایک تتو ہے نیٹ ورث کے چار تتو ہے آمدنی بچت نیویش سرالی کرن امیر لوگ جانتے ہیں کہ اونچی نیٹ ورث کے سمیقرن میں سبھی چاروں تتو شامل ہوتے ہیں کیونکہ چاروں ہی تتو انیوارے ہیں اس لئے آئیے ہم ہر ایک کی جانچ کرتے ہیں آمدنی دو پرکار کی ہوتی ہے کام کے بدلے آمدنی اور نشکری آمدنی کام کے بدلے آمدنی وہ پیسہ ہے جو آپ سکری روپ سے کما کر کماتے ہیں اس میں آپ کی نوکری کی تنخوا یا ادھمی کے لئے بزنس سے ہونے والا لاب یا کمائی شامل ہے کام کی آمدنی کے لئے یہ جروری ہے کہ پیسے کمانے کے لئے آپ اپنے سمیں اور محنت کا نویش کریں سکری آمدنی مہتوبن ہے کیونکہ اس کے بنا نیٹ ورد کے ہوتی ہے آپ اتنی ہی زیادہ بجت اور نویش کر سکتے ہیں حالانکہ سکری آمدنی مہتوبن ہے لیکن یہ نیٹ ورد کے سموچے سمکرن کا صرف ایک حصہ ہے دروباغی سے گریب اور انہ مدھی مرگی لوگ چاروں تتوں میں سے صرف سکری آمدنی پر ہی پورا دھیان بھرنے والی آمدنی کی ایک ایسی دھارہ مانے جس کا اپیوگ خرچ بچت اور نویش کرنے میں کیا جاتا ہے بچت بھی انیوارے ہے ہو سکتا ہے آپ بہت سا پیسہ کماتے ہو لیکن اگر آپ اس سے جرہ بھی بچت نہیں کرتے تو آپ کبھی دولت نہیں بنا سکتے کئی کھرچ کرنے والوں کے تین ستر ہوتے ہیں ان کا پہلا ستر ہے یہ صرف پیسہ ہے یہی وجہ ہے کہ پیسہ ان کے پاس زیادہ نہیں رہتا ان کا دوسرا ستر ہے جو آتا ہے وہ جاتا ہے کم سے کم وہ اس کی امید کر سکتے ہیں کیونکہ تیسرا ستر ہے ماف سمبھو ہے جب آپ اپنی آمدنی کے اچھے خاصے حصے کو بچانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اگلی آو ویوستہ پر پہنچ سکتے ہیں اور نویش کر کے اس پیسے کو بڑھا سکتے ہیں عام طور پر آپ نویش میں جتنے بہتر ہوں گے آپ کا پیسہ اتنا ہی تیجی سے بڑھے گا اور زیادہ نیٹورت اتنا کرے گا امیر لوگ نویش کے بارے میں سیکھنے میں سمیں اور اُڑجا لگاتے ہیں وہ اتنا نویش بننے پر گرب محسوس کرتے ہیں یا نویش کے لیے اتنا نویش سوائیں لیتے ہیں گریب لوگ سوچتے ہیں کہ نویش صرف امیر لوگ شیلی کی لاغت کم کر کے آپ اپنی بچت بڑا لیتے ہیں اور نویش کے لیے اپلپ ویسے کی ماترہ بھی سرالی کرن کی شکتی کا ادھارن دینے کے لیے میں اپنے ملینر سیمینار کی ایک پرتی بھاگی کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جب سیو صرف 23 سال کی تھی تو اس نے ایک سمجھدھاری کا کام کیا اس نے تین لاکھ ڈالر سے کم قیمت پر ایک مکان خرید لیا سات سال بعد جب باجار گرم ہو گیا تو سیو نے اپنا مکان چھ اور اپنی جیون شیلی کا سریلی کرن کر لے تو وہ دراصل نویش سے ہونے والی آمدنی پر ہی آرام سے جی سکتی ہے اور اسے دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس لئے نیا مکان خریدنے کے بجائے وہ اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگی آج حاصل کی ہے ہاں وہ اب بھی کام کرتی ہے کیونکہ اسے اس لئے اور اس میں مجا آتا ہے لیکن اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے دراصل وہ سال میں صرف چھ مہینے کام کرتی ہے باقی سمیں وہ فیجی میں بتاتی ہے اس کا قرارن یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے پیار کرتی ہے اور اس کے علاوہ جیسا وہ کہتی ہے اس کا پیسہ وہاں زیادہ سمیں چلتا ہے کیونکہ وہ پریٹکوں کے بجائے ستھانی ناغریوں کے ساتھ رہتی ہے اس لئے اس کا خرچ بھی کم ہوتا ہے آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر سال چھ مہینے کیونکہ سیو نے ایک سرل جیون شلی بنائی پرینام سروپ اسے جینے کے لئے جیادہ دولت کی جرورت ہی نہیں رہی تو آرثک روپ سے خوش رہنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے اگر آپ کو محل میں رہنے کی جرورت ہے تین ویکیشن ہوم کی جرورت ہے سال میں ایک بار دنیا بھر کی سیر کرنے کی جرورت ہو اور اپنے جیون کا مجھا لینے کے لئے بہترین شیمپینز پینے کی جرورت ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بہرال یہ آپ کو خوش ہونے کے لئے ان سارے کھلونے کی جرورت نہیں ہے تو شاید آپ اپنے بٹی لقشے تک بہت جلدی پہنچ جائیں گے ایک بار پھر اپنی نیٹورت بنانا چار حصوں والا سمکرن ہے اسے سمجھنے کے لئے کلپنا کریں کہ آپ کسی بس کے چار پہیوں پر چل رہے ہیں اگر آپ بس کو صرف ایک پہیے پر چلائیں گے تو یاترہ کیسی ہوگی شاید دھیمی ہچکولے والی سنگرش سے بھری چنگاریوں اور گول گول گھومنے والی کیا یہ برنن جانا پہچانا لگتا ہے امیر لوگ پیسے کے کھل کو چاروں پہیوں پر کھیلتے ہیں اس لئے ان کی یاترہ تیج آرام دے سیدھی اور تلناتمک روپ سے آسان ہوتی ہے ویسے میں بس کے ادھارن کا پریوگ اس لئے بھی کرتا ہوں کیونکہ جب آپ دولت کی بس بنا لیتے ہیں تو آپ اس میں دوسروں کو بھی بٹھا سکتے ہیں گریب اور جیادہ تر مدھیم اور نہیں وہ پارکنسن کے نیم کو نہیں سمجھتے جس کے انصار گھرچ ہمیشہ آمدنی کے سیدھے انعپاد سے بڑھتے ہیں ہمارے سماج میں یہ بات آم ہے آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک کار ہے اگر آپ کی آمدنی بڑھتی ہے تو آپ جیادہ اچھی کار خرید لیتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے سے ایک مکان ہے اگر آپ کی آمدنی بڑھتی ہے تو آپ جیادہ بڑا مکان خرید لیتے ہیں اگر آپ پہلے سے چھٹیاں منانے پر خرچ کرتے ہیں جاہیر ہے اس نیم کے کچھ اپواد ہیں بہت کم عام طور پر جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے خرچ بھی ہمیشہ بڑھتے جاتے ہیں اس لیے صرف آمدنی سے دولت کبھی نہیں بنائی جاتی اس پستق کا سرشک سکرٹ آف دا ملینئر مائنڈ ہے کسی کو ملینئر آمدنی کے آدھار پر کہا جاتا ہے یا نیٹورت کے آدھار پر اس لیے آدھارت نہیں ہوتا ہے اپنی صحیح نیٹورت جاننے کی نیتی بنائیں یہاں پر ایک ابھیاس دیا جا رہا ہے جو آپ کے بکی جیون کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا ایک کورا کاغج لیں اور اس پر ششک لکھیں نیٹورت پھر ایک آسان چارج بنائیں جو شنی سے بس اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ زیادہ امیر بنتے جا رہے ہیں کیوں کیوں آپ اپنی نیٹورت پر نگھا رکھ رہے ہیں یاد رکھیں آپ جس پر دھیان کینرد کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے جیسا کی اکثر اپنی پرکشیشن میں کہتا ہوں جہاں دھیان جاتا ہے وہاں ارجہ پر واویت ہوتی ہے اور پر نیٹورت پر نگھا رکھ کر آپ اس پر دھیان کینرد کر رہے ہیں اس لئے آپ کی نیٹورت بھی بڑھے گی ویسے یہ نیم آپ کے جیون کے ہر حصے پر لاغو ہوتا ہے آپ جس چیز پر دھیان کینرد کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے اس لکشے کے لئے آپ کو پروتصاہیت کرتا ہوں کہ آپ کسی اچھے بٹی یوزنہ کار کو کھوزیں اور اس کے ساتھ یوزنہ بنائیں میں بشے شگے آپ کی نیٹورت پر نگھا رکھنے اور اسے بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ آپ کے بٹی معاملے سو بیوستیت کر دیں اور آپ کو بچت کرنے اور پیسے بڑھانے میں بہت نویش سادن سجائیں گے اچھے یوزنہ کار کو کھوزنے کا سب سے اچھا طریقہ کسی ایسے دوست یا سیوگی کی صلاح ہے جو اپنے بٹی استیتھی کی یوزنہ بنانے اور اس پر نکھ رکھنے کی یوگیتہ ہو اچھا یوزنہ کار آپ کو ایسے اوزار سوفٹ ویر گیان اور سجاؤ دے سکتا ہے جن سے آپ دولت بنانے والی نویش کی عادتیں ڈال سکتے ہو عام طور پر میں ایسا یوزنہ کار دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں اپنی نیٹ ورث بڑھانے پر دھیان کندر کرتا ہوں اب اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس ملینر مستقش ہیں ملینر مستقش کی گتیبیدیاں نیٹ ورث کے چاروں تطو پر دھیان کندر کریں اپنی آمدنی بڑھانا اپنی بچت بڑھانا اپنے نیویش بڑھانا اور اپنی جیون شیلی کا سرلی کرن کر کر کھرچ کم کرنا نیٹ ورث سٹیٹمنٹ بنائیں ایسا کرنے کے لیے اپنے پاس کی ہر چیز کا برطمان ملی لکھ لیں اور اس میں سے اپنے سارے کر جھ گھٹا لیں اس سٹیٹمنٹ کو ہر تیمائی میں دیکھیں اور دوبارہ بنائیں ایک بار پھر کیندریت دھیان کے نیم دوارہ آپ جس جس پر نگاہ رکھتے ہیں وہ بڑھتی ہے کسی سفل بطی یوزنکار کی سلا لیں جو کسی جانی مانی پرتش کمپنی میں کام کرتا ہو ایک بار پھر اچھے ویتی یوزنکار کو کھوزنے کا سب سے اچھا طریقہ دوستوں اور سیوگیوں سے اس کی یوزنکاروں کے بارے میں سلا مانگ نا ہے دولت کی فائل نمبر چودہ امیر لوگ اپنے پیسے کا اچھا پربند کرتے ہیں گریب لوگ اپنے پیسے کا برا پربند کرتے ہیں تھومس سٹینلے نے اپنی بیسٹ سیلنگ پستر دا میلینیر نیکس ڈور میں نورث امریکہ کے میلینیر کا سروے کر کے بتایا کہ وہ کون ہے اور انہوں نے اپنی دولت کیسے حاصل کی اس سروے کے پرناموں کا سار ایک چھوٹے واقعے میں بتایا جا سکتا ہے امیر لوگ اپنے پیسے کا پربند کرنے میں ماہر ہوتے ہیں امیر لوگ اپنے پیسے کا اچھا پربند کرتے ہیں گریب لوگ اپنے پیسے کا برا پربند کرتے ہیں دولت مند لوگ امیر لوگوں سے زیادہ سمارٹ نہیں ہوتے بس ان کی دھن سمبتی عادتیں الگ اور زیادہ مدد کار ہوتی ہے جیسا ہم اس پستک کے کھنڈ ایک میں چکچا کر چکے ہیں یہ عادتیں مول روپ سے ہمارے عتیت کی کنڈیشن پر آداریت ہوتی ہے اس لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ پیسے کا صحیح پربند نہیں کر سکتے تو شاید اس کے لئے آپ کی پروگرامنگ نہیں ہوئی ہے دوسری بات شاید آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ پیسے کو آسان اور پربھاوی طریقے سے پربند کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن جہاں میں سکول گیا وہاں منی منیجمنٹ 101 کورس نہیں چلتا تھا اس کے بجائے ہم نے 1812 کے یودوں کے بارے میں سیکھا جس کا استعمال میں ہر دن کرتا ہوں دھن کا پربند سب سے لوگ پر یہ بشئے بھلے ہی نہ ہو لیکن اصل مدہ یہی ہے بٹی سپلتا اور بٹی آس پلتا کے بیچ کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کا پربند کرتے ہیں یا پیسے کے بشئے میں بلکل ہی کتراتے ہیں بہت سے لوگ اپنے پیسے کا پربند کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ایک تو انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کی سوطنتہ سمیت ہو جاتی ہے اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پربند کرنے کے مل جائے گی جس سے آپ کو دوبارہ کبھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرے حساب سے یہی اصلی سوطنتہ ہے جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جو میرے پاس پربند کرنے کے لئے پریابت پیسے نہیں ہے کا ترک دیتے ہیں وہ دراصل ٹیلیسکوپ کے گلت سیرے سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب میرے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا تو میں اس کا پربند شروع کروں گا جب کی سچائی تو یہ ہے جب میں پیسے پربند شروع کروں گا تو میرے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا یہ کہنا تو ویسے ہی ہے جیسا کوئی موٹا وقتی کہے میں بی آیام اور ڈائیٹنگ تب شروع کروں گا جب میرا بجن بیس پونٹ سے کم ہو جائے گا یہ تو تانگے کو گھوڑے سے آگے چلانا ہے جس سے آپ کہیں نہیں جا سکتے یا شاید پیچھے جانے لگیں پہلے آپ اپنے پاس موجود پیسے کا اسیت پربند شروع کریں پھر آپ کے پاس پربند کے لیے زیادہ پیسہ آ جائے گا ملینر مائنڈ انٹینسیف سیمینار میں ایک کہانی بتاتا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے کلپنا کریں کہ آپ پانچ سال کے بچے کے ساتھ سڑک پر جا رہے ہیں آپ کو بچے کے چھوٹے ہاتھ میں کون ڈگمگاتا ہے اور اچانک گر جاتا ہے آئس کرم کون سے باہر نکل کر پھٹکات پر گر جاتی ہے بچہ رونے لگتا ہے آپ دووارہ سٹور میں جاتے ہیں اور جب آپ دوسری بار آرڈر دینے والے ہوتے ہیں تب بچہ ایک رنگین سا ایمپورٹ دیکھتا ہے جس پر تین سکوپ والے کون کی تصویر لگی ہوتی ہے بچہ تصویر کی اور اشارہ کر کے رومان سے چکتا ہے مجھے تو یہی کون چاہیے اب یہاں پر ایک سوال ہے لیکن بچے کو تین سکوپ والا کون دلا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کی شروعاتی پرتکریا ہو سکتی ہے بلکل بہرحال جب اس سوال پر زیادہ گہرائی سے بیچار کیا جاتا ہے تو ہمارے سیمینار کے زیادہ تر پرتباغی جواب دیتے ہیں نہیں کیونکہ وہ بچے کو آس پھل نہیں کروانا چاہیں گے جو بچہ ایک سکوپ کو بھی نہیں سبھال سکتا وہ تین سکوپ کو بھلا کیسے سبھال پائے گا یہی برہمانڈ اور آپ کے معاملے میں بھی سچ ہم ایک دیالو اور پریم پورن برہمانڈ میں رہتے ہیں اور نیم یہ ہے جب تک آپ یہ نہیں دکھا دیتے کہ آپ اپنے پاس کی چیزوں کو سبھال سکتے ہیں تب تک آپ کو اور زیادہ نہیں ملے گا پہلے آپ کو چھوٹی دھن راشی کا پربند کرنے کی عادتیں اور یوزنائی حاصل کرنی ہوگی تب ہی آپ کو بڑی دھن راشی ملے گی یاد رکھیں ہم عادتوں کے گلام ہے اور اس لیے پیسے کا پربند کرنے کی آپ کی عادت دھن کی ماترہ سے زیادہ مہتو پون ہے تو آپ اپنے پیسے کا پربند کیسے کرتے ہیں ملینر مائنڈ سیمینار میں ہم اس کی ویدھی سکھاتے ہیں جسے کئی لوگ آشتری جنک روپ سے سرل اور پرباوی دھن پربند بیدھی مانتے ہیں اس پستق میں اس ویدھی کا پورا بیورن دینا سمبب نہیں ہے بہرحال میں آپ کو کچھ مولبوت باتیں بتانے چاہوں گا تاکہ آپ شروع کر سکیں ایک الگ بینک کھاتا کھولیں اور اسے بکی سوطنتہ کھاتا کہیں اپنی آمدنی کے دس پرتشت حصے کو اس کھاتے میں ڈالیں یہ پیسہ صرف نویش کرنے اور نشکری آمدنی کی دھاراؤں کو خریدنے یا بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ خاتہ آپ کے لئے سونے کی مرگی بنتا ہے جو نشکری آمدنی کا سونے کا انڈا دیتی ہے اور آپ ان پیسے کو خرچ کب کریں کبھی نہیں اسے کبھی خرچ نہیں کرنا ہے اس کا صرف نویش کرنا ہے آپ اب ریٹائر ہوں گے تب اس خاتے سے ہونے آمدنی کو خرچ کریں گے لیکن مول دھنراشی کو کبھی خرچ نہیں کریں گے اس طرح سے پیسہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا اور آپ کبھی دیوالیا نہیں ہو سکتے حالی میں ہماری ایک بیدیارتی ایما نے مجھے اپنی کہانی سنائی دو سال پہلے ایما خود کو دیوالیا گوشت کرنے والی تھی وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اسے لگا کہ اس کے پاس اور کوئی بکلف ہی نہیں ہے وہ اتنے کرجے میں تھی کہ ستیتی کو سمال نہیں سکتی تھی پھر اس نے ملینئرز مائنڈ انسیٹیف سمینار میں بھاگ لیا اور دھن پر بندن تنتر کے بارے میں سیکھا ایما نے کہا تو یہ بات ہے میں اس جھمیلے میں سے اس طرح باہر نکلوں گی سبھی پرتی بھاگیوں کی طرح ہم نے ایما کو بھی اپنے پیسے کو کئی الگ الگ کھاتے میں بانٹنوں کو کہا اس نے سوچا یہ دیکھ تو بہت اچھا راہ ہے لیکن میرے پاس تو بانٹنے کے لئے پیسہ ہی نہیں کیونکہ ایما کوشش کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے ایک ڈالر پرطیمہ کے دھن راشی کو کھاتوں میں بانٹا ہاں آپ نے صحیح پڑا صرف ایک ڈالر پرطیمہ ہم جو بیواجن بیدی سکھاتے ہیں اس کا پریوگ کرتے ہوئے اس نے ایک ڈالر میں سے دس سنٹ بیتی سوطنت کھاتے میں ڈال دیے اس نے اپنی پہلی بات یہ سوچی میں دس سنٹ پرطیمہ میں بیتی روپ سے سوطنت کیسے بن سکتی ہوں اس پر اس نے ہر مہینے اس ڈالر کو دگنا کرنے کا سنکل پھر اگلے مہینے اس نے دو ڈالر بیواجت کیے پھر تیسرے مہینے چار ڈالر پھر آٹ ڈالر پھر سولہ پھر بتیس پھر چونسٹ اور بارویں مہینے تک وہ ہر مہینے دو ہزار اٹھالیس ڈالر بیواجت کرنے لگی تھی پھر دو سال بعد اسے اپنی کوششوں کے کچھ عدود فل ملنے لگے وہ اپنی بیتی سوطنت کھاتے میں سیدھے دس ہزار ڈالر تھی ایما اب کرج کے جال سے باہر نکل چکی تھی اور بیتی روپ سے سوطنت ہونے کی رہا پر ہے یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ اس نے سکھے ہوئے سدھانت پر عمل کیا بھلے ہی اس نے یہ کام ایک ڈالر پرتی ماں سے شروع کیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت آپ کے پاس دھیر سارا پیسہ ہے یا بہت کم پیسہ فرق تو اس سے پڑتا ہے کہ آپ تتکال اپنے پاس موجود پیسے کا پربند کرنے لگتے ہیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ کتنی جلدی اور کتنا زیادہ پیسہ مل جائے گا میرے ایک اور ڈالر ادھار لے کر اس ڈالر کا پربند کریں بھلے ہی آپ ادھار پر چل رہے ہو یا ہر مہینے آپ کو بہت کم پیسہ ملتا ہو لیکن آپ کو اس پیسے کا پربند کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر بہت جگت سے بھی زیادہ بڑا صدھانت کام کر رہا ہے یہ ہے آدھی آدم صدھانت جب آپ بھرمان کے سامنے یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ اپنے پیسے کا اچھت پربند کر سکتے ہیں تو آپ کے جیون میں پیسے کے چمت کار ہونے لگیں گے بیتی سوطنت بینک کھاتا کھولنے کے الاوہ اپنے گھر میں ایک بیتی سوطنت پات بھی رکھیں اور ہر دن اس میں پیسے ڈالیں یہ راشی دس ڈالر ہو سکتی ہے پانچ ڈالر ہو سکتی ہے ایک ڈالر ہو سکتی ہے ایک سکھا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی ساری چلر ہو سکتی ہے دھن راشی مہتو پن نہیں ہے مہتو پن تو عادت ہے رہ سے ایک بار پھر بیتی روپ سے سوطنت بننے کے اپنے لکشے پر ہر دن دھیان دینا ہے چیزیں اپنے سمان چیزوں کو آکرشت کرتی ہے پیسہ زیادہ پیسے کو آکرشت کرتا ہے اس پاتر کو اپنا دھن کا چمبک بنا لیں اور آپ پہلی بار یہ سن رہے ہوں گے کہ آپ کو اپنی دس پرتیشت آمدنی ایک ایسے کھاتے میں بھی رکھنی چاہیے جو صرف اڑانے کے لئے ہو پیسے کا پربند کرنے کا ایک بہت بڑا رہیسی سنت بن بن ہے ایک طرف تو آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کا نویش کر سکیں اور زیادہ پیسے کما سکیں دوسری طرف آپ کو اپنی آمدنی کے دوسرے دس پرتیشت حصے کو پلے ایک 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 جرورت ہے کیوں کیوں کی ہم پرکرتی کے سمپورنت وادی ہوتے ہیں آپ اپنے جیون کے دوسرے حصے کو پرباویت کیے بینہ پہلے حصے کو پرباویت نہیں کر سکتے کچھ لوگ بچت کرتے ہیں اور حالانکہ اس سے ان کا تارکک جمہدار پہلو سنتوشت ہو جاتا ہے لیکن ان کی انتر آتما سنتوش نہیں ہوتی انتتو یہ آنند چاہنے والا پہلو کہے گا بہت ہو گیا مجھ نہ صرف کبھی امیر نہیں بن پائیں گے بلکہ آپ کا جمہدار حصہ انتتو ایسی ستیثی پیدا کر دے جہاں آپ اپنے پیسے سے خریدی چیزوں کا کبھی آنند نہیں لے پائیں گے اور اپراد بہت محسوس کریں گے یہ اپراد بہت پھر آپ کی بھاؤنا کو ابھی لوٹ آئے گی یہ ایک دوش چکر ہے اور اسے روکنے کا اکلوتا طریقہ اپنے پیسے کا اچھت پربند سکھنا ہے آپ کا play اکاؤنٹ ملتو آپ کو جندگی کے مجھے دینے کے لیے ہے ایسے کام کرنے کے لیے ہے جنہیں عام طور پر آپ نہیں کرتے یہ بہت خاص چیزوں کے لیے ہے جیسے ریسٹران میں جا کر سب سے اچھے دینر یا شیمپین کی بوتل کا آرڈر دینا یا دن بھر کے لیے ناؤ کرائے پر لینا یا شنیوار رات کی پائٹی کے لیے کسی شاندار ہوتل میں رہنا play اکاؤنٹ کا نیم یہ ہے کہ اسے ہر مہینے خرچ کرنا جروری ہے ہر مہینے آپ کو اس خاتے کا سارا پیسہ اس طرح اڑھانا چاہیے تاکہ آپ محسوس ہو کہ آپ امیر ہیں ادھارن کے لیے کلپنا کریں کہ آپ مساج سنٹر میں جا رہی ہیں اور مساج کروانے والے دو پروفیشنل سے کہہ رہی ہیں میں آپ دونوں سے مساج کروانا چاہتی ہوں ہوت روکس کی ککڑیوں کے ساتھ اس کے بعد میرے لئے لنچ مگوا دیں جیسا میں نے کاف فجل خرچی ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی بچت یوزنہ پر تبھی چل پائیں جب ہم موج مستی کی یوزنہ سے سنتولن بنا سکیں جو ہمیں اپنی کوششوں کے لئے پروشکار دے گی آپ کا play account آپ کی پانے والی ماس پیشیوں کو مجبوط کرنے کے لئے بھی تیار کیا جاتا ہے یو پیسے کے پربند کو بہت مجیدار بنا دیتا ہے play account اور بیتی سوطنت خاتے کے علاوہ میں آپ کو چار انیک کھلوانے کی سلا بھی دیتا ہوں یا انیک کھاتے ہیں کھرچ کرنے کے لئے اپنے دھرگ کالین بچت کھاتے میں دس پرتیشت سکشہ کھاتے میں دس پرتیشت آوشکتہ کھاتے میں پچاس پرتیشت دان کھاتے میں دس پرتیشت گریب لوگ سوچتے ہیں کہ آمدنی ہی سب کچھ ہے وہ مانتے ہیں کہ امیر بننے کے لئے انسان کو بہت سارا پیسہ کمانا پڑتا ہے ایک بار پھر کہتا ہوں یہ بچار گھٹیا گھوڑے کی گھٹیا لید ہے سچائی تو یہ ہے کہ اگر آپ الگ کھاتوں کی یوجنا کے حساب سے اپنے پیسے کا پربند کرتے ہیں تو آپ تلناتمک روپ سے کم آمدنی کے بابجود آرثک درشتی سے سوطند بن سکتے ہیں اگر آپ پیسے کا برا پربند کرتے ہیں تو آپ آرثک درشتی سے سوطند نہیں بن سکتے چاہے آپ کی آمدنی کتنی ہی کیوں نہ ہو اس لئے اونچی آئے والے بہت نے مجھے بتایا کہ اس نے پہلی بار دھن پربند سسٹم کے بارے میں سنا تو اس نے سوچا کتنا بورنگ کام ہے کوئی اس نیرس کام میں اپنا قیمتی سمیں کیوں لگانا چاہے گا پھر بعد میں سمینار کے دوران اسے آخر کار یہ احساس ہو گیا کہ وہ کسی دن آرثق درشتی سے سوطنت ہونا چاہتا ہے خاص طور پر جلدی اس لئے اسے بھی امیر لوگوں کی طرح اپنے پیسے کا پربند کرنا ہوگا جون کو یہ نئی عادت ڈالنی تھی کیونکہ یہ نشتی روپ سے اس کے لئے سوواوک نہیں تھی اس نے کہا اس پرانی گھٹنا یاد لگتے تھے ہر پرکشیشن سطر کے بعد اس کا شریر اکٹنے لگتا تھا وہ ہمیشہ ہاپتا رہتا تھا اور اس کے فیپڑے ہر بار جلتے تھے آلانکہ وہ تیز نہیں بھاگتا تھا دوڑنے کا نام سن کر ہی اسے دہشت ہونے لگتی تھی بہرحال وہ جانتا تھا کہ اس کے لئے اتصک بھرا ہونے لگا جان کے ساتھ یہی دھن بھرمند کے شیطر میں بھی ہوا شروعات میں اس کے ہر منٹ سے نفرت کرتا تھا لیکن بعد میں وہ دراصل اسے پسند کرنے لگا جب وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب تنخواہ ملے اور اسے الگ خاتم میں بھباجت کر سکے اسے یہ دیکھنے میں بھی مجھا آتا ہے کہ اس کی نیٹ ورث 6 سے 3 لاکھ ڈالر ہو گئی ہے اور ہر دن بڑھتی جا رہی ہے مول بات یہ ہے کہ یا تو آپ پیسے کو نینترد کرتے ہیں یا پیسے کو نینترد کرنے کے لئے آپ کو اس کا پربند کرنا ہوگا یا تو آپ پیسہ نینترد کرتے ہیں یا پھر آپ کو نینترد کر لے گا مجھے اچھا لگتا ہے جب سیمینار سے نکلنے کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے پیسے کا صحیح پربند شروع کرنے کے بعد وہ دھن سپلتا اور سوئے کے بارے میں کتنا زیادہ آتم بشواث محسوس کرنے لگے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آتم بشواث ان کے جیون میں دوسرے حصوں میں ہی پہنچ جاتا ہے اور ان کی خوشی ان کے سمبند اور یہاں تک ان کی صحت کو بڑھاتا ہے پیسہ آپ کے جیون کا ایک بڑا حصہ صرف چھو کر کہیں میرے پاس ملینر مستقش کی گتیبی دیاں اپنا بٹی سوطنتہ کھاتا کھولیں اور اپنی دس پرتیشت آمدنی اس کھاتے میں ڈالیں اس پیسے کو کبھی خرچ نہیں کرنا ہے اس کا تو صرف نیویش کرنا ہے تاکہ آپ کو روٹائرمنٹ کے بعد نشکری آمدنی ملے اپنے گھر میں ایک بٹی سوطنتہ پات رکھیں اور ہر دن اس میں پیسے ڈالیں یہ راشی دس ڈالر پانچ ڈالر ایک ڈالر ایک سکھا یا آپ کی ساری چلر ہو سکتی ہے ایک بار پھر اس سے آپ کا دھیان اپنی بٹی سوطنتہ پر کیندرید رہے گا اور جس چیز پر آپ کا دھیان ہوگا وہی پرنام نجر آئیں گے پلے اکاؤنٹ کھولیں اور اپنے گھر میں ایک پلے باکس رکھیں جس میں آپ اپنی آمدنی کا دس پرتیشت جمع کریں پلے اکاؤنٹ اور بٹی سوطنتہ کھاتے کے علاوہ چار انے کھاتے کھولیں اور ان میں نمل لکھت پرتیشت جمع کریں کھرچ کرنے کے لئے اپنے دھرگ کالین بچت کھاتے میں دس پرتیشت شکشہ کھاتے میں دس پرتیشت آوشکتہ کھاتے دان کھاتے دس پرتیشت آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو اسی سمیں اس کا پربند شروع کر دیں ایک دن بھی انتجار نہ کریں بھلے ہی آپ کے پاس صرف ایک ڈالر ہو اس ڈالر کا پربند کریں اس میں سے 10 سنٹ نکال کر اپنے بیتی سوطنتہ پاتر میں ڈالیں اور دوسرے 10 سنٹ نکال کر اپنے play اکاؤنٹ باکس میں ڈالیں صرف یہ چھوٹا سا کام ہی برمان کو سندیش بھیج دے گا کہ آپ زیادہ پیسے کیلئے تیار ہیں جاہر ہیں اگر آپ اس سے زیادہ پیسے کا پربند کر سکتے ہیں تو اوشی کریں دولت کی فائل نمبر پندرہ امیر لوگ پیسے سے اپنے لئے قڑی محنت کرواتے ہیں گریب لوگ اپنے پیسے کے لئے قڑی محنت کرتے ہیں اگر آپ ادھکانش لوگوں جیسے ہیں جو بچپن سے آپ کی پروگرامی اس طرح ہوئی ہے کہ آپ کو پیسے کے لئے قڑی محنت کرنی ہوگی بہرحال زیادہ سمبابنہ اس بات کی ہے کہ آپ اس طرح کی مہتوبون کنڈیشننگ سے جانتے ہیں اپنے آس پاس کی دنیا پر ایک نجر ڈال کر دیکھ لیں کروڑوں نہیں اسے عربوں کر لیں لوگ دن رات بوری طرح کام کرتے ہیں اور اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں کیا وہ سبھی امیر ہیں نہیں کیا ان میں سے بہت سے امیر ہیں نہیں ان میں سے زیادہ تر یا کنگال ہیں یا اس کے بہت قریب ہیں دوسری طرف دنیا کے کنٹری کلوگوں میں منورنجن کون کرتا ہے دوپیر میں گولف ٹینیس یا تیراکی کے شونک کون پورے کرتا ہے کون ہر دن شاپنگ کرتا ہے اور ہر سپتہ چھٹیا مناتا ہے میں آپ کو تین اندازے دوں گا اور پہلے دو اندازے گنتی میں ہی نہیں ہے امیر لوگ اور کون ہم ایک بات ساف سمجھ لیں امیر بننے کے لئے آپ کو کڑی محنت کرنی ہوگی یہ وچار بکواس کے سوا کچھ نہیں ہے کارے سمبندی پرانا پروٹیسٹنٹ صدحات کہتا ہے ایک ڈالر کی تنقوہ کے بدلے میں ایک ڈالر کا کام اس کہاوت سے کچھ بھی گلت نہیں ہے وہ صرف ہمیں یہ بتانا بھول گئے کہ اس ایک ڈالر کی تنقوہ کا ہمیں کیا کرنا ہے یہ جان کر آپ کڑی محنت کے بجائے سمارٹ محنت کی اور بڑھ جاتے ہیں امیر لوگ دن بھر کھیل سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سمارٹ طریقے سے کام کرتے ہیں وہ لیوریج کے صداد کو سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو نوکری پر رکھ لیتے ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے پیسے سے بھی اپنے لئے کام کرواتے ہیں ہاں میرا انوہ بتاتا ہے کہ آپ کے پیسے کے لئے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے بہرحال امیر لوگوں کے لئے یہ ستھی ہوتی ہے گریب لوگوں کے لئے یہ ستھائی ہوتی ہے امیر لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو تب تک کڑی محنت کرنی ہوگی جب تک کی آپ کی جگہ کڑی محنت نہ کرنے لگے وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جتنا زیادہ کام کرے گا آپ کو اتنا ہی کم کام کرنا پڑے گا یاد جاتر لوگ کام کی ارجا ڈال کر دھن کی ارجا پاتے ہیں جو لوگ بکی سوطنتہ حاصل کرتے ہیں وہ یہ سکھ چکے ہیں کہ کام کی ارجا کی جگہ پر ارجا کے دوسرے پرکار کا کس طرح استعمال کرنا ہے اس پرکار میں شامل ہیں دوسرے لوگوں کا کام بجنس سسٹم کا کام یا نویش پوجی کا کام ایک بار پھر پہلے پیسے کے لئے کڑی محنت کریں پھر پیسے کو اپنے لئے کڑی محنت کرنے دیں جب پیسے کے کھیل کی بات آتی ہے تو جیت کا پیمانہ کیا ہے آپ کا لکش کیا ہے آپ کب جیت چاہیں سمینار میں ہم پیسے کے کھیل کا یہ لکش سکھاتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ کبھی کام نہ کرنا پڑے جب تک کی آپ کرنا نہ چاہیں اور اگر آپ کام کریں تو جرورت کے کارن نہیں شونک سے کریں دوسرے شبدوں میں لکش جلدی سے جلدی بیتی سوطنتہ پانا ہے بیتی سوطنتہ کی میری پریواش سرل ہے یہ منچائی جیون شیلی جینے کی شمطہ ہے جب کی آپ پیسے کے لئے نوکری کرنے کا یا کسی دوسرے پر نرور رہنے کی جرورت نہ ہو گور کریں اس بات کی پوری سمبابنہ ہے کہ پانے میں پیسہ خرچ ہوگا اس نشکری آمدنی پانا ہے تاکہ آپ اپنی منچائی جیون شیلی کا خرچ اٹھا سکیں سنگشیپ میں جب آپ کی نشکری آمدنی آپ کے خرچ سے زیادہ ہو جائے گی تب آپ تارکیق ترشتی سے سوطنتر ہو جاتے ہیں میں نے نشکری آمدنی کے دو مول بھوط ستروت پہچانے پہلا ہے پیسہ آپ کے لئے کام کر رہا ہے اس میں شائروں بانڈ ٹی بلز دھن کے باجار میوچول فنڈ جیسے نیووشوں سے ہونے آمدنی شامل ہے اس میں مارٹ گیج کا سوامیتو یا انیہ سمپتیاں بھی شامل ہیں جن کا مولیہ بڑھتا ہے اور جنہیں بیچا جا سکتا ہے نشکری آمدنی کا دوسرا پر مقصد روت ہے بزنس آپ کے لئے کام کر رہا ہے اس میں آپ کو اپنے بزنس سے لگاتار آمدنی حاصل کرنی ہوگی حالانکہ بزنس چلانے اور آمدنی پانے کے لئے آپ کو بیختیت روپ سے بزنس میں کام کرنے کی جرورت نہیں ہے اس کے کچھ ادھارن ہے ریٹل ریول ایس ٹیٹ پستک سنگیت یا سافٹ ویر سے ملنے والی رویلٹی اپنے بچاروں کی لائسنس سنگ فرنچائجر بننا سٹوریز یونٹ کا سوامی بننا ویڈنگ یا سکھوں سے چلنے والی انے مشینوں ارجا کا ماملہ ہے بچار یہ ہے کہ اب آپ کے بجائے بزنس کام کر رہا ہے اور لوگوں کو ملیے پردان کر رہا ہے قدارن کے لئے نیٹورک مارکٹنگ ایک عدود بچار ہے پہلی بات اس میں عام طور پر شروع سے بہت ساری پونجی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری بات جب آپ شروعاتی کام کر لیتے ہیں تو آپ کو ریسیڈیول آمدنی ایک انی پرکار کی آمدنی جس میں آپ کو بعد میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سال در سال ملتی رہتی ہے نیامیت نو سے پانچ کی نوکری میں ایسا کر کے دکھائیں میں نشکری آمدنی کے ستروت بنانے کے مہتو پر جور دیتا ہوں اس کا کام سرل ہے نشکری آمدنی کے بینہ آپ کبھی سوتنت نہیں ہو سکتے لیکن اور یہ ایک بڑا لیکن ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جادتر لوگوں کو نشکری آمدنی بنانے میں مشکل ہوتی ہے اس کے تین کارن ہوتے ہیں پہلا کنڈیشن ہم میں سے جادتر کی واسط وک پروگرامنگ نشکری آمدنی نہیں کمانے کی ہوتی ہے جب آپ تیرہ سے سولہ سال کے بیچ میں رہے ہوں گے تو آپ کے ماتا پتہ نے آپ سے کہا تھا اچھی بات ہے جاؤ اور تھوڑی نشکری آمدنی کے لئے کام کرنا سکھایا گیا ہے نشکری آمدنی حاصل کرنا ہم میں سے زیادتر کے لئے سوبھاوک نہیں ہے دوسری بات ہم میں سے زیادتر لوگوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ نشکری آمدنی حاصل کیسے کی جاتی ہے میرے سکول میں نشکری آمدنی 101 نامک بیشیر سے کہیں اور سکھا ٹھیک ہے کیا مجھے ایسا نہیں لگتا انتیم پرینام یہ ہے کہ ہم میں سے زیادتر لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے اور اس لئے اس کے بارے میں زیادہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں نشکری آمدنی اور نیویش کے بارے میں کبھی زیادہ نہیں سکھایا گیا اس لئے ہم نے اس کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں دیا ہمارے کیریئر اور بزنس کا لکش کام کر کے آمدنی بنانا تھا اگر آپ بچپن سے ہی سمجھ جاتے کہ مول آردھک لکش نشکری آمدنی بنانا ہے تو کیا آپ کیریئر کے بکلپوں کو دوبارہ بچار نہیں کرتے میں ہمیشہ لوگوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ اپنے بزنس یا کیریئر کو بدل کر ایسی دشا کھوجیں جہاں نشکری آمدنی کی دھارائیں اتپن کرنا سہج اور تلناتمک روپ سے جیادہ آسان ہو یہ خاص طور پر آج مہتوپون ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سیوہ بیوسائے سے کام کرتے ہیں جہاں پیسہ کمانے کے لئے انہیں بیقیتگت روپ سے موجود رہنا پڑتا ہے بیقیتگت سیوہ بیوسائے سے کچھ گلت نہیں ہے سوائے اس کے جب تک آپ اپنے نیویش کے گھوڑے کافی جلدی تیار نہیں کر لیتے اور بہت اچھا پردشن نہیں کرتے تب تک آپ ہمیشہ کام کے جال میں فسے رہتے ہیں اگر آپ تتکال یا آگے چل کر نشکری آمدنی اتپن کرنے والا بزنس چن لیتے ہیں تو آپ کو دونوں سنساروں کا سروسرش مل جائے گا ابھی کام کر کے آمدنی اور بعد میں نشکری آمدنی کچھ پیرگراف پہلے ہم نے نشکری آمدنی دینے والے اور کچھ بیوسائی بھکل بتائے ہیں ان کی سمکشہ کریں دروبھاگی سے لگ بگ ہر وقتی کے پاس دھن کا بلیو پرنٹ ہوتا ہے جس میں کام کر کے آمدنی کمانے کا سوفٹویر ہوتا ہے جبکہ نشکری پھر آپ کے لئے ڈھیر ساری نشکری آمدنی پانا سامانے اور سہج ہو جائے گا امیر لوگ دور کی سوستے ہیں وہ آج کے آنت پر ہونے والے خرج میں کٹوتی کر کے اس کا نویش کل کی سوتنتہ میں کرتے ہیں گریب لوگ پاس کی سوستے ہیں وہ اپنی جندگی تتکار سنتوشتی کے لئے جیتے ہیں گریب لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جب آج ہی جندہ رہنا مشکل ہے تو میں کل کے بارے میں کیسے سون سکتا ہوں سمسیہ یہ ہے کہ کل آج میں بدل جاتا ہے اگر آپ نے آج کی سمسیہ کی پرواہ نہیں کی تو آپ یہی بات کل بھی دورائیں گے اپنی دولت بڑھانے کے لئے آپ کو یا تو زیادہ کام کرنا ہوگا یا پھر کم خرچ میں گجارہ کرنا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس سر پر بندگ تان کر کہتا ہو کہ آپ کو کس مکان میں رہنا ہے کون سی کار چلانی ہے کون سے کپڑے پہننے ہیں یا کس طرح کا بھوجن کرنا ہے آپ کے پاس یہ بکل چننے کی شکتی ہے یہ پراتمکتاؤں کا ماملہ ہے گریب لوگ برطوان کا چناؤ کرتے ہیں امیر لوگ برطوان اور بھویشے کے بیت سنتولن کا چناؤ کرتے ہیں اس سے مجھے اپنے ساس سسر کی یاد آتی ہے میری پتنی کے مات پتہ پچیس سال تک ایک ورائیٹی سٹور کے مالک تھے وہ سیون الیون کا چھوٹا سنسکرن تھا اور بہت چھوٹا تھا ان کی زیادہ تر آمدنی سکرٹ کینڈی بار آئس کریم چیون گم اور سوڈا بیچ کر ہوتی تھی ان دنوں وہاں پر لوٹری ٹکٹ بھی نہیں بکھتے تھے اوسط بکری ایک ڈولر سے بھی کم ہوتی تھی سنکشپ میں وہ چلر بجنس میں تھے پھر بھی وہ زیادہ تر چلر کو بچا لیتے تھے وہ ریسٹوران میں دینر کرنے نہیں جاتے تھے وہ لیٹسٹ کار نہیں چلاتے تھے وہ نیویش کر کے میرے سسور 69 سال کی عمر میں آرام سے ریٹائر ہونے میں کام آب ہو گئے مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن زیادہ تر ماملوں میں تات کالک سنتوشتی کے لیے چیزیں خریدنا سمسیہ کا حل نہیں ہے یہ جیون میں ہماری آو سنتوشتی کی بھرپائی کرنے کی نیررث کوشک سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اکثر آپ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے اسے خرچ کرنا آپ کے من کے اڑاؤ بھاو سے آتا ہے اس سنڈروم کو عام طور پر ریٹیل تھرپی کے نام سے جانا جاتا ہے زیادہ خرچ کرنے اور تاتکالک سنتوشتی کی ضرورت کا خرید جانے والی چیز سے بہت کم لینا دینا ہوتا ہے اس کا لینا دینا تو آپ کے جیون میں سنتوشتی کی کمی سے ہوتا ہے جاہر ہے اگر زیادہ خرچ آپ کی تاتکالک بھونوں کے کارن نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ جس میں کوپن شرینی کے حساب سے جمع رہتے تھے اس کے پتا کے پاس پندرہ سال پرانی کار تھی جس میں جنگ لگ رہی تھی نیٹلی کو اس کار میں بیٹھنے میں شرم آتی تھی خاص طور پر تب جب اس کی ماں اسے سکول سے لینے آتی تھی کار میں بیٹھتے سمیں نیٹلی پراتنہ کرتی تھی کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو چھٹیوں میں ان کا پریوار کبھی موٹل یا ہوتل میں نہیں ٹھیڑتا تھا وہ ہوای جھا سے یادرہ بھی نہیں کرتے تھے بلکی کھٹارا کار سے گیارہ دن تک دیش بھر میں گھسیڑتے رہتے تھے پورے چیادہ آمدنی لگتی تھی یاد دویدہ میں تھی کیونکہ وہ ان کی کنجوسی کی عادت سے چڑھتی تھی اس لئے وہ ان سے بپرط بن گئی وہ ہر چیز ہائی کلاس اور مہنگی چاہتی تھی جب وہ گھر سے نکل کر خود کمانے لگی تو اسے اس بات کا ایسا سی نہیں ہوا لیکن پلک جھپکتے ہی وہ اپنے پاس کا سارا پیسہ کھرچ کرتے تھی اور کرج میں ڈوب جاتی تھی نیٹلی کے پاس کریڈٹ کارڈ تھے میمبرشپ کارڈ تھے اور بھی نہ جانے کون کون سے کارڈ تھے ان سے یہ جمیلہ اتنا فیل گیا کہ آخر وہ نیونتم دھنراشی بھی نہیں چکا سکتی تھی تب جا کر وہ ملینر مائنڈ انٹینسیف سیمینار میں آئی اور وہ کہتی ہے کہ اس نے اس کی جندگی بدل دی ملینر مائنڈ انٹینسیف میں ایک عویاس ہے جہاں ہم آپ کے آرثک بکتیتوں کو پہچانتے ہیں اس عویاس کی بجے سے نیٹلی کی پوری دنیا بدل گئی اس نے پہچان لیا کہ وہ اپنا سارا پیسہ کیوں خرچ کر رہی ہے یہ کنجوس ماتا پتہ کے خلاف اس کا ایک بدرو تھا وہ خود کے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ کنجوس نہیں ہے کورس کے بعد سے اس کا بلیوپرنٹ بدل گیا نیٹلی کہتی ہے کہ اب اس کے من میں مرکتا پون طریقوں سے پیسہ خرچ کرنے کی اچھا ہی نہیں ہوتی نیٹلی نے بتایا کہ وہ حال ہی میں ایک مال سے گجر رہی تھی اور اس نے اپنے ایک پری سٹور کے بینڈو دسپلے میں ایک بہترین پہننے کے لئے کوئی اچھا کوٹ نہیں ہے بس پھر کیا تھا وہ تتکال سٹور میں چلی گئی اور جب وہ اسے پہن کر دیکھنے لگی تو اس نے پرائس ٹیک پر دھیان دیا جہاں چار سو ڈالر لکھا گیا تھا اس نے پہلے کبھی اتنا مہنگا کوٹ نہیں خریدا تھا اس کے دماغ نے کہا اس سے کیا یہ کوٹ تم پر خوب جم رہا ہے اسے خرید لو تم پیسے کی بیوستہ بعد میں کر سکتی ہو وہ کہتی ہے کہ یہی پر اس نے پایا کہ ملینئر مائنڈ انٹینسیب کا سبق کتنا گہرا تھا جیسے ہی اس کے دماغ نے اسے کوٹ خریدنے پاس جاڑے کے لیے ایک کوٹ پہلے سے ہی ہے جو اس وقت اچھا ہے وہ جان پائے اس سے پہلے کی اس نے اس کوٹ کو پہلے کی طرح تتکال خریدنے کی بجائے اگلے دن پر ٹال دیا وہ اس کوٹ کو خریدنے کبھی نہیں گئی نیٹلی کو احساس ہوا کہ اس کے لاب اٹھا کر وہ بچت کریں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے پلے ایکاؤنٹ کی اچھی چیزوں کے بھی مجھے لیں نیٹلی نے اپنے ماتا پتا کو بھی کورس میں بھیج دیا تاکہ وہ بھی زیادہ سنتولیت بن سکیں اس نے بہت رومانچیت ہو کر ہمیں بتایا کہ اب وہ موٹل میں رکھنے لگے ہیں اب بھی ہوتل میں نہیں انہوں نے ایک نئی کار کھرید لی اور اپنے پیسے سے اپنے لئے کام کروانا سکھ کر اب وہ میلینیر کے روپ میں ریٹائر ہو چکے ہیں نیٹلی اب سمجھتی ہے کہ میلینیر بننے کے لئے اس کے اپنے ماتا پتا کتنا کنجوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اگر پہلے کی طرح بغیر سوچے بچارے اپنا پیسہ اڑائے گی تو وہ کبھی بیتی روپ سے سوطنت نہیں ہو پائے گی نیٹلی نے کہا اپنے پیسے اور دماغ کو کابو کھرچ کرنا نہیں ہوگا بلکہ اس میں سے بچت اور نیویش کرنا ہونا چاہیے ایک بڑی مجیدار چیز دیکھنے میں آتی ہے امیر لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ ہوتا ہے اور وہ کم کھرچ کرتے ہیں جبکی گریب لوگوں کے پاس کم پیسہ ہوتا ہے اور ان کے کھرچے دھیر آمدنی ہو سکے امیر لوگ سمپتیاں جوڑتے ہیں جن کا ملیے بڑھنے کی سمبھاونا ہوتی ہے گریب لوگ ایسی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جن کا ملیے نشیت روپ سے کم ہوتا ہے امیر لوگ جمین جائدات اکھٹی کرتے ہیں گریب لوگ بل اکھٹے کرتے ہیں میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں ریال اسٹیٹ خریدو سب سے اچھی چیز ایسی جائدات خریدنا ہے جس سے سکار آتمک کیش فلو ملے لیکن یہاں تک میرا سوال ہے ریال اسٹیٹ نہ ہونے سے کسی بھی ریال اسٹیٹ بہتر ہے نشیت روپ سے ریال اسٹیٹ کے باجار میں اتار چڑھا ہوتے ہیں لیکن انت میں چاہے وہ پانچ دس پیس یا تیس سال بعد ہو آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ اس کا ملی آج سے بہت زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ امیر بننے کے لئے آپ کو اتنے کی جرورت ہو جتنی ریال سٹیٹ خرید سکتے اور وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ بڑا کور نکل لیں اور آپ کو گرتے باجار میں بیچنا پڑے اگر آپ نے میری پہلے کی دی گئی صلاح پر دھیان دیا ہوگا اور آپ اپنے پیسے کا اچت پربند کرتے ہو تو ایسا ہونے کی آشن کا بہت کم یور یا نا کے برابر ہے جیسی کہاوے تھے ریال سٹیٹ کھریدنے کا انتجار مت کرو ریال سٹیٹ کھریدو اور پھر انتجار کرو کیونکہ میں نے کچھ سمیں پہلے اپنے ساس سسر کا ادھارن دیا تھا اس لئے یہ اچیت ہے کہ اب میں آپ کو اپنے ماتا پتا کا ادھارن بھی دے دوں میرے ابیواوک گریب نہیں تھے لیکن وہ بہت مشکل مدھے ورگ میں آتے تھے ڈیڈی بہت محنت کرتے تھے ماں شاریل سروپ سے بہت سوست نہیں تھی اس لئے وہ گھر پر ہی رہ کر بچوں کو سنبھالتی تھی میرے ڈیڈی کار پینٹر تھے اور ان کا دھیان اس سے بیس میل بہار تین اکڑ جمین خرید لی اس سے انہیں ساٹھ ہزار ڈالر خرج کرنے پڑے دس سال بعد ایک ڈیولپر نے اس جگہ پر سٹریٹ مال بنانے کا فیصلہ کیا اور میرے ماتا پتہ نے یہ جمین چھ لاک ڈالر میں بیش تھی ان کے مول نیویش بہت ہوا تو بیس ہزار ڈالر چاہیر ہے اب وہ ریٹائر ہو چکے تھے اور کافی آرام سے رہتے تھے لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس جمین کیوں اکٹھی کرتا ہوں گریب لوگ ایک ڈالر کو صرف ایک ڈالر مانتے ہیں جس کے بدلے وہ کوئی چیز تتکال خریدنا چاہتے ہیں بہرال امیر لوگ ہر ڈالر کو ایک بیچ کی طرح دیکھتے ہیں جسے بوکر سیکڑوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں اور جنہیں دوبارہ بوکر ہجاروں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں اس بارے میں سوچیں آپ آج جو ڈالر خرچ کرتے ہیں وہ ہر ڈالر دراصل آنے والے کل میں آپ کو سو ڈالر کا پڑتا ہے وقت گت روپ سے میں اپنے ہر ڈالر کو نیویش سینانی مانتا ہوں جس کا ادش سوطنتہ ہے یا کہنے کی جرورت نہیں ہے کہ میں اپنے اس سوطنتہ سینائی کے بارے میں سافدان سیکھڑوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں اور جنہیں دوبارہ بو کر ہزاروں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں سمادھان شکشت ہونا ہے نیویش کی دنیا کے بارے میں سیکھیں الگ الگ پرکار سے نیویش سادنوں اور بٹی سادنوں کی جانکاری حاصل کریں جسے ریال سٹیٹ موٹکیج شیئر فنڈ بانڈ مدرہ بینیم سب کچھ پھر ایک مول شیطر چن لیں جس میں آپ بھی شیشگیہ بننا چاہتے ہیں اس شیطر میں نیویش شروع کریں اور بعد میں انہے شیطروں میں ڈائیورسی فائی کر کے پیر پسار لیں مدہ یہ ہے گریب لوگ کڑی محنت کرتے ہیں اور اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کڑی محنت کرنی پڑتی ہے امیر لوگ کڑی محنت کرتے ہیں بچت کرتے ہیں اور اپنے پیسے کا نیویش کر دیتے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ محنت نہ کرنی پڑے گوشنا کریں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور کہیں میرا پیسہ میرے لئے کڑی محنت کرتا ہے اور مجھے جیادہ پیسے کما کر دیتا ہے اپنا سر چھو کر کہیں میرے پاس ملینئر مستقش ہیں ملینئر مستقش کی گتیبی دیاں سکشت بنیں نیویش سیمیناروں میں بھاگ لیں ہر مہینے کم سے کم ایک نیویش پستک پڑیں منی فارس بیرنز اور بالسٹیٹ جنرل جیسی پرتکہیں پڑیں میں یہ سجا نہیں دے رہا ہوں کہ آپ ان کی سلام مانیں میں تو یہ سجا دے رہا ہوں کہ آپ وہاں دیئے گئے بتیے وکلپوں سے پریچت ہو جائیں پھر ایک ایسا شیطر چنیں جس میں آپ بششگیہ بننا چاہتے ہوں اور اس شیطر میں نیویش کرنا شروع کر دیں اپنا دھیان سکریہ آمدنی کی بجائے نشکریہ آمدنی پر کیندرت کریں کم سے کم تین بششت رنیتیاں بنائیں جن کے دوارہ آپ بینا کام کیے آمدنی پا سکتے ہو چاہے یہ نیویش کے شیطر میں ہو یا بجنس کے شیطر میں شود شروع کریں اور پھر ان رنیتیوں پر عمل کریں ریال سٹیٹ خریدنی کے لیے انتجار نہ کریں ریال سٹیٹ خریدیں اور پھر انتجار کریں دولت کی فائل نمبر سولہ امیر لوگ ڈر کے باوجود کام کرتے ہیں گریب لوگ ڈر کے کارن رک جاتے ہیں اس پستک میں ہم پرکٹی کرن کی پرکریہ کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں آئیے جرہ اس فورمولے کی سمکشہ کر لیں بچار بھاؤناؤں کی اور لے جاتے ہیں بھاؤنائیں کاریوں کی اور لے جاتے ہیں اور کاریے پریناموں کی اور لے جاتے ہیں کروڑوں لوگ امیر بننے کے بارے میں سوستے ہیں اور ہجاروں لوگ امیر بننے کے لیے سنکلپ لیتے ہیں مانسک تصویر دیکھتے ہی اور سادھنا کرتے ہی میں لگ بگ ہر دن سادھنا کرتا ہوں بہرال سادھنا کرتے سمیں یا مانسک تصویر دیکھتے سمیں میرے سر پر کبھی نوٹوں کے گھڑیاں نہیں برسی مجھے لگتا ہے کہ میں ان چند درباگیش آلی لوگوں میں سے ہوں جنہیں سفل ہونے کے لیے سچمچ کچھ کرنا پڑے گا سنکلپ سادھنا اور مانسک تصویر دیکھنا سبھی بہت بڑیا سادھن ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ اصل دنیا میں آپ کو اصلی پیسہ لاکر نہیں دے گا اصل دنیا میں سفل ہونے کے لیے آپ کو اصلی کام کرنا ہوگا یہ کام اتنا مہتوپون کیوں ہے آئیے ہم پرکٹی کرن کی پرتکریا کو دوبارہ سے اس کی طرف لوٹتے ہیں بیچاروں اور بھاؤناوں کی اور دیکھیں وہ اندرونی جگت کا حصہ ہے یا بہاری جگت کا اندرونی جگت کا اب پریناموں کی اور دیکھیں وہ کس جگت کا اس کام کو کرنے سے روک رہی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں وہ کرنا ہی چاہیے ڈر شنکہ اور چنتہ سب سے بڑی بادھاؤں میں سے ہے نہ صرف سپلتا بلکہ خوشی کی رہا میں بھی امیروں اور گریبوں کے بیچ ایک بہت بڑا انتر یہ بھی ہے کہ امیر لوگ ڈر کے بابجود کام کرنے کے اچھک ہوتے ہیں اور گریب لوگ ڈر کے کارن رک جاتے ہیں سوجن جیسپ نے اس کے بارے میں ایک بہت اچھی پستک لکھی ہے جس کا شرشک ہے feel the fear and do it anyway جیاد تر لوگ سب سے بڑی گلتی یہ ہمارا ایک بہت لوگ پیری کورس ان لائٹن واریئر ٹریننگ کیمپ ہے اس پرشکشن میں ہم سکھاتے ہیں کہ سچا یوہ در کے ناک کو پالتو بنا سکتا ہے یہ ناک کو مارنے کے بارے میں نہیں کہتا یہ ناک سے چھٹکارہ پانے کے بارے میں بھی نہیں کہتا اور مکتی پانا بہت ضروری ہے امیر اور سفل لوگوں کے من میں بھی ڈر ہوتا ہے امیر اور سفل لوگوں کے من میں بھی چنتائیں ہوتی ہے وہ تو بس اس بھاؤناوں کے کارن کبھی رکھتے نہیں ہے دوسری طرف گریب لوگوں کے من میں جب ڈر شنکائیں اور چنتائیں ہوتی ہے تو وہ ان بھاؤناوں کے کارن رکھ جاتے ہیں کیونکہ ہم عادت کے گلام ہیں اس لئے ہمیں ڈر شنکا چنتا اور نشتیتا اور سویدہ مشکلوں کے بابجود کام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی تب بھی جب ہم کام کرنے کے موڈ میں نہ ہو مجھے یاد ہے میں سیئٹل میں ایک ساندھے کالین سیمینار میں سیکھ رہا تھا اور سکھا رہا تھا اور سیشن کے انت میں لوگوں کو ویکووں میں ہونے والی تین دیو سیئر ملینئر مائنڈ انسیٹیو سیمینار کے بارے میں بھی بتا رہا تھا ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا ہار میرے پریوار کے ایک درجن سدھ اور دوست اس کورس میں بھاگ لے چکے ہیں اور انہیں بہت جبردست پرنام ملے ہیں ان میں سے ہر ایک پہلے سے دس گنا زیادہ خوش ہے اور وہ سبھی بیتی سپلتا کی رہا پر بھی ہیں ان سبھی کا کہنا ہے کہ آپ کا سمینار جندگی بدل دے گا اگر آپ سییٹل میں کورس آئیوجیت کریں تو میں اس میں جرور آؤں گا میں نے اس کی پرشنسہ کے لئے اسے دھنیوات دیا اور پھر پوچھا کی کیا وہ ایک اچھی سلا سننا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی شتیمت ہو گیا میں نے کہا میرے پاس آپ کے لئے صرف چار شبد ہیں اس نے بے قراری سے پوچھا وہ کیا ہے میں نے سنگشپ میں جواب دیا آپ بلکل کڑکے ہیں پھر میں نے اس سے پوچھا کی اس کی آرث ستیتی کیسی ہے اس نے خسیا کر جواب دیا جیادہ اچھی نہیں ہے جاہر ہے میں نے جواب دیا چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر میں پورے کمرے کے سامنے چلانے لگا اگر آپ تین گھنٹے کی کار یاترہ یا تین گھنٹے کی ہوای یاترہ یا تین دن دوسرے شہر میں رہنے کے کارن کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس کی آپ کو جرورت ہے اور جسے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سفل ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے آسان جواب ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی چیز آپ کو روک دے گی چنوطی کے کارن چنوطی کے آکار کے کارن نہیں بلکی آپ کے آکار کے کارن یہ سامانی سی بات ہے میں نے کہا یا تو آپ ایسے بکتی ہیں جو رک جائیں گے یا پھر ایسے بکتی ہیں جو نہیں رکیں گے چنو آپ کا ہے اگر آپ دولت یا انیہ کسی بھی پرکار کی سکھلتہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو یودھا بننا ہوگا آپ کو وو سب کرنے کا اچھک ہونا ہوگا جو ضروری ہے آپ کو کسی بھی چیز سے نہ رکھنے کے لئے خود کو پروشکشت کرنا ہوگا امیر بننا اور ہمیشہ آرام دیر نہیں ہوتا ہے امیر بننا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے دراصل امیر بننا بہت مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس سے کیا ہمارا ایک پرمک انلائٹن وارئر صدحان تھے اگر آپ صرف آسان کام کرنے کے اچھک ہیں تو جندگی مشکل ہوگی لیکن اگر آپ مشکل کام کرنے کے اچھک ہے تو جندگی آسان ہوگی امیر لوگ اس آدھار پر کام نہیں کرتے کی کی آسان اور سویدہ جنک چرچہ شروع کی تھی اس نے آ کر مجھے دھنیوا دیا کہ میں نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی جاہر ہے اس نے کورس میں اپنا نام لکھا دیا لیکن مجھے مجھے مجھا تب آیا جب میں نے جاتے سمیں اسے فون پر بات کرتے سنا فون پر پورے جوش و خروش تھے اب جب ہم نے آرام دی ستی کو دیکھ لیا ہے تو مشکل کے بارے میں کیا کہنا ہے مشکل کے بابجود کام کرنا اتنا مہتوون کیوں ہے کیونکہ آرام دی ستی وہ ہے جس میں آپ اس سمیں ہیں اگر آپ جیون میں کسی انیس ستر پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آرام دی شیطر سے باہر نکل نہ ہوگا اور وہ کام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی جو سویدہ جنک نہیں ہے مان لیں آپ برتمان میں ستر پانچ کا جیون جی رہے ہیں اور ستر دس کے جیون کی اور بڑھنا چاہتے ہیں ستر پانچ اور اس کے بیچ کے ستر آپ کو آرام دے شیطر میں ہے لیکن ستر چھے اور اس کے اوپر کے شیطر اس کے باہر کے ہیں یعنی وہ آپ کے مشکل شیطر میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر پانچ کے جیون میں ستر دس کے جیون تک پہنچنے کے لئے آپ کو پورے راستے مشکل شیطر کو ایک رہ سے بتا دوں جو صرف امیر اور بہت سفل لوگ ہی جانتے ہیں آرام دے بننے کو کچھ جیادہ ہی مہتو دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آرام دے بننے سے آپ گرم جوس آتم سنتوشت اور سرکشت محسوس کریں لیکن اس سے آپ کو بکاس کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے وقت روپ سے بکاس کرنے کے لئے آپ کو اپنے آرام دے دائرے سے نکل نہ ہوگا دراصل آرام دے دائرے کے باہر رہ کر ہی آپ اپنا بکاس کر سکتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے پہلی بار کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ آرام دے تھا یا مشکل عام طور پر مشکل لیکن اس کے بعد کیا ہوا آپ نے اس کام کو جتنا زیادہ کیا وہ اتنا ہی آرام دے بن گیا ٹھیک ہے تو ماملہ یہ ہے ہر چیز شروعات میں مشکل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسے لگاتار زیادہ بڑے وقتی بن جائیں گے ایک بار پھر دوراؤں گا آپ دراصل اسی سمیں وکاس کرتے ہیں جب آپ اپنے آرام دے دائرے سے باہر نکلتے ہیں آگے سے جب بھی آپ مشکل محسوس کریں تو اپنے پرانے آرام دے دائے کے وارے میں دوبارہ گھسنے کے بجائے اپنی پیٹ تھپ تھپ کر کہیں میں وکاس کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں اگر آپ امیر اور سفل بننا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ آرام دے بن جائیں جان بھوچ کر اپنے آر سو ودہ جنک دائرے میں جانے کا عبیاس کریں اور وہ کام کریں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہو یہاں پر ایک سمیقرن دیا جارہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی جندگی بھر یاد رکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آرام دے دائرہ منس کمفرٹ جان سی زی ایز گول ٹو آپ کے دولت کے دائرے وز ویلت سمان میں آپ جتنا زیادہ آرام چاہیں گے اتنے ہی کم جوکھم لیں گے اتنے ہی کم اوسروں کا لاغ اٹھا پائیں گے اتنے ہی کم لوگوں سے ملیں گے نئی رنیتیوں کو اتنا ہی کم آجمائیں گے کیا آپ میرا مطلب سمجھ گئے آرام آپ کے لئے جتنا زیادہ مہتبون ہوگا آپ ڈر کے کارن اتنے ہی سک اٹھتے جائیں گے اس کے برد جب آپ خود کا وستار کرنے کے اچھک ہوتے ہیں تو آپ اپنے اوسر کے دائرے کا بھی وستار کر لیتے ہیں یہ آپ کو زیادہ آمدنی اور دولت کو آکرشت کرنے اور قائم رکھنے کی انوتی دیتا ہے ایک بار جب آپ کے پاس بڑا برطن ہوتا ہے تو برمان اس خالی جگہ کو بھرنے کے لئے آ جائے گا امیر اور سفل لوگوں کا آرام دے دائرہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اسے لگاتار بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ دولت کو سنبھال اور اسے قائم رکھ سکیں کوئی بھی آس ویدہ کے کارن نہیں مرا ہے لیکن آرام دے بننے کے نام پر بہت سے بچار آوسر کارے اور بکاس مر چکے ہیں آرام دے بننے سے موت ہے اگر جیون میں آپ کا لکش آرام دے بن ہے تو میں آپ کو آپ ہمیشہ یہی سوستے رہیں کہ کیا ہو سکتا تھا خوشی اپنا سوہباوی بکاس کرتے رہنے اور اپنی سمپون شمتہ کے انروف جینے کا پرنام ہوتی ہے اسے آجمہ کر دیکھیں اگلی بار جب آپ آس ویدہ اور نشچے یا ڈر محسوس کر رہے ہو تو سرکشہ میں سکڑنے اور لوٹ کر پیچھے جانے کی بجائے خود کو آگے کی اور دکھے لیں آس ویدہ کی بھاونہ کو محسوس کریں اور ان پر گور کریں یہاں پہچانے کی وہ صرف بھاونہ نہیں ہے اور ان میں آپ کو روکنے کی شکتی نہیں ہے اگر آپ آس ویدہ کے باوجود لگاتار آگے بڑھتے جاتے ہیں تو انتطور اپنے لقشے تک پہنچ ہی جائیں گے اور سکڑا کی بھاونہیں کبھی کم ہوتی ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا دراصل جب وہ کم ہونے لگتی ہے تو اسے اس بات کی اور اشارہ مانے کی آپ کو اپنا ادشی بڑھا کر دینا چاہیے کیونکہ جس پل آپ آرام بن جاتے ہیں آپ کا بکاس تھم جاتا ہے ایک بار فہر یا یاد دلا دوں اپنی سمپون شمتہ تک بکاس کرنے کے لئے آپ کو ہمیشہ اپنے دائرے کے کنارے پر جینا ہوگا کیونکہ ہم عادتوں کے گلام یون کے زیادہ انچے ستر پر پہنچ جائیں گے ہاں راستے میں آپ کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ بھی کرتے جائیں کیونکہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ بھی تیجی سے بڑھ رہا ہوگا اپنے کچھ سندھیا کالین سمیناروں میں اس موٹ پر میں پرتی بھائیوں سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ڈر اور آس ویدہ کے باوجود کام کرنے کے اچھک ہیں عام طور پر ہر بکتی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے پھر میں کہتا ہوں شب تو چونی کے سو ملتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کی کیا آپ سچ مچ کام کرنا چاہتے ہیں پھر میں لکڑی کا ایک تیر باہر نکالتا ہوں جس سے سیرے پر سٹیر کی نوک ہوتی ہے میں بتاتا ہوں کہ ابھیاز کے لیے انہیں اپنے گلے سے اس تیر کو توڑنا ہوگا اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سٹیر کی نوک آپ کے گلے کے نرم حصے میں چکتی ہے جب کی دوسرا بکتی اپنی کھلی ہتیلی پر اس تیر کا دوسرا حصہ ٹکرائے رکھتا ہے بیچار یہ ہے کہ بکتی سیدھے تیر کی طرف چل کر آئے اور ان کی گردر میں گھسنے سے پہلے صرف اپنے گلے کا پریو کر کے اسے توڑیں اس مرتبہ میں نے یہ کام ہجاروں لوگوں سے زیادہ کے سمو کے ساتھ کیا ہے جو سبی تیر توڑ رہے ہیں کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے ہاں کیا یہ درانہ ہے بلکل کیا یہ عوص ودا جنک ہے یقینا لیکن ایک بار پھر بیچار یہ ہے کہ در اور عوص تیر توڑ لیں گے ہاں جو بھی سو پرتیشت سمرپن کے ساتھ کوشش کرتا ہے وہ اسے توڑ لیتا ہے بہراز جو لوگ دیرے دیرے آدھے ادھرے من سے چل کر آتے ہیں یا بلکل ہی نہیں چلتے وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں اس ابھیاز کے ساتھ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنوں کو سسمج تیر توڑنا کلپنا سے زیادہ آسان لگا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسے بہت مشکل مان رہے تھے جبکہ اسے توڑنا کہیں آسان تھا ایسا کیوں یہاں پر آپ ایک بہت مہتبون سبق سیکھ سکتے ہیں آپ کا مستقش اتیاز کا سب سے بڑا پٹ کتھ لکھ ہے یہ اور وشوسنی کہانیاں گڑ لیتا ہے وہ بہت سے ناٹکوں اور تباہیوں کی کلپنا کر لیتا ہے جو نہ کبھی ہوئی ہے اور شاید کبھی ہوں گی بھی نہیں مارک ٹوین نے اسے بہت لا جواب ڈھنگ سے کہا ہے میرے مستقش سے زیادہ بڑے اور برات ہیں آپ کا مستقش بھی آپ کے ہاتھ کی طرح ہی آپ کا ایک حصہ ہے یہاں پر ایک بچار و تیجن سوال ہے اگر آپ کے پاس آپ کے دماغ جیسا ہاتھ ہوتا تو کیا ہوتا اگر یہ چاروں طرف بھٹکتا رہتا ہمیشہ آپ کو پیٹتا رہتا اور کبھی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے جیادہ تر لوگ تپاک میں رہ جاتے ہیں اسے کار دیتے لیکن آپ کا ہاتھ ایک شکتی شادن ہے اس لئے آپ اسے کیوں کار جاہر ہے اصلی جواب یہ ہے کہ آپ اس پر میانترن کرنا چاہتے ہیں اس کا پربند کرنا چاہتے ہیں اور اسے پرشکشت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آپ کے خلاب کام کرنے کی بجائے آپ کے لئے کام کریں اپنے مستقش کا پرشکشن اور پربند وہ سب سے مہتوبن یوکتہ ہے جو آپ کبھی سیکھ سکتے ہیں خوشی اور سفلتہ دونوں کے سندب میں ہم اس پستک میں ٹھیک یہ ہی کر رہے ہیں اور ہمارے سمیناروں میں بھی کریں گے اگر آپ اس میں شامل ہونے کا چناؤ کریں آپ کے دماغ کو کیسے پرشکشت کریں اور لوکن سے شروع کریں دھیان دیں کہ آپ کا دماغ کس طرح لگاتار ایسے بیچار اتمن کرتا ہے جو آپ کی دولت اور سکھ میں مددکار نہیں ہوتے آپ ان بیچاروں کو پہچان لیں جو سچتن روپ سے ان نکار آتمک اور کمجور لوگوں والے بیچاروں کی جگہ شکتیشالی بیچار رکھ سکتے ہیں آپ سوچنے کے یہ شکتیشالی طریقے کہاں جرورت نہیں ہے اسی سمیں فیصلہ کر لیں کہ آپ کی جندگی بہتر بن جائے گی اگر آپ عطیت کی آتم پراجے مانسکتہ عادتوں کی بجائے اس پستک میں بتائے گے طریقوں سے سوچنے کا چناؤ کر لیتے ہیں اسی سمیں فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ کے بیچار آپ وقت ایسے ہر بیچار کو رد کرنے کی نئے سرگی شمتہ ہوتی ہے جو آپ کو سی یوگ نہیں دے رہا ہے آپ کسی بھی سمیں شکتی شالی بیچاروں کو اپنے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے لئے صرف ان پر دھیان کینرد کریں اور وہ آپ کی پروگرامنگ میں انسٹال ہو جائیں گے آپ میں اپنے مستقش کو نینترن کرنے کی شکتی ہے جیسا کی میں پہلے بھی جگر کر چکا ہوں میرے ایک سمینار میں میرے ایک بہت قریبی مطر اور بیسٹ سیلنگ لیکھک روبرٹ ایلن نے ایک گہری بات کہی تھی کوئی بھی بیچار آپ کے دماغ میں بینا کی رائے کے نہیں رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکار آتمک بیچاروں کے قیمت بھی چکاتے ہیں آپ دھن ارجہ سمی صحت اور اپنی خوشی کے سطر پر ان کی قیمت چکاتے ہیں اگر آپ جل سے جل جیون کے نئے سطر پر پہنچنا چاہتے یا نہیں پھر صرف شکتی بڑھانے والے بیچاروں کو ہی مستقش میں رکھنے کا چناؤ کریں جب کی شکتی گھٹانے والے بیچاروں کو نجر انداز کر دیں جب کوئی اور سی یوگی بیچار اپنا سر اٹھائے تو کہیں رد یا اپنی بات رکھنے کے لئے دھنی واد سشک چنتن اور سکاراتمک چنتن میں کیا انتر چھوٹا لیکن گہرا ہے میرے حساب سے لوگ سکاراتمک چنتن کا پریوک کر یہاں ناٹک کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز گلابی ہے جبکہ انہیں سچ مچ اس کا یقین نہیں ہوتا ہے سشک چنتن کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز تٹس تت ہے یعنی کسی چیز کا کوئی ارث نہیں ہوتا ہے سوائے اس ارث کے جو ہم اسے دیتے ہیں اس کا مطلب اپنی کہانی ہم خود لکھتے ہیں اور ہم ہی اسے اس کا ارث دیتے ہیں یہی سکاراتمک چنتن اور سشک چنتن کے بیچ کا فرق ہے سکاراتمک چنتن میں لوگ اپنے بیچاروں کو سچ مانتے ہیں سشک چنتن میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کی ہمارے بیچار سچ نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی کہانی لکھنے جا رہے ہیں اس لئے کیوں نہ ہم ایسی کہانی لکھیں جو ہماری مدد کرے ہم ایسا اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے نئے بیچار بلکل سچ ہوتے ہیں بلکہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے جیادہ اپیوگی ہوتے ہیں اور اور سیوگی بیچاروں سے کافی بہتر لگتے ہیں اس کھنڈ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیتاؤنی دینا چاہوں گا گھر پر تیر توڑنے کی کوشش نہ کریں اس ابیاز کو ایک خاص طریقے سے کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ کو اور آس پاس کے لوگوں کو چوٹ پہنچ سکتی ہے اپنے کاریکروموں میں ہم سرکشات مک اپکرانوں کا استعمال کرتے ہیں اگر اس پرکار کے توڑنے کے ابیاز میں آپ کی دلچسپی ہو تو ہماری بیپ سائٹ پر انلائٹن ووریر ٹریننگ کیمپ کے ورنن میں دیکھیں یہ کورس آپ کو وہ سب دے گا جسے آپ سنبھال سکتے ہیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ گوشنا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں ڈر کے بابجود کام کرتا ہوں میں شنکا کے بابجود کام کرتا ہوں میں اور سووی کو بابجود کام کرتا ہوں میں موڈ نہ ہونے بابجود بھی کام کرتا ہوں اپنا صور کھوکر کہیں میرے پاس ملینر مستقش کے گتی بھی دیا دھن دولت کے سمبند میں اپنی تین سب سے بڑی چنتائیں پریشانی یا ڈروں کی سوچی بنائیں انہیں چنوتی دیں ہر ایک کے سامنے لکھ لیں کہ جس تیتی میں آپ ڈر رہے ہیں اگر آپ سچ مچ آ جائیں تو آپ کیا کریں گے کیا آپ اس کے باوجود جندہ بچ پائیں گے کیا آپ دوبارہ واپسی کر سکتے ہیں پوری سمبابنہ ہے کہ جواب ہاں ہوگا اب چندہ چھوڑ دیں اور امیر بننا شروع کریں اپنے آرام دے دائرے سے باہر نکلنے کا ابھیاس کریں جان بھوج کر ایسے نرنے لیں جو آپ کے لئے اور سبیدہ جنک ہو ایسے لوگوں سے بات کریں جن سے آپ عام طور پر باتچیت نہیں کرتے ہیں اپنی تنخواہ بڑھانے کی مانگ کریں یا اپنے بزنس میں اپنی قیمت بڑھا دیں ہر دن ایک گھنٹے جلدی اٹھیں رات کو پراکراتک واتاورن میں گھومنے جائیں انلائٹنڈ ووریر ٹریننگ لیں یہ کورس آپ کو اجیب بنا دے گا سشک چنتن کو اپنائیں خود پر اور اپنے بچار تنتر پر گوھر کریں اپنے مستقش میں صرف وہی بچار رکھیں جو آپ کی خوشی اور سفلتہ میں سائک ہو آپ کے دماغ کی دھیمی آواج جب اس طرح کی بات کہے میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کرنا چاہتا یا میرا من نہیں ہے تو اسے چنوتی دیں اس ڈر پر آدھارت آرام پر آدھارت آواج کو خود پر ہاوی نہ ہونے دیں خود سے وعدہ کریں کہ جب بھی وہ آواج آپ کو کوئی سفلتہ دنالے والا کام کرنے سے روکتی ہے تو آپ اس کام کو جرور کریں گے صرف اپنے دماغ کو یہ دکھانے کے لیے کہ بوس وہ نہیں آپ ہیں اس سے نہ صرف آپ کا آتن بشواس ناٹے کے روپ سے بڑھ جائے گا بلکہ انتطا یہ آواج جان جائے گی کہ اس کا آپ پر بہت کم پربھاؤ ہے اور دھیرے دھیرے وہ شانت ہو جائے گی دولت کی فائل نمبر سترہ امیر لوگ لگاتا سیکھتے اور بکاس کرتے ہیں گریب لوگ سوستے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں اپنے سیمیناروں کے شروع میں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب میں انہیں انگریجی بھاشا کے تین سب سے خطرناک شبد بتانے والا ہوں وہ شبد ہے میں یہ بات جانتا ہوں آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ کوئی چیز جانتے ہیں آسان ہے اگر آپ اسے اپنے جیون میں اتارتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ورنہ آپ نے اس کے بارے میں لیکن آپ اسے جانتے نہیں ہیں ساپ ساپ کہا جائے تو اگر آپ سچمچ امیر اور خوش نہیں ہیں تو اس بات کی کافی سمباونا ہے کہ آپ کو دھن سفلتا اور جیون کے بارے میں کچھ چیزیں اب بھی سیکھنی ہے جیسا میں نے اس پستک کے شروع میں سفشت کیا تھا کہ اپنے کڑکے دنوں میں میں خوش کشمت تھا جو مجھے اپنے پتا کے ملٹی میلینر مطر کی سلاح مل گئی جنہوں نے میری حالت پر ترس کھایا یاد ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا ہارگ اگر تم اتنے سفل نہیں ہو جتنا بننا چاہتے ہو تو کوئی ایسی چیز ہے جو تم نہیں جانتے ہو سو بھاگے سے میں نے ان کے سجاؤ کو دل پر لے لیا اور سروگیو سے جگیا سو بنا رہا اس پل سے بعد سب کچھ بدل گیا گریب لوگ ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایک مکوٹا لگا لیتے ہیں جیسے انہیں سب کچھ پتا ہو اور اگر وہ دیوالیا یا کڑکے ہیں تو یہ صرف بدقسمتی یا برہماند کی بھول ہے میری ایک اور مشہور پنکتی ہے آپ صحیح ہو سکتے ہیں یا آپ امیر ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتے صحیح ہونے سے میرا مطلب ہے سوچنے کی اور جینے کے اپنے پرانے طریقوں پر اڑے رہنا درباگے سے یہی وہ طریقے ہیں جو آپ کو یہاں تک لائے ہیں جہاں آپ اس سمیں ہے یہ درشن سکھ پر بھی لاغو ہوتا ہے آپ صحیح ہو سکتے ہیں یا آپ صحیح ہو سکتے ہیں آپ صحیح ہو سکتے ہیں یا آپ امیر ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتے لیکھک اور وقتہ جیم رون ایک بات کہتے ہیں جو یہاں پر بلکل سٹیک لگتی ہے اگر آپ وہی کرتے رہتے ہیں جو آپ نے ہمیشہ کیا ہے تو آپ کو وہی ملتا رہے گا جو آپ کو ہمیشہ ملتا ہے آپ اپنا طریقہ پہلے سے ہی جانتے ہیں آپ کو تو سب کچھ نئے طریقے جاننے کی جرورت ہے اس لئے تو میں یہ پستق لکھی ہے میرا لکشے آپ کو کچھ نئی مانسک فائلیں دینے کا ہے جو آپ کی پرانی فائلوں کی جگہ لے سکیں نئی فائلوں کا مطلب ہے سوچنے طرح کام کرنے کے نئے طریقے جاہیر ہے نئے کام کرنے پر آپ کو پرنام بھی نئے ملیں گے اس لئے یہ انیوارے ہے کہ آپ لگاتار سیکھتے اور بکاس کرتے رہیں بھوتک شاشتری سہمت ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ستھر نہیں ہے ہر جیویت چیز لگاتار بدل رہی ہے کسی بھی پودے کو دیکھیں اگر کوئی پودا بڑھ رہا ہے تو وہ مر رہا ہے یہی انسانوں اور انیت جیووں کے بارے میں بھی صحیح ہے اگر آپ پڑھ نہیں رہے ہیں تو آپ مر رہے ہیں لیکھک اور دارشنک ایری روفر کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے انہوں نے کہا تھا سیکھنے والے دھرتی کے وارث بنیں گے کیونکہ سب کچھ جاننے والے لوگ ایک ایسی دنیا کے محق انداز میں جینے کے لئے تیار ہوں گے جو اسٹیتوں میں ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لگاتار نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ پیچھے چھوٹ رہے ہیں گریب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سمیں یا دھن کی کمی کے کارن وہ شکشہ کا خرچ نہیں اٹھا سکتے دوسری طرف امیر لوگ بینجامین فرینکلین کے کتھک کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ شکشہ مہنگی ہے تو اگیان کو آجما کر دیکھ لیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہاں پہلے بھی سنا ہوگا گیان ہی شکتی ہے اور شکتی کاریہ کرنے کی یوگیتہ ہے جب بھی میں ملینئر مائنڈ انٹینسیو سیمینار کا جگر کرتا ہوں تو مجھے یہ دلچسپ لگتا ہے کہ عام طور پر سب سے کنگا لوگ ہی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کورس کی جرورت نہیں ہے میرے پاس سمیں نہیں ہے یا میرے پاس پیسے نہیں ہے بہرحال سبھی ملینئر اور ملٹی ملینئر اس کورس میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں اس سے ایک بھی نئی چیز سیکھ لیتا ہوں یا ایک بھی صدار کر لیتا ہوں تو اس سے مجھے بہت لاب ہوگا ویسے اگر آپ کے پاس ایسے کام کرنے کا سمیں نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا جنہیں کرنے کی آپ کو جرورت ہے تو شاید آپ نئے جمانے کے گلام ہیں اور اگر آپ کے پاس سفلتہ کا فرمولا سیکھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو شاید آپ کو یہ فرمولا سیکھنے کی سب سے زیادہ جرورت ہے مجھے افسو سے لیکن یہ کہنا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ کب ہوگا کیا آج کے ایک سال بعد یا دو سال بعد یا پانچ سال بعد پرستتیاں الگ ہوگی جواب آسان ہے جرہ بھی نہیں اور آپ اس سمیں بھی بلکل یہی شبد بول رہے ہوں گے آپ جو پیسہ پانا چاہتے ہیں میری سمجھ سے اسے پانے کا اکلوتا طریقہ یہ سیکھنا ہے کہ پیسے کا کھیل نپنتا سے کیسے کھیلا جاتا ہے آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے پیسے کا پربند کرنے اور پرباوی دھنگ سے اس کا نویش کرنے کی یوگتائیں وہ طریقے سیکھنے کے جرورت ہے پاگلپن کی پریباشہ وہی کام بار بار کرتے رہنا اور الگ پریناموں کی امید کرنا ہے دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں اگر وہ کارگر ہوتے ہیں تو آپ اس وقت امیر اور سکھی ہوتے اس تکھے کو جھٹھانے کے لیے آپ کا مستقش جو بھی سوچ رہا ہے وہ بہانے یا خود کو ثابت صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ علاوہ کچھ نہیں ہے مجھے آپ کے مہوں پر یہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن میرا کام ہی یہی ہے مجھے یقین ہے کہ اچھا کوچ ہمیشہ آپ سے اتنی زیادہ محنت کروائے گا جتنی آپ خود سے نہیں کروا پائیں گے ورنہ کوچ کی ضرورت ہی کیا کوچ کے روپ میں میرا لکشے آپ کو پرشیشت کرنا پریریت کرنا پروتصاہیت کرنا اکسانہ اور ساف ساف دکھانا ہے کہ آپ کو کون سی چیز پیچھے کی اور کھینچ رہی ہے سنکشپ میں میں آپ سے بس یہی کرواؤں گا جس کی ضرورت آپ کے جیون میں اگلے سطر پر پہنچنے کی ہوگی اگر مجھے کرنا ہی پڑے تو میں آپ کو چیر پھار ڈالوں گا اور پھر آپ کو ایسے طریقے سے دوبارہ جوڑ دوں گا تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں وہ کہوں گا جس کی ضرورت آپ کو دس گناہ زیادہ سکھی اور دو سو گناہ زیادہ امیر بنانے کی ہوگی اگر آپ جھوٹی آشا بھاننے والے بکتی کی تلاش کر رہے ہیں تو میں صحیح بکتی نہیں ہوں اگر آپ جلدی سے اور ستھائی روپ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں سفلتہ ایک ایسی یوگیتہ ہے جو سیکھی جا سکتی ہے ہم کسی بھی چیز میں سفل ہونا سیکھ سکتے ہیں اگر آپ مہان گولپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کیسے کیا جائے اگر آپ مہان پیانو وادک بننا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے کیا جائے اگر آپ سچمس سکھی بننا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے کیا جائے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت آپ کہاں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں میرا ایک پریہ کتھن ہے ہر مہارتی کبھی اور سفل تھا ایک ادھارن دیکھیں کچھ سمیں پہلے میرے سمینار میں ایک اولمپک سکیئر بھاگ لے رہا تھا جب میں نے یہ واقعے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہنے کی انومتی مانگی اس کی دلتا کو دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ میری اس بات کا پرجور ویروت کرے گا لیکن وہ الٹا اس نے ہر ایک کو اپنی کہانی سنائی کہ سچ مچ میں وہ اپنے سبھی دوستوں سے خراف سکینگ کرتا تھا وہ لوگ کئی بار اسے اپنے ساتھ سکینگ کرنے اس لئے نہیں لے جاتے تھے کیونکہ وہ بہت دھیما تھا نپون بننے کے لئے وہ ہر ویکنڈ پر پہاڑوں میں جاتا تھا اور ابھیاس کر کے سبق سکتا تھا جلدی ہی وہ نا صرف اپنے ساتھیوں کی برابری پر آیا بلکہ اس نے بھی آگے نکل گیا پھر وہ ریسنگ کلب میں شامل ہو گیا اور اس نے ایک اگرنی کوس سے سکینگ کے گر سیکھے اس کے شب تھے میں آج بھلے ہی سکینگ کے شدر میں مہارتی ہوں لیکن نشت روپ سے میں شروعات میں آس پلتا ہارپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ کسی بھی چیز میں سفل ہونا سیکھ سکتے ہیں میں نے سکینگ میں سفل ہونا سیکھا تھا اور میرا اگلا لکش یہ سیکھنا ہے کہ پیسے کے معاملے میں سفل کیسے ہوا جائے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے بٹی جینئس بن کر نہیں آتا ہے ہر ہمیر بکتی کے پیسے کے کھل میں سفل ہونے کا طریقہ سیکھا ہے اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ کا ستر ہے اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں امیر بننے کا مطلب صرف آرتک درشتی سے ہی امیر بننا نہیں ہے اس کا مطلب تو چرطر اور مستقش میں بھی امیر بننا ہے اب میں آپ کو ایک رہی سے بتانا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں امیر بننے اور امیر کو برقرار رکھنے کا سب سے تیز طریقہ خود کے بکاس پر محنت کرنا ہے بچار یہ ہے کہ آپ سفل بکتی کے روپ میں اپنا بکاس کر لیں ایک بار پھر آپ کا بہری جگت آپ کے آنٹرک جگت کا صرف پرتیبیم ہے آپ جڑھ ہیں آپ کے پرنام کل ہیں مجھے ایک کہوت پسند ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں کدھ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اگر آپ چاری ترک اور مانسک شکتی کے شیطر میں خود کو بکاس اور سفل بکتی کے روپ میں کر لیتے ہیں تو آپ صوبہویک روپ سے اپنے ہر کام میں سفل بنیں گے آپ کے پاس چناو کی شکتی ہوگی آپ کے پاس کسی بھی نوکری بزنس یا نیویس کے شیطر میں چناو کی آنٹرک شکتی اور یوگیتہ ہوگی تتہ آپ جان جائیں گے کہ آپ سفل ہوں گے یہی اس پستک کا ساہ ہے اگر آپ ستر پانچ کے بکتی ہیں تو آپ کو ستر پانچ کے پرنام ملیں گے لیکن اگر آپ اپنا بکاس کر کے ستر دس تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ستر دس کے پرنام ملیں گے بہرحال اس چیتاؤنی پر دھیان دیں اگر آپ خود کے اندرونی بکاس پر کام نہیں کرتے ہیں اور کسی طرح بہت سا پیسہ جمع کر لیتے ہیں تو اس بات کی بہت سمبابنا ہے کہ ایسا صرف بھاگے کی بجے سے ہوا ہے اور آپ اسے گواں بھی دیں گے لیکن اگر آپ اندر سے اور باہر دونوں طرف سے سفل بکتی ہیں تو آپ نہ صرف خوب کمائیں گے بلکہ اسے بنائے رکھیں گے اسے بڑھائیں گے اور سب سے مہتوبن بات آپ سچمت سکھی ہوں گے امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ سفلتہ کا کرم بننا کرنا ہونا ہے گریب اور مدھیم اور یہ لوگ مانتے ہیں کہ سفلتہ کا کرم ہونا کرنا اور بننا ہے گریب لوگ جیدہ تر مدھیم اور یہ لوگ مانتے ہیں اگر میرے پاس بہت سا پیسہ ہوتا تو میں جو چاہے کر سکتا تھا اور میں سفل بن جاتا امیر لوگ سمجھتے ہیں اگر میں سفل بکتی بن جاتا ہوں تو میں وہ سب کروں گا جس سے میرے پاس منچاہی چیزیں ہونا تیہ ہے جس سے بہت سا پیسہ بھی شامل ہے یہاں پر ایک اور بات بتا دوں جو صرف امیر لوگ جانتے ہیں دولت بنانے کا لکش مولتا بہت سا پیسہ پانا نہیں ہے دولت بنانے کا لکش خود کا وکاس کر کے اپنے سروسرش سنبھف سو روپ میں لانا ہے دراصل یہی سب سے بڑا لکش ہے بکتی کی روپ میں اپنا وکاس کرنا بشو بھر کے مشہور گائی کا اور عوینیتری میڈونا سے پوچھا گیا کہ وہ ہر سال اپنا ہولیا سنگیت اور شیلی کیوں بدلتی رہتی ہے ان کا جواب تھا کہ سنگیت ان کے سو سیلف کو عویبیقت کرنے کا مادیم ہے اور وہ ہر سال خود کو بدلنے سے ہی اپنے منچانے سروپ والے دکتی کے وکاس یا وکسط ہونے کے لیے بیوش ہوتی ہے سنگشپ میں سفلتا کا سنپندل کیا سے نہیں کون سے ہے اچھی خبر یہ ہے کہ کون یعنی آپ پرکششن اور سیکھنے کے لیے پوری طرح سے یوگی ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے میں کسی طرح سے بھی پریپور نہیں ہوں اس کے آس پاس بھی نہیں ہوں لیکن جب میں اپنی آج کی زندگی اور بیس سال پہلے کی زندگی کی تلنا کرتا ہوں تو میں عتیت میں سوئیں اور اپنی دولت تتھا آج سوئیں اور اپنی دولت کے بیچ سیدھا سنبند دیکھ سکتا ہوں میں نے سفلتا کی رہا پر چلنا سیکھا تھا اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اس لیے تو میں پرکششن دینے کا کام کر رہا ہوں میں نیجی انوہو سے جانتا ہوں کہ لگ بگ ہر بکتی کو سفلتا پانے کے لیے پرشکشت کیا جاتا ہے مجھے سفلتا پانے کے لیے پرکششن کیا گیا ہے اور اب تک میں لاکھوں لوگوں کو اس کے لیے پرکششن کر چکا ہوں پرشکشن کارگر ہوتا ہے میں نے پایا ہے کہ امیروں اور گریبوں تو تھا مدھی مرگی لوگوں کے بیچ ایک انی오 پرمک misma یہ ہوتا ہے کہ امیر لوگ اپنے شیطر کے بششگے ہوتے ہیں مدھی مرگی لوگ اپنے شیطر کے عوصد ہوتے ہیں اور گریب لوگ اپنے شیطر میں خراب ہوتے ہیں آپ جو کرتے ہیں اس میں کتنے اچھے ہیں آپ اپنے کام میں کتنے اچھے ہیں آپ اپنے بزنس میں کتنے اچھے ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں جاننے کا بالکل نشبکش طریقہ جانتے ہیں بس اپنا بھکتان دیکھ لیں وہ آپ کو ہر بات بتا دے گا یہ سرل ہے سب سے اچھا بھکتان پانے کے لیے آپ کو سب سے اچھا بننا ہوگا ہم اس صدحانت کو بیوسائی کھیل جگت میں ہر دن کھیلتے ہیں عام طور پر ہر کھیل میں سب سے اچھے کھلاڑی سب سے زیادہ کمائی کرتے ہیں بگیاپنوں سے بھی انہیں ہی سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے یہی صدحانت بیوسائی اور بکی جگت میں بھی ست ساویس ہو سکتا ہے چاہے آپ بزنس مالک بننے کا چناؤ کریں یا پروفیشنل یا نیٹورکنگ مارکٹنگ ڈسٹریبیوٹی بننے کا چاہے آپ سیلس لائن میں ہو یا تنکھا والے کام میں چاہے آپ ریٹل سٹیٹ سٹوکس یا کسی انی شہطر میں نیویش ہو باقی سبھی چیزیں سمان ہونے پر آپ اپنے کام میں جتنے بہتر ہوں گے اتنا ہی زیادہ کمائیں گے یہاں ایک اور کارن ہے کہ اپنے شہطر میں لگاتا سیکھنا اور اپنی یوگیتہ بڑھانا کیوں انیوارے ہے سیکھنے کے بیشے پر یہ دھیان رکھیں کہ امیر لوگ نہ صرف سیکھتے رہتے ہیں بلکہ وہ ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو اس طرح سے کر چکے ہیں جہاں وہ خود جانا چاہتے ہیں مجھے ایک اور چیز نے بہتگیت روپ سے پرباویت کیا ہے کہ میں کس سے سیکھتا ہوں میں نے ہمیشہ اس بات کا سنقلب کیا ہے کہ میں اس شہطر کے سچے بششگیہ سے ہی سیکھوں گا ان لوگوں سے نہیں جو بششگیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے جو اس شہطر میں اصلی دنیا میں سفل ہو چکے ہیں امیر اپنے سے زیادہ امیر لوگوں سے سلا لیتے ہیں گریب لوگ اپنے دوستوں سے سلا لیتے ہیں جو انہی جیسی کڑکی میں ہیں حالی میں میں نے حالی میں میری ایک نویش بینکر کے ساتھ میٹنگ تھی جو میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا وہ سجاؤ دے رہا تھا کہ میں شروعات میں اس کے یہاں کئی لاکھ ڈالر جمع کر دوں پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی فائننشل سٹیٹمنٹ اسے بھیجوا دوں تاکہ انہیں دیکھ کر وہ اپنی سلا دے سکے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ماف کیجئے لیکن کیا یہ الٹی بات نہیں ہو گئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ سمالنے کے لیے آپ کو سوائن دوں تو کیا یہ زیادہ اوچت نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے فائننشل سٹیٹمنٹ بھیجوا دیں اور اگر آپ سچمچ امیر نہیں ہے تو کرپیہ در کے اس کی جہمت نہ اٹھائیں یہ سن کر وہ آدمی سکتے میں آ گیا میں سمجھ گیا کہ کسی دوسرے نے اس سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اس کی خود کی نیٹ ورث اس کے پیشے کا آدھار بن سکتی ہے یہ بکوا سے اگر آپ ماؤنٹ ایوریس پر چلنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ایسا گائیڈ رکھیں گے جو پہلے کبھی کسی شکر پر گیا ہی نہ ہو یا پھر زیادہ سمجھداری بھرا یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسے وقتی کو جنیں جو کئی بات شکر پر گیا ہو اور اس کام کو کرنے کا طریقہ جانتا ہو ہاں میں سجاؤ دے رہا ہوں کہ آپ لگاتار سیکھنے میں گھمبیر دھیان اور ارجا لگائیں بہرحال اس بارے میں بھی ستر کریں کہ آپ کس سے سیکھ رہے ہیں اور صلاح لے رہے ہیں اگر آپ کڑکے لوگوں سے سیکھتے ہیں بھلے ہی وہ پرامرش کرتا کوچ یا پلانر ہو تو وہ آپ کو ایک ہی چیز سکھا سکتے ہیں کڑکے کیسے بنتے ہیں ویسے میں اس بات کی صلاح دیتا ہوں کہ آپ ایک بیفتیقت سفل تک مارک درشن کی سیوائیں لیں اچھا کوچ آپ کو اس کام میں لگائے رکھے گا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ کوچ جیون مارک درشن ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سنبھالتے ہیں باقی کوچ کسی خاص شیط کے بشے شگے ہوتے ہیں جو بیکتیگر تطوہ بیوسائیک پردرشن بیتی ماملے بجنیس سمبند سواستے اور یہاں تک کی آدھی اتنیتہ کے ماملے میں ہی سنبھالتے ہیں ایک بار پھر کہوں گا اپنے سنبھاویت کوچ کی پریشت بھومی کا پتہ لگائیں اور یہ سنشت کر لیں کہ وہ ان شیطروں کی سفلتہ پا چکا ہو جو آپ کو مہتوکون لگتے ہیں جس طرح ماؤنٹ ایبرس پر چڑھنے سے کئی سفل مار گئیں اسی طرح اونچی آمدنی تیور بیتی سوطنتہ اور دولت پانے کے بھی کہیں آجمائے ہوئے راستے اور اچوک رنیتیاں ہیں بس آپ کو انہیں سیکھنے اور عمل میں لانے کا اچھک بننا ہوگا ایک بار پھر آپ کی ملینر مائنڈ منی منیجمنٹ بیدھی کے انروپ میں پربل سلا دیتا ہوں کہ آپ اپنی دس پرتیشت آمدنی شکشہ فنڈ میں لگائیں اس پیسے کا استعمال خاص طور پر کورسوں میں جانے پستکیں ٹیپ سی ڈی یا انہے کسی چیز کو خریدنے میں کریں جس کے دوارہ آپ خود کو سکشت کرنا چاہیں پھر چاہے یہ آپچارک شکشہ تنتر ہو نیجی پرشیشن کمپنی ہو یا سامنے کی بیقتیگت کوچنگ ہو آپ چاہے جو ویدی چنے شکشہ فنڈ یہ سنشید کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سیکھنے اور بیقاس کرنے کے لئے پیسہ رہے گا اور آپ گریب یکتیوں کا تکیہ کلام نہیں دھورائیں گے میں پہلے ہی جانتا ہوں آپ جتنا جیادہ سیکھتے ہیں اتنا ہی جیادہ کماتے ہیں اور آپ اسے بینک تک لے جا سکتے ہیں گھوشنا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں میں لگاتار سیکھنے اور بیقاس کرنے کا سنکلپ لیتا ہوں اپنا سر چھونکر کہیں میرے پاس ملینئر مستکش ہیں اپنے بیقاس کا سنکلپ لیں ہر مہینے کم سے کم ایک پستک پڑیں ایک سیکشنک ٹیپ یا سیڈی سنیں ہر مہینے دھن بجنس یا بیقتیگت بیقاس پر ایک سیمینار میں بھاگ لیں یہ کر کے تو دیکھیں آپ کا گیان آتم بشواس اور سفلتہ آسمان چھونے لگے گی خود کو صحیح مارک پر جندگی بدل دی اور یہ آپ کی بھی جندگی بدل دے گا تو اب میں کیا کروں تو اب کیا اب آپ کیا کریں آپ کہاں سے شروع کریں میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا اور میں یہ بار بار بہت بار بار کہوں گا شب تو چونی کے پیسے سے ملتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پستک پڑھنے میں مجھا آیا ہوگا لیکن اس سے بھی مہتوپن مجھے امید ہے کہ آپ ان کے صدہتوں پر عمل کر کے اپنے جیون کا بہترین بکاس کر لیں گے بہرحال میرا انوہو یہ کہتا ہے کہ صرف پڑھنے سے ہی آپ میں وہ فرق نہیں آئے گا جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں پڑھنا صرف شروعات ہے لیکن اگر آپ اصل دنیا میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے کام مہتوپن ہے اس پستک کے کھنڈ ایک میں میں نے آپ کو دھن کے بلیوپرنٹ کی اوہدارنا بتائی ہے یہاں سرل ہے آپ کے دھن کا ہو ہر احبیاس پورا کرنے میں آپ کا ایک بلیوپرنٹ بدل سکتا ہے اور ایسا بلیوپرنٹ بنا سکتے ہیں جو بٹیس پلتہ پانے میں آپ کی مدد کرے گا میں آپ کو اس بات کے لیے بھی پروتصائیت کرتا ہوں کہ آپ میری سجائی گوشنائیں ہر دن دھو رہیں اس پستک کے کھنڈ دوں میں آپ نے سترہ بششت طریقے سیکھے جس نے امیر لوگ گریب اور مدھیم ورگیے لوگوں سے الگ رہنے کی طریقے کو سوستے ہیں میری سلاح ہے کہ آپ دی گئی گوشنہ کو ہر دن دھو رہا کر ان میں سے پرتیک دولت کی فائلوں کو یاد کر لیں اس سے یہ صدحات آپ کے دماغ میں جڑے جمع لے گئے اتتو آپ جندگی اور خاص طور پر پیسے کو بہت الگ نجریوں سے دیکھنے لگیں گے وہاں سے آپ نئے چناؤ کریں گے نئے نرنے لیں گے اور نئے پرینام پائیں گے اس پرکریا کو تیز کرنے کے لئے آپ دولت کی ہر فائل کے انت میں دے گئے کارے کا ابھیاس کریں دولت بانٹیے کیونکہ سچی دولت اس بات سے تیہ ہوتی ہے کہ انسان کتنا جیادہ دان دے سکتا ہے میرے یعنی بکیشت عمر کے ساتھ پوری آڈیو بک سننے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد لائک کریں اگر آپ کو یہ آڈیو بک اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں کہ اور آپ کون سی آڈیو بک سننا چاہتے ہیں ایک بار پھر سے میرے ساتھ پوری آڈیو بک سننے کے لئے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت دھنیواد